بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَتُمْ سِيَا وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ وَشُّلْ لِأَحَدٍ کہ تجھ میں اتنی طاقت ہو کہ تُو صبح اور شام ایسی حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی نہ ہو کسی مسلمان کے بارے میں عداوت نہ ہو فَفْحَلْ تو میرے پیارے بیٹے ایسا تُو ضرور کر پھر ہمارے نبی نے فرمایا ثُمَّ قَال یہ میرا طریقہ ہے جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی کل وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا بہت جنت میں جانے کا بہت آسان نسخہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو میرے پیارے دوستو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل میں جو مسلمانوں کے بارے میں عداوت ہے جو مسلمانوں کے بارے میں دشمنی ہے آپس میں جلن ہے ایسے دو بھائی ہیں جن کا رشتہ ختم ہو گیا ہے بات کرنا ختم کر دیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا لَا يَحِلُّ الْمُؤْمِنِنِ مسلمان کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ تین دین سے زیادہ اپنے بھائی سے دشمنی رکھے اپنے بھائی سے بات کرنا بند کر دے ہوئے اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعیرات کو اللہ کے سامنے بندے کے نامہ اعمال کو کھولا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین شرک کرنے کے علاوہ شرک کرنے والے کے علاوہ جتنے بندے ہیں تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن وہ دو بندے جن کی آپس میں دشمنی ہیں جنہوں نے آپس میں بات کرنا ختم کر دیا ہے آپس میں دشمن بنے فرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال نہیں جاتا اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے میرے پیارے دوستو ایک بات کا پک کا ارادہ کرو کہ ہم سب اپنے دلوں کو میل سے صاف کر لیں گے انشاءاللہ فردھو اللہ کی کیسے انوارات دلوں میں داخل ہوتے ہیں میرے پیارے دوستو قرآن کریم کی تعلیم ہے انما المومنون اخوتن فاسلح بین اخوائکم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا ہے فاسلح بین اخوائکم اور آگے حکم دیا گیا کہ تم دشمنی والی زندگی نہ گزارو اپنے بھائیوں میں محبت پیدا کرو اپنے بھائیوں میں صلاح پیدا کرو تو میرے پیاروں ہم ایک بات کا ارادہ کرے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ اپنی ذات سے کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے اس لئے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتبہ کعبہ دلالہ میں تشریف لے گئے وہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لئے ساری دنیا ترستی ہے وہ کعبہ جس کا اتنا اکرام ہے جس کا اتنا احترام ہے ہمارے آقا کعبہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کعبہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ کعبہ میں جانتا ہوں تو اللہ کا گھر ہے تیرا اکرام ہے تیری بڑی عزت ہے انبیاء اکرام نے تیرا تواف کیا ہے فرشتوں نے تیرا تواف کیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے لوگ تیرا تواف کرتے رہیں گے لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ کعبہ تو بڑا اکرام والا بڑا احترام والا لیکن اگر تجھے کوئی سو مرتبہ توڑ دے تجھے کوئی سو مرتبہ گرا دے اور میں محمد عربی سو مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بناو مجھے اتنا دوخ نہیں ہے جتنا کسی مسلمان کے دل پر ذرا سی تکلیف پہنچانے پر دوخ ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستوں اندازہ لگاؤ اس لئے ارادہ کرو کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ اور ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی ہم اپنے دل کو وسی رکھیں گے انشاءاللہ ہم رحمت اللی العالمین کے امت ہی ہے جب تک ہم سے ہو سکے ہم رحمت کو نچھاور کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی سلوک کرے ہماری زبان پر ایک ہی بات ہونی چاہیے جو میرے نبی کی زبان پر تھی جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا قیامت میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا کروگے انشاءاللہ ایسا مجاز بناوگے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ اب صحابہ اکرام کا مقام تو بہت اچا ہے صحابہ اکرام کا مقام بہت اچا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے بیماری میں لوگ ایادت کو آتے تھے بیمار پرسی میں آتے تھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو دجانہ کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے حضرت ابو دجانہ کے چہرے پر کوئی گمی نہیں ہے کوئی تینشن نہیں ہے بڑا خوص نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ایسا کونسا عمل ہے فرمایا میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے صرف دو عمل ہے ایک تو میں کبھی فضول باتیں نہیں کرتا اور دوسرا عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں میل نہیں رکھتا کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی نہیں رکھتا کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا اور میرے پیارے دوستوں معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفی صاحب نوراللہ المرقدہوں نے یہ حدیث پاک کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد خوشکبری دیئے فوراً خوشکبری کس بات پر کہ جو کسی عام مسلمان کو چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو نہ ہو چاہے وہ رزے رکھنے والا ہو نہ ہو کسی عام مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے کسی عام مسلمان کو اچھا سمجھے اللہ کے رسول فرماتے میں اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دیتا تو اب میرے پیارے دوستوں اندازہ لگا لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو محبت بری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے اسی لئے حدیث پاک میں لکھا ارحمو من فی الارض تم زمین والوں پر رحم کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پوچھے درجے کے نبی ہے ابھی نبی نہیں بنائے گئے ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے اس سے پہلے بکریہ چراتے تھے اور بکریہ چرانا کئی انبیاء کرام کی سنت ہے یہاں تک کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہے اور آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ صحابہ کرام میں سف سے جلالی مجاز غصے والا مجاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا اور انبیاء کرام میں سب سے جلالی مجاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا لکھا میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بکریہ چراتے تھے اب لمبے چوڑے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ الگ بھاگنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگنے لگے اب ساری قوم حضرت موسیٰ کے مجاز سے واقف تھی کہ یہ حضرت موسیٰ تو بڑے جلالی ہے بڑے غصے والے اگر یہ بکریہ کا بچہ ہاتھ پہ آئے گا دو ٹکڑے کر دیں گے ختم کر دیں گے بات یہاں پر ختم لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکریہ کے بچے کے پیچھے بھاگتے گئے بھاگتے گئے اخیر میں اس بکری کے بچے کو پکڑ لیا اور سینے سے لگایا اور کہا کہ چھوٹی سی مخلوق کم سے کم تُنہیں مجھ پر رحم نہیں کیا اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا کم سے کم تُنہیں مجھ پر رحم نہ کیا اپنے آپ پر تو رحم کر لیا ہوتا یہ بات کہہ کر حضرت موسیٰ رو پڑے غیب سے آواز آگئی موسیٰ تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کر لیا تم نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر لیا آج میں نے تمہارے دل کو نبی بنانے کے لئے پسند کر لیا ہے آج میں نے تمہارے دل کو حق کے پیغام کو پہنچانے کے لئے پسند کر لیا ہے تو میرے پیارے دوستوں آج یہ دل نبی تو نہیں بن سکتا اس لئے کہ ہمارا آخری نبی ہے لیکن اگر ہم انسانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے محبت کا معاملہ کریں گے درگزر کا معاملہ کریں گے اچھے اخلاق کا معاملہ کریں گے تو کم سے کم اللہ اس دل کو ولی تو بنائی سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تم کو نماز کی دعوت دینے نہیں آیا کہ راتوں کو تحجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے لیکن ایک چھوٹا سا عمل یہ سارے عمال کی جڑھ ہے اگر مسلمان آپس میں تعلق نہیں رکھتا اگر مسلمان ایک پلیٹ فرم پر آ جاوے آپس میں محبت بری زندگی گزارنے لگے کسی غیر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمان کی طرف آف اٹھا کر بھی دیکھ سکے لیکن آج ہم دیکھوے ہمارے گروہ میں جگڑے ہمارے دوستوں میں جگڑے باپ کا بیٹے سے جگڑا ماں کا بیٹی سے جگڑا گروہ میں اختلاف دوستوں میں اختلاف اور یہیں زندگی گزرتی جا رہی ہے یوں زندگی کٹتی جا رہی ہے میرے پیارے دوستوں یہ دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے یہ اپنے سارے معاملے کو کلیئر کر لو ورنہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا برا بھاڑی پر جائے تو میرے پیارے دوستوں میں ایک حدیث ہے پاک سنا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ایک شکش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مسجد کے اندر داخل ہوئے اللہ کے رسول نے فرما ہے انظروا الہ رجل من آلی الجنہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اس شکش کو دیکھ لو جو آئے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں تھے پہلے دن اللہ کے رسول نے یہی بات بیان فرمائی دوسرے دن بھی صحابہ اکرام کا مجمع ہے اور آپ نے یہی بات بیان فرمائی انظروا الہ رجل من آلی الجنہ کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اس آدمی کو دیکھ لو تیسرے دن بھی یہی بات بیان فرمائی ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمرہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حسرت ہوئی کہ اللہ کے رسول کون سے عمل پر انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں اس لئے کہ صحابہ اکرام کا تو مجاز تھا اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتے تھے اپنے آپ کو جنت حاصل کرنے کی فکر میں لگا دیتے تھے تو عبداللہ ابن عمرہ بن عاص فرماتے ہیں کہ میں وہ صحابی کے گھر پر گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے وہاں تین دن رہنا چاہتا ہوں میرے گھر میں کچھ انبن کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی کہ یہ تو جنتی ہے تو عبداللہ ابن عمرہ بن عاص فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کون سے عمل پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے لیکن جب گئے عبداللہ ابن عمرہ بن عاص فرماتے ہوئے تین دن ان کے گھر پر رہا تین دن میں میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ تسلی ہو جاوے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی بنایا ہے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی بتایا ہے یہ تحجد پڑتے ہیں تو ہم بھی پڑتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن تین دن کے بعد جب میں نے دیکھا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے تو میں نے وہ صاحب بھی سے کہا کہ دیکھو اصل میرے گھر میں تو کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول کی مدلس میں پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے پہلے دن بھی آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی دوسرے دن بھی آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی تیسرے دن بھی آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی آخر آپ کے پاس ایسا کون سا عمل ہے ایسا کون سا عمل ہے وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے صرف ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں عداوت نہیں رکھتا میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی نہیں رکھتا تو میرے پیارے دوستو یہ دل آج ہمارا دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے عداوتوں سے بھرا ہوا ہے مسلمان کے متعلق معلوم نہیں دل میں کیا کیا باتیں ہیں اگر اس دل میں اس قسمہ کی باتیں ہو اندازہ لگاؤ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو ایسے گلوں گشے اور ایسی دشمنیوں سے پاک ساف کر دے ہوئے اور ایک محبت پر ہی زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اس محبت وہ طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون اور اتمنان والی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اتمنان حاصل ہو جائے گی کرو گے انشاءاللہ اس بات کی فکر کہ ہم اپنے دل کو مسلمانوں کی عداوت سے پاک ساف کر دیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا بُعِثُتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ او کما قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ گرامی قدر عزمائے کرام مجھرگان محترم اور میرے پیارے دستو مذہبِ اسلام نے اچھے اخلاق اور عالی اخلاق وہ بڑا رتبہ دیا ہے اور اسی کا نام انسانیت ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظِ انسان انس سے بنا ہے انس کے معنی محبت، الفت، بیار جیس انسان میں محبت ہوتی ہے جیس انسان میں الفت ہوتی ہے جیس انسان میں نفرتیں نہیں ہوتی ہے اس کا دل کنہ سے پاک ہوتا ہے اس کا دل نفرتوں سے پاک ہوتا ہے تو اس انسان میں اور وہ محبت بری سلکی بسر کرتا ہے تو اس انسان میں انسانیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ انسان یقیناً اللہ رب العالمین کی نزدیک محبوب ہوتا ہے جس طریقے سے درخت کی قیمت کا حساب اس کے فل سے لگایا جاتا ہے درخت کی قیمت کا حساب اس کے فل سے لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی قیمت کا حساب اس کے اخلاق سے لگایا جاتا ہے جس درخت کا فل مٹھا ہوتا ہے اس کی آدمی افادت کرتا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے اور جس درخت کا فل کڑوا ہوتا ہے آدمی اس کی افادت نہیں کرتا ہے اسی طریقے سے جس انسان کے اخلاق آجھے ہوتے ہیں جس انسان کے دل میں نرمی ہوتی ہے جس انسان کا مجاز اچھا ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس سے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ شکشہ جس کے مجاز میں گرمی ہے جس کے مجاز میں تقبر ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہے لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں اس کو اپنے پاس جگہ دینے کے لئے بھی کوئی تیار نہیں رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لئے بیچا گیا کل میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بدلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکمت دیا ہے اور فرمایا کہ تم محبت پر ہی زندگی بسر کرو محبت پر ہی زندگی بسر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں دلوں میں اتمنان حاصل ہو جائے گا اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کی دشمنی سے پاک ساف کر لو اس لیے کہ میرے پیارے دوستو اچھو کے ساتھ تو ہر آدمی اچھا سنو کرتا ہے کمان یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ اچھو کے ساتھ بھی اچھا سنو کرتے تھے برو کے ساتھ بھی اچھا سنو کرتے تھے تو میں نے کل ایک بات آپ کو بدلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کے ساتھ بسلوک ہی نہ کریں کسی کے ساتھ غلط اخلاق سے پیش نہ آئے اور جو ہمارے ساتھ بسلوک ہی کرتا ہے جو ہمارے ساتھ غلط اخلاق سے پیش آتا ہے ہم اپنے دل کو وسیع کر لیں اور اس کو اللہ کے لئے معاف کر لیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عطلانہ جو ہماری ماں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عطلانہ کی بیٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عطلانہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی سے سوال کر لیا کہ میرے محبوب آپ کی تو ساری زندگی تکلیفوں میں گدری ہے میں جانتی ہوں کہ کوئی صبح ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو کوئی شام ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو لیکن میرے محبوب میرے سرداز مجھے ایک بات آپ بدلا دیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تکلیف والا دین کون ساتھ حضرت عائشہ نے ہمارے آقا سے سوال کر لیا ہمارے آقا رو پڑے آپ کے آقا سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے اللہ کے رسول رونے لگے حضرت عائشہ گبرا گئی کہ میں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچا دی میں نے میرے محبوب کو ناراض کر لیا حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ میرے محبوب اگر آپ مجھ سے ناراض ہوئے ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی تھی میں تو صرف معلوم کرنا چاہتی تھی لیکن اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ تُو نے مجھ سے یہ سوال کر لیا ہے بلکہ میں روتا تو اس لیے ہوں کہ کہ یہ تکلیف میں تیرے سامنے بیان کروں میرے رب العالمین کی شکایت نہ ہو جاؤں کہ یہ تکلیف میں تیرے سامنے بیان کروں اور میرے رب کی شکایت نہ ہو جاؤں جب تک میرا مولا مجھے اجازت نہ دے تب تک میں نہیں بتلا سکتا پھر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ اگر میری تکلیف کا دین سننا چاہتی ہو اگر میری تکلیف کا وہ دین سننا چاہتی ہو جیس میں مجھے سخت تکلیف پہنچائی گئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آئیشہ میں مکہ میں نبی بنایا گیا اللہ نے مجھے نبوت دی اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا میں نے لوگوں کو حق کی طرف بولایا اسلام کی طرف بولایا رائے راستہ کی طرف بولایا لیکن مکہ والوں میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی بلکہ مجھے جھکلا دیا میں مکہ والوں سے نا امید ہو گیا اور نا امید ہو کر میں تائیب گیا آپ نے سنا ہوگا ہمارے آقا تائیب گئی کیسے گئے آٹھ دین کا راستہ پہاڑی راستہ آپ اپنے نازو قدم سے چلتے تھے پھر پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے پھر چلتے کرتے کراتے آٹھ دین کے بعد ہمارے آقا تائیب پہنچے ہیں اور دین میں امید یہ ہے کہ تائیب میں میرے رشتے دار ہے تائیب میں وہ لوگیں جو مجھ پر احسان کرنے والے ہیں اگر ان مکہ والوں نے میری باتیں نہیں سنی کوئی بات نہیں تائیب والے میری باتیں سن لیں گے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دل میں یہ امید لے کر گئے ہیں ایک تمنہ ہے دل میں امید ہے اب تائیب میں ہمارے آقا پہنچے ہیں اور تائیب والوں کو پیغام سنایا ہے اللہ کا قرآن سنایا ہے لوگوں کو حق کی طرف بلائے ہیں جہانم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دیئے لیکن ان تائیب والوں نے ہمارے آقا کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا سلوک کیا آقا دو جہان کو پتھروں سے مارا اور میرے پیارے دوستو لکھا کتابوں میں کہ آپ کو اتنے پتھر مارے گئے ہر طرف سے پتھر مارے جاتے تھے ہمارے آقا نے فرمایا او لوگو اگر مجھے پتھر مارنا چاہتے ہو تو مار لو لیکن ایک بات تو سن لو کہ میں تمہیں پیغام کیا پہنچانے ہوں کم سے کم میری بات تو سن لو آپ مجھے مارنا چاہتے ہو مار لو میرے پیارے دوستو ہمارے آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا پتھروں سے مارا آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا آپ کا چہرہ سکنی ہے آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہے آپ کے آفو سے آنسو کے قدرے جاری ہو گئے آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے فرشتے اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں الہو العالمین دیکھ لیں ترے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ترے محبوب کو کیسا پریشان کیا گیا ترے محبوب کو کیسا زنیل کیا گیا آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت مانتے ہیں الہو العالمین اجازت دے دیجئے ان تائف والوں کو ختم کر کے رکھ دیا جائے ہیں میرے اللہ کا جواب سنو کیا کہا اللہ نے میرے فرشتو میری طرف سے تمہیں فل ہی جا سکت میری طرف سے تمہیں فل پرمیشن لیکن ایک بات سن لو ان تائیف والوں کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے میرے محبوب سے بھی جا سکتا ہے میرے محبوب کا بھی مشورات لے لینا میری مردی تو شامل ہے لیکن ان تائیف والوں کو عذاب دینے سے پہلے میرے محبوب سے بھی مشورات لے لینا میرے محبوب سے بھی پوچھ لینا اس واقعے سے اللہ نے فرشتو کو اللہ نے فرشتوں کو یہ سبق دیا کہ میرے فرشتوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں یہ بات ہرگیز نہیں ہے میرے محبوب دشمنوں سے بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتے بلکہ دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اللہ العالمین اگر تم اس سے نارد نہیں ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان قبول کرے گا آج میرے پیارے دوستوں ہم اپنے سگی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنی سگی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنے سگی بھائی سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں رضو احد میں جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کو زخمی کیا گیا آپ کا خون سے رہلوان ہو گیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا خوف تھا ہمیں بڑا ڈر تھا کہ آج اگر اللہ کے رسول امت کے لیے بدعا کر دی ساری امت حراب ہو جائے گی ساری امت تباہ و برباد ہو جائے گی لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کتنا پیارا نبی ملا اپنے دونوں آتھوں کو آسمان کی طلب اٹھا لیا اور کہا کہ اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے اور ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ العالمین یہ جو میرا بھون خون سے ملا ہے میرا بھون جو خون سے زخمی ہوا ہے میرے کسی قصور کی صدا ہوگی لیکن اگر اس خون کے صدقے بھی میری امت کو ہدایت دی ہے تو سودا سستا انداز لگاؤ کیسی محبت پر اس مند کی گزارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے معلوم ہے آمال کو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے آپس کی دشمنیاں نیکیوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے بستر آپ بال کو مٹا دیتا ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں ارادہ کرو کہ ہم اپنے دل کو مسلمانوں کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لیں گے انشاءاللہ اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بڑے محدی سے ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے ولی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ساکر کہتا اللہ کے ولی مجھ پر کردہ ہے ساتسو دینار کردہ ہے اور کردہ کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہتا ہوں میرا عبادت میں جی نہیں لگتا اگر آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے ساتسو دینار دے دے اور میں اس کردے کو عدا کر دوں تاکہ مجھے عبادت میں دیل اچھی طریقے سے لگنے لگے اور میں یہ اکسوئی سے عبادت کر سکو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے بڑے مولتی سے اللہ نے بڑا محل بھی دیا تھا اللہ نے دولت بھی دی تھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پرچی میں لکھ دیا کہ جاؤ خزان کی صدا کر لے لو لیکن اس نے مانگے تھے سات سو دینار عبداللہ ابن مبارک نے سات سو دینار نہیں لکھے بلکہ سات ہزار دینار لکھے کتنے دینار لکھے سات ہزار دینار لکھے اب وہ گیا ہے وہ خزانچی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے مجھے پرچی دی ہے عبداللہ ابن مبارک نے مجھے پرچی دی ہے اور مجھ پر سات سو دینار ہے جندی سے مجھے ادا کر دو جندی سے مجھے دے دو تاکہ میں جس کو ادا کرنے ہیں اس کو ادا کر دوں اب وہ شخص سات سو دینار مانگ رہا ہے اور خزانچی نے دیکھا محاسب نے دیکھا کہ یہ تو پرچی میں تو سات ازار لکھا ہوا ہے تو خزانچی کو یہ احساس ہوا کہ احساس ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے ایک زیرو فلمے سے زیادہ کر دیا ہو غلطی سے ایک زیرو زیادہ ہو گیا ہو تو وہ خزانچی بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ تو مانگ رہا ہے ساسو اور عبداللہ ابن مبارک نے لکھا ہے سات ہزار وہ خزانچی عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے یہ تو ساسو مانگ رہا ہے اور آپ نے سات ہزار لکھ کر دیا ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے وہ سات ہزار والی پرچی کو کار دیا اور چودہ ہزار لکھے دے گئے کتنے لکھے چودہ ہزار لکھے اور چودہ ہزار لکھے اب وہ خزانچی نے چودہ ہزار لکھے وہ مانگ رہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی کے خزانچی نے اس کو چودہ ہزار تو دے دیئے وہ تو چلا گیا بڑا خوشی خوشی دعائیں دے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اللہ آپ کو برکت دے اس طریقے کی دعائیں دیتا ہوا وہ چلا گیا لیکن وہ خزانچی تھا وہ کہنے لگا اللہ کی ولی مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا معاملہ اس نے مانگے تھے ساسو آپ نے لکھے دیئے ساندھ ازار پھر میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تو آپ نے لکھ دیئے چودہ ازار تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھ سے مانگے تھے ساسو لیکن میرے دل میں تھا کہ میں اس کو اس کے مانگنے سے زیادہ دوں اس کو جس کی امید نہیں تھی اس سے میں اس کو زیادہ دوں لیکن تم نے میرا کام خراب کر دیا کہ اس کے سامنے مجھے پوچھنے کے لیے آگئے اب اس کو پتا چل گیا کہ میں نے پرچی میں سات ازار لکھے ہیں اگر میں سات ازار دیتا تو اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس کو پہلے ہوتی اگر تم نے نہ پوچھا ہوتا تو اس وجہ سے میں نے چودہ ازار لکھے لیکن وہ خزانچی کہتے ہیں اللہ کے ولی یہ معاملہ کیوں ایسا آپ نے کیوں کیا فرماتے ہیں میں نے میرے باقوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جو کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی اس کو توقع نہ ہو جس کی اس کو امید نہ ہو اللہ اس خوشی کے پہنچانے کے صدقے اس کی زندگی کے پیچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو محبت پر ہی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے یہ رمضان کا مبارک مینہ ہے رمضان میں اللہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور میرے پیارے دوستو ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں فضل کی نماز کے بعد کا وقت افسر ایسا ہوتا ہے کہ نین کا تقاضہ بھی غالب ہوتا ہے لیکن کچھ دیر بیٹھنا روزانہ کوئی نے کوئی باتیں ہمارے سامنے نئی نئی آتی رہتی ہے کیونکہ ہمارا بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے اللہ کرے کوئی ایک دن ایسا ہوگا کہ کوئی ایک بات ہمارے دل پر لگ جاوے اللہ زندگی کو بدل دے اللہ زندگی کو بدل دے یہ رمضان کا مینہ دل نرم ہوتے ہیں اس لئے میرے پیارے دوستو یہ رمضان کے مینے میں اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے اگر ہماری کسی سے عداوت ہے اللہ کے لیے معافی معافی اگر معاف سے غلط سلوک کیا ہے معافی مانگ لے جو اللہ کے لیے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ اس کو عزت کی چھوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ اس کی دشمنی عام ختم کریں گے انشاءاللہ اور اپنے دل کو مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی سے پاک صاف کر دیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیف فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوان ارامی قدر علماء کرام بزرگانے محترم اور میرے پیارے دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ ہماری مزید میں فضل کے بعد بھی بیان ہوتا ہے اثر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے اور روزانہ ہم نے نئی نئی باتیں سنی ہیں اب دعا کرو اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے لیکن آج جمعہ کا دن ہے اس وجہ سے آج یہاں پر بات نہیں کرنی ہے جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ سب جلدی پہنچیں گے اور مفصل باتیں وہی پر سنیں گے انشاءاللہ صرف ایک بات بتانی ہے یہ جمعہ کے دن کے متعلق کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکمت دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نو دیا لسلاتی میں یوم جمعہ جب جمعہ کی اجان ہو جاوے جب جمعہ کے لئے تم کو معزن پکار لے ہوئے فسعو الہ ذکر اللہ تو تم دنیوی کامکاز کو بند کر کر اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جاؤ یعنی مزیدوں کی طرف آ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرا وہ امتی جو جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد جلدے سے جلد مزید میں پہنچے اور ایمان کے قریب پیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی اچھی طریقے سے غسل کرے غسل کرنے کے بعد جلدے سے جلد مزید میں پہنچے اور مزید میں پہنچنے کے بعد امام کے قریب بیٹھے اور دنیاوی فضول باتیں اور فضول کامکاز نہ کریں اللہ کے رسول فرماتے کہ ہر قدم کے عوض میں ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک سال بھر کے دین کے روزوں کا اور رات کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے اندازہ لگاؤ جمعہ کے دن جلدی آنے پر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے کہ اگر وہ بندہ اپنے گھر سے مزید تک آتا ہے اور ہر قدم کے عوض میں اب آپ خود ٹارگیٹ لگا دینا کہ مزید سے آپ لوگوں اگر کتنا دور ہیں جتنا دور ہیں اور اتنا مزید میں جلدی آیا ہے تو ہر قدم کے عوض میں اللہ سال بھر کے دین کے روزوں کا اور رات کی عبادت کا ثوابتہ کرتا ہے تو جلدی آئیں گے انشاءاللہ جمعہ کی اعزان ایک بدے ہوگی اور جمعہ کی اعزان کے بعد فورا انشاءاللہ پاک شروع ہو جائے گی آج تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کین باتوں کا خکمت دیا اور کین باتوں کو کرنا ہے اور کین باتوں کو نہیں کرنا لیکن آج جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ بات سنیں گے کہ جیس نبی نے جیس نبی نے یہ خکمت دیا ہے اس نبی کی شان کیا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے اس نبی کا مرتبہ کیا ہے تو جمعہ کے دن انشاءاللہ آج جمعہ کی نمات میں مفصل ساری باتیں ہو جائے گی انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو نصیب ہو جاتا ہے اگر بندے کو کوئی پریشانی ہے جمعہ میں ایک گھڑی ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی آخری گھڑی ہے یعنی آخر سے مغرب کے درمیان کی ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے خطبہ کھڑے ہونے سے پہلے خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ گھڑی ہے تو جمعہ میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اگر ہمیں پریشانی ہے اگر ہم کوئی گم میں ممتلہ ہے اللہ سے جمعہ کے دن مانگ لے گئے مانگ لے گئے اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے اللہ بدرج اولہ دینے والا ہے بشرت ہے کہ ایسی چیز مانگے جس کا مانگنا جائز ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا فرمائے گی جمعہ کی نماز میں سب جلدی آوگے نہیں انشاءاللہ ارے بولو آوگے نہیں جلدی انشاءاللہ ازان سے پہلے آجا ہوگے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیل نصیف فرمائے و آخذ آبان اکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَلِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّجِّئَةُ اِذَ فَعْبِ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِقِ الْحَمِيمِ وَمَا اِلَقَوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا اِلَقَوْهَا إِلَّا دُوحَقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ارامی قدر علمائے کرام مزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو دو دن سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو محبت کے ساتھ زندگی گلارنے کا حکم فرمایا اور قرآن کریم کی جو آیت کریم ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی اللہ فرماتے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے اچھائی کا اثر الگ ہوتا ہے برائی کا اثر الگ ہوتا ہے اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا اگر تمہارے ساتھ کسی نے غلط سلوک کیا تمہارے ساتھ کسی نے بد اخلاقی کی تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا جیسا اس نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پھر قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو فائدہ کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَأَنَّهُ وَلِقِ الْحَمِيمِ کہ وہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا اور قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يُلَقْوهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا یہ چیزیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے یہ تو اُل لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقْوهَا إِلَّا تُو حَفْضٍ عَظِيمٍ اور یہ اُل لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مرتبے والے ہیں تو میرے پیارے دوستو اخلاقی زندگی گزارنی ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہے ان کی جوانی کا عالم ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت معاویہ آئے اور حضرت معاویہ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی خدمت اللہ کے رسول کوئی خدمت اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں معاویہ ایک خدمت ہے تم جاؤ مدینے کی کنارے پر چلے جاؤ مدینے کی باؤنٹری پر چلے جاؤ اور عرب کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے غسان اور غسان کا ایک شہزادہ مجھے حدیعہ دینا چاہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں کلمہ پانے والا نہیں ہیں اور مجھے اس کے حدیعے سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہو سکتا ہے اس کا حدیعہ قبول کرلو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز لے ہو سکتا ہے اس کا حدیعہ قبول کرلو اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نواز لے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مدینے میں نہیں آئے گا اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے معاویہ تم جاؤ مدینہ کی باؤنٹری پر چلے جاؤ اور وہ جو تمہیں ہدیہ دے وہ ہدیہ لے کر آنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جانے لگے اللہ کی رسول نے فرمایا معاویہ سنو اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے بجانے والے سارے لوگ موجود ہوں گے اب حضرت معاویہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی باؤنٹری پر گئے ہیں حضرت معاویہ انتیزار میں کھڑے ہیں جیسا کہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا کہ وہ غستان کے سہزادہ آئے گا اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے بجانے والے سارے لوگ موجود ہوں گے اب حضرت معاویہ وہیں پر کھڑے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ غ hazardsان کا سہزادہ آیا بڑی شان و شوقت سے آ رہا ہے بڑی شان و شوقت سے آ رہا ہے اس کے ساتھ ناشنے والے گانے والے وجانے والے سارے لوگ موجود ہیں حضرت مہابیہ نے آواز دی کہ وہ سہزادہ غستان ٹھیر جا میں محمد کا غلام ہوں اور محمد نے مجھے بیجا ہے تجھے جو حدیعہ دینا ہے وہ دے دے میں اپنے آقا تک پہنچا دوں گا لیکن میرے دوستوں لکھا کہ وہ غستان کا سہزادہ پیسو کی گرمی پیسو کا گھمند تکبر کہا میں ایسے حدیعہ نہیں دوں گا جہاں تک میں چلوں وہاں تک تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا جہاں تک میں چلوں وہاں تک تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا میرے دوستوں حضرت مہابیہ رضی اللہ عنہ اور اب کی چیل چلاتی دھوک گربت کا زمانہ ہے آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں حضرت مہابیہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے وہ غستان کے سہزادے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضرت مہابیہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے کیوں کہ سہزادہ غستان تیرے پاس اتنی ساری سواریاں ہے کوئی ایک سواری مجھے دے دے تاکہ تُو جہاں تک لے جائے وہاں تک میں تیرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو لیکن وہ غستان کا سہزادہ پیسو کا گمند پیسو کی گرمی کہتا ہے نہیں میرا گوڑا شاہی گوڑا میرا اونٹ شاہی اونٹ میری سواری شاہی سواری اور تُو تو محمد کا غلام ہے اور میں شاہی چیزیں غلاموں کو نہیں دیتا ہوں میرا دوستو کرتے کراتے حضرت معاویہ پھر دوڑ رہے ہیں وہ غستان کے سہزادے کے پیچھے اخیر میں واپس حضرت معاویہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے وہ غستان کے سہزادے تیرے پاس اتنے سارے جوتے ہیں وہ یہ کہا جوتا تو مجھے دے دے تاکہ تُو جہاں تک لے جائے وہاں تک میں ترے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو لیکن میرا دوستو لکھا غستان کا سہزادہ کہتا ہے کہ میرا جوتا شاہی جوتا اور تُو تو محمد کا غلام ہے میں شاہی چیزیں غلام کو نہیں دیتا کرتے کراتے حضرت معاویہ کو چھے کلومیٹر تک دوڑایا ہے چھے کلومیٹر دوڑانے کے بعد وہ غستان کے سہزادے نے یوں ہدیہ سے کہا اور کہا کہ جا تُو اپنے آقا کو دے دینا عوضت معاویہ چھے کلومیٹر تک دوڑ کر گئے واپس چھے کلومیٹر تک دوڑ کر آنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کیا اور فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر بے ہوش ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بہت پریشان کیا اللہ کے رسول بہت ستایا اللہ کے رسول بہت تکلیف پہنچائی اللہ کے رسول رحمت اللی العالمین تھے بڑی محبت تھی امت سے پیار تھا کہا معاویہ ہدیہ نہ لیتا بار بار تجھے گلام کہتا تھا بار بار تجھے دوڑاتا گیا ارے تو اس کا ہدیہ نہ لاتا ایسے ہی آ جاتا حضرت معاویہ کا جواب سنو اللہ کے رسول یہ تو معاویہ کے پاؤں جل گئے ہیں اگر معاویہ کی جان بھی چلی جاتی تو معاویہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لاکر پیش کر دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لاکر پیش کر دیا خیر جو ہونا تھا ہو گیا اس واقعے کو میرے پیارے دوستو 35 سال گزر گئے کتنے سال گزرے ہیں 35 سال اب حضرت معاویہ بڑے ہو گئے 35 سال بڑے ہو گئے میرے دوستو لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل عثمان ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ مکمل اب وہ دور آیا کہ حضرت معاویہ امیر المومنین بنے ہیں اور حضرت معاویہ وہ امیر المومن تھے جو پیسٹھ لاکھ مربع میل پر اکیل حکومت کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی حکومت بمبئی تک آ چکی تھی ایک مرتبہ حضرت معاویہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ جیت ہو رہی ہے روزانہ فتح ہو رہی ہے ایک مرتبہ کسی آنے والے نے خوش خبری سنانے والے نے کہا معاویہ امیر المومنین ہم نے غسان کو بھی فتح کر دیا ہے اور غسان کے چھ ہزار مرد قیدیوں کو لائے گیا ہے ہاتھ میں حد پاؤں میں بیڑی ہے حضرت معاویہ جب اپنے کمرے سے نکلے وہ سہزادہ بھی کھڑا ہوا تھا کون سہزادہ جس نے چھ کلو میٹر تک حضرت معاویہ کو دوڑایا تھا اب حضرت معاویہ اس کی طرف دیکھے وہ حضرت معاویہ کی طرف دیکھے اس لئے کہ حضرت معاویہ کو نہیں پہچانتا تھا حضرت معاویہ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ وہی سہزادہ ہے جس نے مجھے چھ کلو میٹر تک دوڑایا تھا لیکن وہ سہزادہ چونکہ پیتیس سال بڑے ہو گئے تھے حضرت معاویہ تو امیر المومنیر بن گئے تھے اب وہ نہیں پہچانے کہ یہ وہی ہے لیکن میرے پیارے دوستو حضرت معاویہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کی ہاتھ کی ہتکڑی کھول دو اس کی پاؤں کی بیڑی کھول دو اور اس کو اس کمرے میں آرام میں پہنچا دو جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کو اس مستر پر سلا دو جس مستر پر میں سوتا ہوں میرے دوستو لکھا کہ غصران کا سہزادہ ایک مہینے تک حضرت معاویہ نے اس کی خدمت کی ہے اس کو یوں نہیں کہا کہ تو ایمان قبول کر لے اس کو یوں نہیں کہا کہ تو نے مجھے اتنا پریشان کیا تھا تو نے مجھے اتنا تنگ کیا تھا تو نے مجھے چھے کلو میٹر تک دوڑایا تھا ایک مہینے تک خود سوکھی روٹی کاتے تھے اس کو اچھا کھانا کھلاتے تھے ایک مہینے تک خود گربت وارا لباس پہنتے تھے اس کو شاہی لباس پہناتے تھے ایک مہینے تک خود نیچے سوتے گئے اس کو شاہی بستر پر سلاتے گئے ایک مہینے کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیرے ساتھ جو چھے ہزار قیدی ہیں ان کو بھی آزاد کرتا ہوں اور ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے تین تین گھوڑائی نام کرنے والا ہوں اور تجھے میری حکومت میں سے جو چاہے لے لے میرے پیارے دوستو ایک مہینے تک حضرت معاویہ اس کی خدمت کرتے گئے اب وہ حضرت معاویہ کو نہیں پہچانے حضرت معاویہ سے کہا امیر المومنین آخر آپ ہے کون ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تو قیدی بن کر آئے تھے ہمیں سرزا دی جاتی ہمیں قتل کیا جاتا ہمیں مارا جاتا لیکن ایک مہینے تک آپ نے میری خدمت کی ہے ایک مہینے تک آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا ایک مہینے تک آپ نے میرے کپڑے دھوئے آپ نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے آخر آپ ہے کون بس اتنی بات کہی کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور کہا کہ میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے چھے کلو میٹر تک دھوڑا تھا اذکر یاد کر میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے چھے کلو میٹر تک دھوڑا تھا تو نے کہا تھا میرا گوڑا شاہی گوڑا تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ تو نے کہا تھا میرا جھوٹا شاہی جھوٹا میں تو آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں اور اسی محمد نے یہ خدمت کرنا سکھلائی ہے میرے پیارے دوستو جب یہ بات حضرت معاویہ نے کہی ہے وہ حضرت معاویہ کے پاؤں پر ایسے گرا جیسے کوئی سجدہ کرتا ہو اور کہتا ہے امیر المومن مجھے معاف فرما دے امیر المومن مجھے معاف فرما دے اسی وقت تو اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں اس گرسان کے سہزادے کا کلمہ پڑھنا تھا کہ چھے ہزار قیدیوں نے ایمان قبول کر رہی تو میرے پیارے دوستو اگر یہ اسلام کی محنت اسلام کی اشاعت ہوئی ہے تو یہ بیانوں سے نہیں یہ تقریروں سے نہیں یہ ہماری محنتوں سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے ہوئی ہے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے ایک مہینے تک حضرت معاویہ نے اس کی خدمت کی اب ایک شکشہ نے پوچھا حضرت معاویہ سے کہ امیر المومنین آپ نے ایک مہینے تک اس کی خدمت کی آخر اس کی وجہ کیا آپ ایک مہینے تک اس کی خدمت کرتے رہے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسول نے مجھے ایک بات بتلائی تھی آج بھی وہ بات پچیس میں پارے میں موجود ہے اللہ فرماتے جو شکشہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود میرے کسی بندے کو ماف کر دے اللہ فرماتے اس سے بڑا ہمت والا کام کوئی نہیں ہو سکتا تو زمین پر میرے بندوں کو ماف کرے گا اللہ آسمان پر تیرے گناہوں کو ماف کرے گا تو میرے پیارے دوستو ہماری بھی آپس میں کسی سے دشمنی ہوگی ہمارا بھی ایسا معاملہ ہوگا کسی سے بات بن ہو گئی ہوگی کسی سے ان بن ہو گئی ہوگی یہ رمضان کا معینہ ہے اللہ کے لئے مافی مافی ہے آپس والی محبت آپس میں مل ملاف والی زندگی گزارو میرے پیارے دوستو یہ آپس کے تعلقات نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں آپس کے تعلقات ہمیشہ اس بات پر لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو گرایا جائے کس طریقے سے اپنے بھائی سے بدلہ لیا جائے یہ انتقام اللہ کے رسول نے نہیں سکھلایا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنوں کے ساتھ بھی اچھا ماملہ کیا ہے اور غیروں کے ساتھ بھی اچھا ماملہ کیا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العظیم وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لئنت لهم ولو كنت فذن غلید القلب لنفذ من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الامر فإذا عزمت فتوکل على اللہ ان اللہ يحب المتوکلین صدق اللہ العظیم غرامی قدر ورمائے کرام مزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جس کے طفیل جس کے صدقے اللہ نے پورے عالم کو بسایا ہے اور پورے نظام کو بنایا ہے وہی نبی سے ہمارے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے اللہ فرماتے فَبِمَا رَحْمَتِ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میرے محبوب یہ میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کو نرم مجاز بنایا ہے آپ میں سختی نہیں رکھی آپ میں غصہ نہیں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نرم مجاز تھے بلکہ صحابہ کرام فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نرم مجاز تھے کہ ہر صحابی یوں محسوس کرتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت مجھ ہی سے کرتے ہیں حضور سب سے زیادہ پیار مجھ ہی سے کرتے ہیں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ میرے محبوب یہ میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کے اندر نرمی رکھی ہے آپ کو نرم مجاز بنایا ہے اگر میں آپ میں سختی رکھتا اگر میں آپ کو سخت مجاز بناتا تو یہ صحابہ اکرام جو آپ کے ارد گرد گم رہے ہیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہرگیز نہ دیتے حالانکہ بتاؤ صحابہ اکرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے کوئی محبت کرنے والا تھا ارے بولو صحابہ اکرام سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا کوئی نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی ہے کہ میرے محبوب آپ نرم مجاز ہے اسی وجہ سے یہ صحابہ اکرام آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تین دین سے میں یہ بات بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محبت پری زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اس کے لیے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو نرم بنا لینا ہے اپنے دل کو برداشت کرنے والا بنا لینا ہے اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرے اپنے اندر وہ اصاب پیدا کرے کہ لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کر ایمان قبول کرنے لگے لیکن آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ غیر مسلم تو ہمیں دیکھ کر کبھی بھی ایمان قبول نہیں کر سکتا لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو مسلمان ہے جو جاہل مسلمان ہے نماز کو نہیں جانتا ہے روزے کو نہیں جانتا ہے وہ بھی مسلمان کو دیکھ کر دور ہو جاتا ہے وہ بھی مسلمان کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے اس لئے کہ مسلمان کے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے مکہ والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤگے اے مکہ والو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چودری مکہ کا مکہ کا چودری آیا جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے اللہ کے رسول سے دشمن ہی رکھنے والا ہے اس نے آ کر کہا کہ محمد گریبوں کی گلی میں گمو اور گریبوں کو دعوت دو اگر آپ کا دین سچا ہے اگر آپ کا مذہب سچا ہے اگر آپ کا قرآن سچا ہے تو آپ مکہ کے پیلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے آپ مکہ کے پیلوان کو کیوں دعوت نہیں دیتے اللہ کے رسول نے فرمایا من کون مکہ کا پیلوان وہ ابو جہل وہ مکہ کا چودری کہتا ہے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا پیلوان ہے جس کا نام ہے رکانہ اور میرے پیارے دوستوں مکہ کا وہ پیلوان رکانہ اس کے بارے میں لکھا کہ وہ اتنا بڑا پیلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ اگر زمین پر بیٹھ جائے تو چالیس مرد نہیں چالیس عورتیں نہیں بلکہ چالیس پیلوان بھی مل کر کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا نہیں کر سکتے تھے اتنا زبردست طاقتور تھا ابو جہل کہتا ہے کہ اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ مکہ کے پیلوان کو دعوت کیوں نہیں دیتے اگر مکہ کے پیلوان نے ایمان قبول کر لیا تو سمجھو اور آدھا مکہ ایمان قبول کر لے گا آدھا مکہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو ہر ایک کے لئے رحمت ہو میری تو یہ ذمہ داری ہے کہ میرا گریب امتی بھی جنت میں جانے والا بنے میرا امیر امتی بھی جنت میں جانے والا بنے پیلوان ہے تو پیلوان بھی جنت میں جانے والا بنے اللہ کے رسول نے اس کے اڈریس کو اور اس کے گھر پر گئے ہیں ترق الباب دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون پیلوان تھا رکانہ اندر سے آواز آئی کون اللہ کے رسول نے فرمایا انا محمد میں نبی ہوں اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا ہے میں تجھے حق کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں قل لا الہ الا اللہ تفلح کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا اب وہ رکانہ لمبا چھوڑا پیلوان جس کا چالیس پیلوان مل کر مقابلہ نہ کر سکے جس کو چالیس پیلوان مل کر خڑا نہ کر سکے اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے کیا دلیل ہے کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں وہ رکانہ پیلوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ میرے ساتھ کشتی لڑے اور کشتی لڑنے میں آپ گالی با جائے آپ جیت جائے تو میں آپ کے مذہب کو قبول کرلوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کشتی لڑنے کے لیے آئے تھے ارے بولو امت سے محبت اور پیار کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے یا کشتی لڑنے کے لیے آئے تھے محبت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے پیار والی زندگی گزارنے کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے لیکن ہمارے آقا کا جواب سنو اے رکانہ میں اس لئے تو نہیں بیجا گیا تو یہ محمد بھی تیرے ساتھ کسٹی لڑنے کے لئے تیار ہیں تجھے اگر اس بہانے ہدایت ملتی ہے اگر تو اس بہانے جنت میں جانے والا بنتا ہے تو یہ محمد بھی تیرے ساتھ کسٹی لڑنے کے لئے تیار ہیں میرے دوستوں لکھا کہ رکانا نے جب یہ بات سنی اب لمبا چوڑا پہلوان کوئی اوپن چیلنجز کرے تو ناراض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ناراض ہو گیا کہ محمد کسٹی میرے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہے ارے میرے ساتھ تو آج تک کوئی نہیں جیس سکا نہ کوئی غالبہ سکا آپ میرے ساتھ کیسے کشتی لڑو گے کشتی لڑنی ہے میرے گھر کے باہر کیوں پورے مکہ کو جمع کرو مکہ کے مرد جمع ہوں گے مکہ کی عورتیں جمع ہوں گی مکہ کے بچے جمع ہوں گے اور سارا میدان لگے گا اور اس میدان میں کشتی لڑی جائے گی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقتے کے لئے بھی تیار ہوں اس گھڑی کے لئے بھی تیار ہوں اس دن کے لئے بھی تیار ہوں اگر تجھے اس پہنے ہدایت ملتی ہے تو میں بھی تیار ہوں میرے دوستو وہ وقت متین ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے ہیں وہ گھڑی آئی رکانہ میدان میں آئے ہیں اللہ کے رسول میدان میں آئے ہیں اور سارے مکہ والوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ معلوم نہیں آج رکانہ محمد کا کیا حال کریں گے معلوم نہیں آج رکانہ محمد کا کیا حال کریں گے اللہ کے رسول میدان میں آئے ہیں رکانہ میدان میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی رونے کی آواز آئی اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آقا کے سچے عاشق ہے رو رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تم روتے کیوں ہو رونے کی وجہ کیا ہے حضرت ابو بکر کا جواب سنو اللہ کے رسول یہ رکانہ آپ سے کشتی لڑے گا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا یہ رکانہ آپ پر ہاتھ اٹھائے گا مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا اور حضرت ابو بکر کا آگے کا جملہ سنو اللہ کے رسول آپ نے تو تین دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور جس کو تین دن تک کھانا کچھ تین دین سے کچھ کھانا نصیب نہ ہوا ہو وہ اتنے بڑے پیلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کرو ابو بکر فکر نہ کرو اس کے پاس طاقت ہے میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس طاقت پیدا کرنے والا اللہ ہے اب میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہے وہ رکانہ میدان میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں رکانہ چلا رہا ہے کہ محمد کشتی کے میدان میں پہلی مرتبہ آئے ہو بتاؤ پہلے تم حملہ کرو گے یا پہلے میں حملہ کروں گا اس لئے کہ کشتی کا قائدہ ہے ایک قانون ہے کہ پہلے ایک حملہ کرے گا تو دوسرا کنٹرول کرے گا ایک حملہ کرے گا تو دوسرا کنٹرول کرے گا اللہ کے رسول نے فرمایا رکانہ پہلے میں حملہ نہیں کروں گا پہلے تو حملہ کرے گا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی امت پر ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ نبی نے اپنی امت کے ساتھ کشتی لڑی تھی اس لئے رکانہ پہلے تو عملہ کرے گا تجھ میں جتنی طاقت ہے ساری طاقت کو آزمالے وہ رکانہ دوڑے دوڑے آ رہے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا صرف اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے فیلا لیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں سیدھا فیلا لیا اب وہ رکانہ قریب تھے کہ ہمارے آقا پر حملہ کر دیتے اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی کس کو جس کا چالیس پہلوان مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو چالیس پہلوان مل کر کھڑا نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے اس کو اس طریقے سے اٹھا لیا اور سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے اب رکا نہ تو شرم شرم سے پانی پانی شرم شرم سے پانی پانی کہ آج تک کچھ تھی لڑتے آیا ہوں کوئی مجھ پر غالب نہیں آیا کوئی مجھ سے جید نہیں سکا لیکن یہ کیا معاملہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہتا ہے اللہ کے رسول ایک موقع اور دے دو ایک چانس اور دے دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا جتنے چانس لینے ہو لے لو وہ دوسری مرتبہ آیا اور اللہ کے رسول نے بس ہاتھ فیلائے ہوئے ہیں اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کر دیتا اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھ دی ہے دوسری مرتبہ بھی شرم شرم سے پانی پانی تیسری مرتبہ چانس مانگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی موقع دے دیا اور تیسری مرتبہ موقع دینے کے بعد وہ رکانہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول پر حملہ کر لیتا اللہ کے رسول نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھ فیلا لیے اور سینے سے لگایا اٹھایا سینے سے لگایا اور اس طریقے سے زمین پر رکھا جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے اب وہ رکانہ نے تو کلمہ پڑھ لیا اس نے تو ایمان قبول کر لیا لیکن جو ہمارے آقا کے دشمن تھے جو ہمارے آقا سے دشمنی رکھنے والے تھے جو دلائل کو دیکھ کر بھی ایمان قبول کرنے والے نہیں تھے انہوں نے کہا رکانہ ہارے تو ہارے لیکن ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی ارے پہلی مرتبہ ہارے ارے دوسری مرتبہ ہارے تیسری مرتبہ ہارے ایمان قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی ارے رکانہ کا جواب سنو اور آج ہم دعا کرو اللہ ہمارے اندر بھی اس سے اخلاق نصیب فرمائے اللہ ہماری زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے رکانہ کہتا ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب تو صحابی ہو گئے ایمان قبول کر لیا حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو سنو میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں پہلی مرتبہ ہار گیا میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں دوسری مرتبہ ہارا میں نے اس لئے ایمان قبول نہیں کیا کہ میں تیسری مرتبہ ہارا میں نے تو اس لئے ایمان قبول کیا ہے کہ میں کئی سالوں سے کشتی لڑتایا ہوں اور میں نے کشتی کا رولز دیکھا ہے کشتی کا قائدہ دیکھا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان پر گالی باتا ہے دوسرے انسان پر جیت جاتا ہے تو اس کو پٹک پٹک کر زمین پر مار دیتا ہے اگر میرے نبی چاہتے تو مجھے زمین پر سوٹ سے پھتک دیتے لیکن میرے نبی نے مجھے اس طریقے سے زمین پر رکھا ہے جیسے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پر رکھتی ہے تو جس نبی کے اخلاق یہ ہوں گے جس نبی کے کردار یہ ہوں گے اس کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا دن کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس کا ایمان اس کا لائے ہوا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو میرے پیارے دوستو اخلاق کے بنا پر نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ جھوک جاتے تھے اور ایمان کو قبول کر لیتے تھے رمضان کے مہینے میں دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسے اخلاق نصیب فرمائے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين اللہ علیہ وآلہ وسلم توزأ یوما فجعل اسحابه یتمسحون بوضوئه وقال لهم النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یحملكم على هذا قالوا حب اللہ ورسوله فقال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم من سر رہو ان يحب اللہ ورسوله او يحبه اللہ ورسوله فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيَعَدْ يَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَا وَلْيَقْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَابَرَهُ اوکَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ قرآن میکردر والمائے کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو یہ حدیث پاک جو بھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی نصیت فرمائی ہے آج دعا کرو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حدیث کے بیان کرنے والے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عبی قرآن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے جسم اتھر سے جو پانی ٹپک رہا تھا اس پانی کو صحابی کرام نیچے گرنے نہیں دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے جسم اتھر سے جو پانی لگا ہے اس پانی کو صحابی کرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر ملنے لگے یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی استعمال کر لیا ہے وہ پانی جو آپ کے بدن سے لگا ہے وہ پانی جو آپ کے چہرے سے لگا ہے اس پانی کو صحابہ اکرام نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں اور یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی اندازہ لگاؤ وہ صحابہ اکرام جو حضور کے استعمال شدہ پانی کی قدروں قیمت کرتے تھے تو حضور کی سنتوں کی کتنی قدروں قیمت کرتے ہوں گے حضور کے طریقوں کی کتنی قدروں قیمت کرتے ہوں گے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا کتنا احتمام کرتے ہوں گے اور یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور نے جو پانی استعمال کر لیا تھا اس پانی کو لینے کے لیے لڑتے تھے آپس میں صحابہ اکرام لڑتے تھے جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اپنے چہرے پر مل لیا جس کے ہاتھ میں نہ آیا اس نے دوسرے کے چہرے پر سے تری لے کر اپنے چہرے پر مل لیا یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی حضور نے یہ منظر دیکھ کر سوال کیا ما یحملوکم آلا حاضا حضور نے پوچھا ما یحملوکم آلا حاضا اے میرے صحابہ اکرام یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ میرے چہرے سے اور میرے جسم پر سلے لگا ہوا پانی تم اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم اور اپنے چہرے پر ملنے لگے ہو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھ لیا کہ میرے صحابہ اکرام کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر اوبارتی ہے کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے کہ تم میرے استعمال شدہ پانی کو میں نے جو پانی استعمال کر لیا ہے وہ پانی جو میرے بدن سے لگ چکا ہے وہ پانی جو میرے جسم سے لگ چکا ہے اس پانی کو تم نیچے گرنے نہیں دیتے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو میرے صحابہ اکرام کونسی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے تو صحابہ اکرام کا جواب سن لیجئے صحابہ اکرام نے کیا فرمایا صحابہ اکرام فرما دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے ہیں اب دنیا کا قانون دیکھو دنیا کا رولز دیکھو کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے اور وہ سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصر رہو اَن يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے کیا چاہتا ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے محبت کرے ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ محبت کرے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول خود بھی ہم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخصہ یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اسے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے کتنے کام کرنے ہیں بولو نے کتنے کام کرنے ہیں تین کام کرے جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا احتمام کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس میں سب سے پہلی بات کیا بہن فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے اور یہ سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کو مذہب اسلام نے تو اچھا کہائی ہے اور مذہب اسلام کے نزدیک تو اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن دوسرے جو غیر مذہب ہے اس میں سچائی کو بہت اچھا منا جاتا ہے لیکن آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہوتے ہیں میں تین دن سے ایک بات آپ لوگوں کو بتنا رہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے لیکن جھوٹ ایک ایسی صفت ہے جو آپس کے تعلقات کو توڑ دیتی ہے جھوٹ ایک ایسی نوست ہے جو تمام گناہوں کی جڑھ ہے اور آدمی جب جھوٹ بولتا ہے روایتوں میں موجود ہے کہ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی سچ بولنے والا انسان نہ چاہتے ہوئے اللہ اس کو نیکی کی طرف آمادہ کرے گا اس کا جی یہ کہے گا کہ میں نیکی والے کام کرو اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جائے گی اور جھوٹ بولنے والا آدمی جو جھوٹ کا عادی بن گیا ہے وہ گناہ کرے گا اور گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا ایک میرے دوستوں میں آپ کو ایک عزیب و غریب حدیث پاک بتلاوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے اس بات کو توجہ سے سننا کہ جھوٹ کتنی بڑی نعوست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے پورے مذہب کو آپ کے پورے دین کو ریسرچ کر لیا ہے میں نے آپ کے پورے دین کی تحقیق کر لی ہے میں نے آپ کے پورے دین کو جانچ لیا ہے بلکل سچا ہے کیا کہا اس نے بلکل سچا ہے اور میں نے کل پر صبح یہ بات بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اپنوں نے تو مانا ہے لیکن غیروں نے بھی مانا ہے تو وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے آپ کے پورے دین کی تحقیق کر لی ہے آپ کا پورا دین بلکل سچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچائے تو ایمان قبول کیوں نہیں کرتے ہو اگر سچائے تو قبول کیوں نہیں کرتے ہو تو وہ شکشنیں کیا کہا اللہ کے رسول میں آپ کے دین کو قبول کرنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے اندر چار برائیہ ایسی ہے کہ میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا ہوں کیا کہا میرے اندر چار برائیہ ایسی ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے دین کو قبول کر سکتا نہیں ہوں میرے اندر چار گناہ ایسے ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا لیکن وہ شکشہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول اگر میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرلو اور اگر میں آپ کے مذہب کو قبول کرلو تو آپ کے کہنے پر ایک برائی چھوڑ دوں گا چار نہیں چھوڑوں گا ایک برائی چھوڑ دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ نہیں کہ میرا ہر اومد ہی جنت میں جانے والا بنے آپ تو اس کے لئے بیچین رہتے تھے پریشان رہتے تھے ہر وقت تو اومد کی فکرہ میں رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھو تربیت کا انداز دیکھو اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ بتا کونسی چار برائیہ ہے کون سے چار ہے گناہ ایسے جو تُو کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے تُو میرے مذہب کو قبول نہیں کر سکتا تو وہ شکشہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں چوری کا عادی ہوں اللہ کے رسول میں شراب کا عادی ہوں اللہ کے رسول میں زینہ کا عادی ہوں اور اخیر میں کہتا ہے اللہ کے رسول میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں بتاو ان چار برائی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ارے چوری کا کوئی تعلق ارے بولو نا کوئی تعلق ہے زینہ کا کوئی تعلق شراب کا کوئی تعلق جھوٹ کا کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو کہا میرے کہنے پر ایک گناہ چھوڑ دو گے میرے کہنے پر ایک برائی چھوڑ دوگے کہا کہ ہا اللہ کے رسول اسی واسطے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے کہنے پر ایک گناہ چھوڑ دوں گا میرے اندر چار چار گناہ ہیں میں چوری بھی کرتا ہوں زینہ بھی کرتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں جھوٹ بھی بلتا ہوں لیکن اگر آپ کے دن پر اگر آپ کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کر لیا تو آپ کے کہنے پر ایک گناہ چھوڑ دوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دینا کیا فرمایا جھوٹ چھوڑ دینا اب وہ شکشہ تو ایمان قبول کر لیا اللہ اکبر کبیرہ میں نے کتنا اچھا ایمان قبول کر لیا کہ چوری بھی کرنی ہے زینہ بھی کرنا ہے شراب بھی پینا ہے صرف جھوٹ ہی نہیں بولنا یہ تو بلکل ویری ایزی یہ تو بہت آسان ہے ارے اللہ کے رسول نے چوری کی بھی اجازت دے دی زینہ کی بھی اجازت دے دی شراب کی اللہ کی اجازت نہیں دی ہے لیکن وعدہ کس بات کا کیا ہے صرف جھوٹ بولنے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ ایک عادت چھوڑ دوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس شکشہ نے ایمان کو قبول کر لیا اب وہ شکشہ تو گیا وہ شکشہ آ گیا اپنے گھر پر آ گیا لیکن میرے دوستو سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر دیکھو وہ اپنے گھر پر آیا یہ سارے دھندے کب کرتا تھا رات کو کرتا تھا چوری بھی رات کو کرتا تھا زینہ بھی رات کو کرتا تھا شراب بھی رات کو پیتا تھا دل میں خیال آیا کہ میں زینہ کروں دل میں خیال آیا کہ میں زینہ کروں اور دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے لیکن شیطان جو مردو تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی تُو نے زینہ کا تُو نے چوری کا وعدہ نہیں کیا تُو نے تو جھوٹ کا وعدہ کیا ہے تُو نے چوری کا وعدہ نہیں کیا تُو نے تو جھوٹ کا وعدہ کیا ہے لیکن ضمیر کہہ رہا ہے کہ ہاں تُو نے وعدہ تو جھوٹ کا کیا ہے لیکن کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلیس میں پوچھ لیا صحابہ اکرام کے درمیان میں پوچھ لیا کہ بتا بھائی تُو نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی اگر ہاں کہتا ہوں تو ہاتھ کٹے جائیں گے اس لئے کہ اسلام کا قانون ہے ہاتھ کو کار دیا جاتا ہے اور اگر نہ کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احد کیا ہے اس کے خلاف وردے ہو جائے گی لہذا میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ زینہ کروں اب زینہ کے لئے نکلا ہے لیکن دل کہہ رہا ہے کہ بھائی تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے شیطان نے یہ ورگل آیا بھائی تُو نے وعدہ تو جھوٹ کا کیا ہے جھوٹ کا کیا ہے لیکن کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں پوچھ لیا کہ تُو نے زینہ کیا تھا اس وقت اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو قرآن کریم کے مطابق وہ سزا دی جائے گی کہ سو کوڑے لگائے جائیں گے اگر کوارہ ہے اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو سو کوڑے اور اگر شادی ہو گئی ہے تو زمین میں ڈسا کر پتھروں سے ختم کر دیا جائے گا اور اگر میں نے آپ کی مجلس میں نہ کہہ دیا اللہ کے رسول کے حکمہ کی خلاف وردی ہو جائے گی آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف وردی ہو جائے گی پھر تیسری مرتبہ تیسرا یہ خیال تھا جو شراب پیتا تھا شراب کی بوٹل سامنے رکھی ہوئی ہے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے نا جھوٹ نہیں بولوں گا کل مجلس میں پوچھ لیا کہ تُو نے شراب پی تھی اگر ہاں کہہ دیا تو اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا دی جائے گی اگر نہ کہہ دیا اللہ کے رسول کی احد کی خلاف وردی ہو جائے گی اندازہ لگاؤ جوٹ چھوڑنے کی وجہ سے کتنے گناہ چھوٹے زینہ چھوٹا جوٹ چھوڑنے کی وجہ سے شراب چھوٹی جوٹ چھوڑنے کی وجہ سے چوری چھوٹی تو جوٹ ایک ایسی نہوست ہے جوٹ ایک ایسی وبا ہے جوٹ ایک ایسی بلا ہے جو انسان کے تمام عامال کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے تو اس سے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ کرو ہم اپنی زبان میں سچائی پیدا کریں گے انشاءاللہ کاروبار میں بھی سچائی سب معاملے میں سچائی آج انسان جوٹ کیوں بولتا ہے آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس کی بڑائی کرنے کے لیے جوٹ بولے گا اس کی قیبت کرنے کے لیے جوٹ بولے گا اور کاروبار میں بھی کبھی کبھی ایسا جوٹ بولتے ہیں میں آپ کو ایک شکل بتاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوٹ ایک ایسی نوست ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے بعض مرتبہ انسان دکان پر بیٹھے بیٹھے یہ بات کہتا ہے بھئی یہ چیز ہے فلا چیز میرے گھر میں تو صرف اتنے کی آئی ہے میں صرف تس سے دس روپیہ نفع لے کر دس روپیہ منافع لے کر تجھے دیتا ہوں یہ اگر اتنے کی نہیں ہیں اور اس نے دس روپیہ سے زائد نفع لگایا ہے دس روپیہ کے بجائے سو روپیہ کا نفع لگایا اور سامنے والے کو کہتا ہے میں نے دس روپیہ نفع لیا ہے یہ حرام ہے اور حرام مال پیٹھ میں اثر کیے بغیر نہیں رہتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاجر الصدوق الامین یوم القیامتی مع النبیین والصدقین والشہدہ سچ بول کر تجارت کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام دے دیا اللہ کے رسول نے ہے کیا مرتبہ دے دیا تجارت کرنے والوں کو دکان کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے مرتبہ دے دیا کہ تجارت کرنے والے قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھے جائیں گے قیامت میں اللہ تجارت کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا شہدہ کے ساتھ اٹھائے جائے گا کون سے تجارت کرنے والے کون سی دکان کرنے والے جو سچ بولنے والے تھے جو امانتداری کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس بات کا ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وطرم نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے زندگی گدارنے کا طریقہ سکھلایا ہے تو آج سے میں بھی وعدہ کروں آپ بھی وعدہ کرو کہ اپنی زبان میں سچائی پیدا کریں گے انشاءاللہ باقی باتیں کلائیندہ انشاءاللہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين صدق اللہ العظم گرامی کے دولمائی کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا آپ وضو فرما رہے تھے آپ کے بدن مبارک سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگے تو حضور نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ اکرام میرے استعمال شدہ پانی کو گرنے نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں تو حضور نے پوچھا میرے صحابہ یہ کام کونسی چیز تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے کیا وجہ ہے کہ تم میرے استعمال شدہ پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے صحابہ نے کہا تھا جو شرشہ یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اسے محبت کرے تو اسے چاہئے کہ وہ تین کام کرے جب بات کرے تو سچی بات کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کا احتمام کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ بات کل آپ لوگ سن چکے ہیں اور سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی سچائی سچائی کے مطالق میں نے کل بھی آپ لوگوں کو باتیں بتلائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اور اپنی امت کو محبت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے لیکن جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جس کے بارے میں میں کل ساری باتیں بیان کر چکا ہوں آگے ایک بات سنو جھوٹ ایک ایسی وبا اور جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جو آپس کے تعلقات کو بھی ختم کر دیتی ہے آپس کی محبتوں کو مٹا دیتی ہے آج انسان جھوٹ کب بلتا ہے جب کسی انسان سے دشمنی ہوتی ہے تو گیبت میں جھوٹ اس پر الزام لگانے میں جھوٹ مزاق میں جھوٹ بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو کچھ دینے کیلئے بلایا جیسے ہم لوگ بھی عام طرف بچوں کو لالش دیتے ہیں اپنی طرف بلانے کے لئے اللہ کے رسول نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تُو نے بچے کو یہ چیز نہ دی ہوتی تو جہنمی مزاق کا جھوٹ بھی گناہ ہے اور آپ انسان جب زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کی سچی باتوں کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے اس کی سچی باتوں کا بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لئے کی کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے ارے بلو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو روزہ رکھنا ہے تو اس روزے کو قبول بھی کروانا ہے اور روزے کا بدلہ کیا اللہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو کے جنت ملے گی زکاة دو کے جنت ملے گی حج کرو کے جنت ملے گی لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے فرمایا اللہ فرماتے جنت نہیں ملے گی روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں اگر روزہ قبول ہوا ہے اگر روزہ مقبول ہوا ہے تو اس کا بدلہ جنت نہیں ہے بلکہ خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور جنت ملے تو ایک جنت ملے جنت ملے تو دو جنت ملے اللہ مل گیا ساری جنتیں مل گئی اللہ مل گیا ساری جنتیں مل گئی تو روزہ اس کا قبول ہوگا جس کا روزہ قبول ہوگا اس کے لئے اللہ ہے اب کس کا روزہ قبول ہوگا غیبت میں بھی انسان بازے مرتبہ جھوٹ بولتا ہے الزام لگانے میں جھوٹ بولتا ہے اور بعض علماء فرماتے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے غیبت کس کو کہتے ہیں صاحبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کسی مسلمان کی پیٹ پیچھے اس کے سامنے نہیں پیٹ پیچھے ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ مسلمان حاضر ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی اللہ کے رسول سے صاحبی نے پوچھا کہ واقعیدن اس نے وہ بات پائی جاتی ہو تو اگر یہ بات جس کے بارے میں پیٹ پیچھے کہی جا رہی ہے اگر واقعیتاً یہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات واقعیتاً پائی جاتی ہے تب ہی تو گیبت ہے اگر واقعیتاً نہیں پائی جاتی ہے تب تو الزام ہے تب تو تحمد ہے اور تحمد کا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو میرے پیارے دوستوں گیبت کرنے پر روزہ فاسد گیبت کی کسی مسلمان کی گیبت کیوں کرتا ہے آدمی حسد کی وجہ سے کرتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ترقی کرنے والا نہ بنے ایک دل میں ایک جلن اور ایک دل میں ایک دشمنیاں ایسی چیز ہے دشمنی اور آپس کی جلن ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمال کو برباد کر دیتی ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کر لیا کہ میرے صحابہ اکرام بتلاو مفلیس آدمی کون کیا سوال کیا میرے صحابہ اکرام یہ بات بتلا دو کہ مفلیس آدمی کون گریب آدمی کون صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول مفلیس آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو گریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس دولت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں میرے صحابہ مفلیس آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو مفلیس آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو مفلیس آدمی تو وہ ہے جس نے نمازے بھی پوری پوری پڑھی ہوگی جس نے روزے بھی پورے پورے رکھے ہوں گے جس نے زداد بھی پوری پوری دی ہوگی جو نوافل کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا جو تحجد کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا جو اشراق چاہت تو تمام نفلی عبادتوں کی پابندی کرنے والا ہوگا لیکن قیامت کے میدان میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا قیامت میں کھالی ہے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے اور قیامت میں کھالی آئے گا اللہ کی رسول نے فرمایا سنو اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو نمازوں میں زندگی گزارتا تھا راتوں کو تو اللہ کے سامنے روتا تھا لیکن دین میں کسی کے حق کو دبایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دیوگی کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی پر الزام لگایا ہوگا کسی پر تحمد لگائی ہوگی تو جس کو گالی دی تھی جس کا مال ہڑپ کیا تھا جس پر الزام لگایا تھا وہ ساری نیکی اس کو دے دی جائے گی وہ ساری نیکی نماز پڑھنے والا ہے الزام لگانے والا ہے روزے رکھنے والا ہے جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو گالیاں دینے والا ہے اس کو پریشان کرنے والا ہے تو جتنی نے کیا وہ دنیا میں کما کر آئے تھا ان لوگوں کو دی دی جائے گی جن کو اس نے دنیا میں تکلیف پہنچائی تھی اب معاملہ یہ ہے نیک تو بڑا تھا نمازیں بڑی اچھی پڑتا تھا روزیں بڑے اچھے رکھتا تھا لیکن حقوق علیباد میں اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا اللہ کے بندوں کو ستایا کرتا تھا اللہ کے بندوں کو پریشان کیا کرتا تھا اب لینے والے تو بہت سے لوگ آئیں گے اس لئے کہ دکان پر بھی جھوٹ بول بول کر مار کمایا تھا اور کل میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ جھوٹ بول کر مال کمانا بھی حرام ہے اگر ہم دکان پر بیٹھ کر یہ بات جھوٹ بولے کہ نہیں یہ چیز اتنے میں نہیں ہے اور اس کو یوں کہا کہ بھئی میں نے تجھ سے اتنا ہی لیا ہے اس سے زائی دے حرام اللہ معاشرے کا بگڑ دے اور بننے کا سب سے بڑا سبب حلال کمائی اور حرام کمائی کا ہے اگر انسان حلال کمائی کے کھانے کا عادی ہے تو اللہ کے انواراس نور کے انواراس اس کے دل میں آئیں گے اور نیکی کا دل اس کو چاہے گا لیکن وہ آدمی جو حرام کو کھانے والا ہے اس کا دل سخت ہو جائے اس کے سامنے روزانہ باتیں کرو اس کے سامنے روزانہ نہیں نہیں باتلاؤ نہیں عمل ہو سکتا چونکہ ہمارا پیٹھ حرام کھانے کا عادی بن گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں ایک صحابی سامنے سے آئے ہیں اللہ کے رسول نے صحابی کو سلام کیا السلام علیکم صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم مجھ سے مصافہ نہیں کروگے اب وہ صحابی نے تو اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لی ہے اللہ کے رسول مصافہ نہیں کروں گا اللہ کے رسول آپ کے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن مصافہ نہیں کروگے اللہ کے رسول فرما دے مجھ سے مصافہ نہیں کروگے ارے مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے میں آپ سے محبت سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دے میں مصافحہ نہیں کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا آپ مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے وہ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول وجہ یہ ہے کہ میں مزدور آدمی ہوں اللہ کے رسول میں مدینے کے جنگل میں لکڑیوں کو کاٹتا ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی سخت کام کرتا ہے جو آدمی کٹھین کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑے کٹھین ہو جاتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے کڑک ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں مدینہ کے بازار میں مزدور ہی کرتا ہوں لکڑیوں کو کاٹ کر مدینہ کے بازار میں بیشتا ہوں اللہ کے رسول یہ میرا پرانا کاروبار ہے کئی سال سے میں یہ کاروبار کرتا ہوں اور لکڑیوں کو کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ بڑے کٹھین ہو گئے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ ملائم ہے آپ کے ہاتھ جو رشم سے بھی زیادہ ملائم ہے اگر میں نے اپنے کٹھین ہاتھ سے آپ کا مسافہ کر لیا آپ کو تکلیف پہنچے گی اللہ کی رسول میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں اس ہاتھ کا مسافہ نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہوتھوں سے چومنے والا ہو اب تو ان ہاتھوں کا مسافہ نہیں کروں گا بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے مبارک ہوتھوں سے چومنے والا اور ہمارے آقا نے وہ صحابی کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے مبارک ہوتھوں سے چوما اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے کٹھین ہو گیا اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا تو میرے پیارے دوستو اگر جھوٹ بول کر ہم نے کاروبار کیا تو یہ کمانہ ہمارے لیے حرام ہے اور لبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں وہ شکشہ جو نیکیوں کو لے کر آئے گا لیکن دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا دنیا میں کسی پر تحمد لگائی ہوگی دنیا میں کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا دنیا میں کسی کو بغیر وجہ کے مارا ہوگا دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی وہ ساری نیکیہ اس کو دے دی جائے گی لیکن معاملہ یہ ہو گیا ہڑپ کیا تھا لوگوں کو گالیاں دیتا فرتا تھا اب ساری نیکی ختم ہو گئی سارے عمال نیک تھے وہ ختم ہو گئے اب کیا کیا جائے کیسے بدلہ لیا جائے تو اس شکشہ کو جس کو گالی دی تھی اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائے گی اللہ ہم سب کی افادت فرمائے تو میرے پیارے دوستو رمضان کے مہینے میں ایک بات کا وعدہ کرو میں کئی دنوں سے یہ بات بیان کرتا آیا ہوں کہ آپس کی محبت آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھ لو آپس کی جو بے تعلقی ہے آپس کی جو دشمنیاں ہے اس کو ختم کر لو یہ رمضان کا مبالک مہینہ ہے کل قیامت میں ایسا عذاب کون برداشت کرے گا کل قیامت میں دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ارے پندرہ سولے گھنٹے کا روزہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ جہنم کیا کون برداشت کرے گا تو میرے پیارے دوستو یہ تصور کرو کہ ہم دنیا میں پندرہ گھنٹے کا روزہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہیں بھوک برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہنم کی بھوک کیسے برداشت ہوگی جہنم کی پیاس کیسے برداشت ہوگی تو اس بات کا تصور رکھتے ہوئے آپس میں اپنے دلوں کو صاف کر لو اور محبت پر ہی زندگی گزارو تو ایک بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اگر وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اللہ کے رسول خود اسے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات میں سچائی پیدا کرے جھوٹ نہ بولے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں کاروبار میں جھوٹ نہیں کسی پر الزام میں جھوٹ نہیں اور سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کو مذہب اسلام نے اچھا کیا ہے مذہب اسلام اس کو اچھا سمجھٹائی ہے لیکن غیر مدھبوں میں بھی اس کو اچھا مانا جاتا ہے تو آگ دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرمائے اور اللہ ہمیں سچ بولنے کی سچی عادتوں کی توفیق نصیف فرمائے دل کی بھی سچائی ہو زبان کی بھی سچائی ہو آگے باتیں انشاءاللہ کرو گی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين دو دن سے ایک بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو اے یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ کہ جو شرش یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے ایک تو بتلائے تھا فَلْيَسْلُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے تو سچائی پر تو دو دن تک بات ہو گئی اب آگے پڑے وَلْيُؤَدِّي أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی کا احتمام کرے اب یہاں امانت سے ہمارا ذہن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھنے دی تو اس کو واپس ادا کرنے کا احتمام یہ تو کرنا ہی کرنا ہے یہ بھی امانت میں داخل ہے لیکن ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں امانت ہیں جیسے رمضان مبارک کا بینہ بھی ایک امانت ہے زندگی بھی ایک امانت ہے جوانی بھی ایک امانت ہے زندگی امانت ہے تو زندگی اللہ نے کیوں دی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ دیکھیں دنیا میں کون اچھے عمال کرتا ہے اور کون برے عمال کرتا ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک اللہ کی امانت ہے لیکن آج ہم لوگ دیکھیں ہم نے امانت کا کتنا احتمام کیا ہے یہ رمضان کا ایک عشرہ جو رحمت کا تھا گزر چکا پتا بھی نہیں چلا سخت گرمی کے رمضان آگئے دین ایسے کٹ رہے ہیں لیکن میں اپنی زندگی کو دیکھوں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا ہم صحیح مانے میں رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہم صحیح مانے میں رمضان کے مہینے کو گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں آج ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں رمضان مبارک کا ایک مہینہ صرف ایسا ہے لیکن اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو فارغ نہ کر سکے اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے دھونے والا نہ بنا سکے تو میرے دوستو یہ ہماری بہت بڑی کس لیے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سن لیا ممبر کے پہلی سڑھی پر قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین دوسری سڑھی پر قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین تیسری سڑھی پر قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کی رسول آپ کی زبان سے ہم نے یہ بات تو پہلی مرتبہ سنی ہے آپ کے کئی بیانات سنے ہیں لیکن آج تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے ممبر کی پہلی سڑھی پر قدم رکھ کے کہا ہے آمین دوسری سڑھی پر قدم رکھ کے کہا ہے آمین تیسری سڑھی پر قدم رکھ کے کہا ہے آمین اللہ کی رسول وجہ کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے کہا جبریل نے تین بدعائی دی ہے اس میں سے ایک بدعا یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شکش تباہ برباد ہو جائے وہ شکش جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے تعلق کو اللہ سے قائم نہ کیا اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی نہ مانگی تو میرے پیارے دوستو اگر ہم رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کو نہیں بنا سکتے ہیں اگر رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے لئے فارغ نہیں کر سکتے ہیں اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنے آپ کو رونے دھونے والا نہیں بنا سکتے ہیں تو پھر کون سا موقع آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کیا تم ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی کیا تم ایسے در کی باتیں سن کر بھی ایسے عذاب کی باتیں سن کر بھی اس کلامِ الہی سے اس قرآن سے تاجب کرتے ہو اور تم ہستے رہتے ہو تمہیں رونا نہ آیا تم آج تک کبھی اللہ کے خوف سے نہ روئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ اکرام اس قدر روئے اس قدر روئے کہ صحابہ اکرام کے رونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا وہ آدمی جہنم میں نہ جائے گا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہو جو اللہ کے در کی وجہ سے رویا ہو جو اللہ کے عذاب کی وجہ سے رویا ہو اور وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو گناہ کر کے بھی اکڑنے والا ہو جو گناہ کر کے بھی فخر کرنے والا ہو جو گناہ کر کے بھی تکبر کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو بڑا کیلوانے والا ہو رمضان مبارک کے روزے چھوڑ چھوڑ کر بھی تکبر کرنے والا ہو نمازوں کو چھوڑ چھوڑ کر بھی اکڑنے والا ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو آج تو ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بہت بڑی قیمتی چیز دی ہے صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو ساری ساری رات رونے میں گزار دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو ساری ساری رات رونے میں گزارتے ہیں حالانکہ ان کی تو پوری زندگی صرافہ رحمت ان کی تو پوری زندگی صرافہ معصومیت کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا اس کے باوجود بھی عمت کے لیے ساری 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 رات رونہ ہوتا ہے اور آج وہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بدلا دے رہی ہے آج وہ امت آج یہ امت نمازیں چھوڑ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے آج یہ امت روزیں چھوڑ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے آج یہ امت گناہ کے کام کر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبیے جو ہر وقت امت کی فکرہ میں رہتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں جانے والا نہ بنے میری ساری امت جنت میں جانے والی بنے یہ فکرہ میں ساری زندگی گزارتی یہاں تک کہ جب آخری وقت ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام ملک الموت عضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوئے ازرائیل ملک الموت کسی سے اجازت لینے نہیں آئے گا اگر میری موت آئی اگر آپ لوگوں کی موت آئی تو اجازت نہیں لی جائے گی اور میرے پیارے دوستو دنیا سے جانے کا یقین باتیں سم سن کر نہیں ہوتا ہے کتابوں کو پل پڑ کر نہیں ہوتا ہے تو اپنے گھر کے حال کو دیکھ لو کہ ہم نے کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اس کے باوجود بھی اگر زندگی اللہ کے لیے بنانے کا ہمیں احساس نہ ہوا تو پھر کب ہوگا اس کا مطلب میں یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ کاروبار کو چھوڑ دو دکانوں کو چھوڑ دو ارے دکان میں بیٹھنا ہے کاروبار بھی کرنا ہے لیکن نماز کے وقت میں نماز پانی ہے روزے کے وقت میں روزہ رکھنا ہے تراوی کے وقت میں تراوی پانی ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑی امانت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی جان نکال رہے ہیں آپ کی روح نکال رہے ہیں حضور نے فرمایا عزرائیل مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور میری کیا طاقت ہے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤ آپ تو بڑی شان والے پیغمبر آپ بڑے شان والے نبی اور میری کیا مجا لے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا اس کے باوجود بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی مجھے پریشانی ہو رہی ہے عزرائیل میرے جن گنے گار امتوں کو تو تکلیف پہنچائے گا معلوم نہیں ان کا کیا حال بنے گا اس لئے عزرائیل آج میری ایک درخواست ہے آج میری یہ خواہش ہے کہ جتنی تکلیف میری امت کو پہنچانی ہے آج وہ ساری کی ساری تکلیف میرے سینے پر ختم کر دے میری امت کو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جو آخری وقت میں بھی امت کے لئے پریشان ہے آج دنیا میں مرنے والا نہ باپ بیٹے کو یاد کرتا ہے نہ بیٹا باپ کو یاد کرتا ہے زندگی کے ساری کیفیت بدل جاتی ہے حضران جائیسہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا آخری وقت میں بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات تھی رب گفر لی امتی رب گفر لی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی رونے میں گزر گئی جن کی ساری زندگی امت کے خاطر تکریف ہوگو اٹھانے میں گزر گئی جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے پریشان رہے اور آج یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بدلہ دے رہی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ بتائے گی قیامت کے میدان میں اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ کرو کہ جتنی گھڑی ہم سے گفلت میں گزر گئی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور آئندہ جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس کو اچھی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ ارے بولو گزارو گے انشاءاللہ اس میں نماز کی پابندی آج گفلت کی انتہا میرے دوستو دیکھو کتنی گفلت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ایسا ہونا چاہیے ادان سے پہلے فضر کی ادان سے پہلے مسجد فول ہونی چاہیے مسجدوں میں قرآن کی آوازیں گھونچنی چاہیے اس کے بجائے آج ہماری مسجدوں میں قرآن کی باتیں تو دور کی قرآن کا پڑھنا تو دور کا فضر کی نماز میں بھی اکثر لوگ ایسے دیر سے آتے ہیں کسی کو تو جماعت آتا ہی کسی کو نہ آئی کسی کو تکبیر اولا اور قرآن کریم ایک وہ سمانہ تھا کہ لوگ گھر کے بار سے نکلتے تھے تو گھروں میں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آتی تھی اور آج مسجدوں کا حال یہ ہے مسجد میں انسان موبائل میں گیم تو کھیل سکتا ہے مسجد میں انسان موبائل سے کھلونے تو کر سکتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی نہیں آتا سکھنے کی توفیق نہیں ہوئی آج سے میرے پیارے دوستو اندازہ لگاؤ کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں اب تو میرے دوستو وہ غیرت کی آنکھیں کھولو اب تو وہ غیرت کی آنکھیں کھولو کہ اگر ہم نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی نہ قرآن خود سکھا ہے نہ اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے کل قیامت میں جواب دینا پڑا مشکل ہو جائے گا اسے عمال کر کے بتلانے ہیں اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے جوانی کیوں دی تھی میں نے تجھے بچپن دیا جوانی دی تندورستی دی کیا کر کے آئے ہو جوانی میں تم نے کیا کیا بڑاپے میں تم نے کیا کیا زندگی ابھی تک کی دیکھے گفلت میں گزر رہی ہے اس لئے آج سے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ارادہ کرو کہ یہ جتنے دن گفلت میں گزر گئے اللہ سے ہم معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور آئندہ جتنے دن باقی رہے اللہ کے حکمہ کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ آئندہ باتے کل انشاءاللہ سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر داوارا الحمدللہ رب العالمين محمدلللہ وکفہ وسلام علیہ طالح اللہ اصطفاء معمار عوض باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم والجاری القربہ والجاری جنوبی والصاحبی بالجنوبی وابن السبیل صدق اللہ العظم ورامی قدر علماء کرام گزرگار محترم اور میرے پیارے دوستو دو دن سے یہ بات بدلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول خود اس سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تین کام کرے سب سے پہلا کام ہے فَلْ يَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدْ جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے سچائی پر ہم نے باتیں سن لی پھر فرمایا وَلْ يُعَدْ دِي أَمَانَتَهُ اِذَا تُمِينَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا احتمام کرے امانت پر بھی باتیں سن لی اب آگے ہمارے نبی نے فرمایا وَلْ يُحْسِن جَوَارَ وَنْ جَا وَرَهُ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا دین ہے روزہ رکھنا دین ہے زکاة دینا دین ہے ہج کرنا دین ہے نوافل پڑھنا دین ہے لیکن یہ ساری چیزیں کوئی دین نہیں سمجھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موڑ پر زندگی گذارنے کا طریقہ سکھلایا ہے اور انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ اکیلا رہ سکتا ہو انسان کی فطرت میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں اپنے پڑھوشوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرو گے اپنے پڑھوشوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہماری ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین پڑھوشیوں کے معاملے میں اتنی مرتبہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پڑھوشیوں کے وہ حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا اور مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کئی اللہ کے رسول پڑھوشی کو وارث نہ بنا دے تو میرے پیارے دوستو پڑھوشیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اب پڑھوشی کون ہے آج آم طور پر دیکھا جاتا ہے انسان پڑھوش میں ایک مالدار ہے تو اس کے ساتھ پڑھوشی جیسا سلوک کرتا ہے ایک گریب ہے تو اس کے ساتھ پڑھوشی جیسا سلوک نہیں کیا جاتا ایک عالم ہے اس کے ساتھ پڑھوشی جیسا سلوک کیا جاتا ہے ایک کوئی بیچارہ ایسا ایک کافر مشرق ہے اس کے ساتھ پڑھوشی جیسا سلوک نہیں کیا جاتا نہیں میرے دوستو غیر بھی ہمارا پڑوسی ہے جاہل ہو تب بھی ہمارا پڑوسی ہے گریب ہو تب بھی ہمارا پڑوسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے مختلف اقوالیں کسی صحابی نے کہا کہ پڑوسی وہ ہے جو فدر کی نواد میں ہمارے ساتھ آتے ہیں کسی صحابی نے کہا بھئی پڑوسی وہ ہے جس کے گھر سے چالیس گھر یعنی دس گھر آگے دس گھر پیچھے دس گھر بائے دس گھر دائے بہت صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ پڑوسی وہ ہے جس کے گھر سے چالیس گھر آگے چالیس گھر دائے چالیس گھر بائے چالیس گھر پیچھے تو پڑوسیوں کے بہت حقوق بیان کیے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے جب کبھی بکری زبا کی جاتی تھی جب گوشت لاتے تھے تو عبداللہ ابن عمر کا ایک پڑوسی یہودی تھا اس کے وہاں پہنچانے کا احتمام کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے یہاں تک کہ لکھا میرے دوستو ہمارے عقابرین بھی پڑوسوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا لکھا میرے دوستو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وہ پڑوسی شرابی تھا شرابی تھا وہ روزنہ نشے میں رہتا تھا اور رات کو اپنے گھر پر آ کر اشار پڑھتا تھا اور اشار کا ترجمہ یہ ہوتا کہ مجھے زائے کر دیا لوگوں نے میری قیمت کو نہیں پہچانا لوگوں نے میری قیمت کو نہیں پہچانا ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی نے پولیش کو شکایت کر دی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی ہے اور وہ امام صاحب کو پریشان کرتا ہے امام صاحب کو اس سے تکلیف ہوتی ہے حالانکہ امام صاحب کو معلوم نہیں ہے امام ابو حنیفہ کو نہیں معلوم کہ میرے پڑوسی کی کسی نے شکایت کی ہے امام ابو حنیفہ تو اپنے کام میں مشغول رہتے تھے لیکن امام ابو حنیفہ کے گھر میں آواز آتی اس پڑوسی کی جو شرابی تھا نشا کر کے ایک ہی اشار کہتا تھا کہ مجھے زائے کر دیا میری قیمت کو نہیں پہچانا تو کسی نے پولیش کو شکایت کر دی پولیش نے اس کو جیل میں کر دیا جیل میں کر دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک رات دیکھا کہ آواز نائی تو امام صاحب نے کہا کہ وہ پڑوسی کہا گیا پڑوسی کہا گیا لوگوں نے بتایا کہ اس کی تو شکایت کر دی گئی اور اس کو جیل میں کر دیا گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر گئے ہیں اس کی شفارش کی اور اس کو جیل سے رہا کیا اس کو جیل سے چھڑوایا اس کے بعد اس نوجوان سے کیا ہم نے تو تجھے ذائع نہیں کیا ہم نے تو تجھے ذائع نہیں کیا بس امام صاحب نے اتنی بات کہی اس نے اپنی عادت سے توبہ کر لی تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اور ایک حدیث پاک میں فرمائی ہے واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا پھر بھی ہمارے آقا نے تین مرتبہ فرمایا واللہ ہی لا یومن اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے اب صحابہ اکرام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم خاکھاگر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول من کون مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ایزاؤں سے محفوظ نہ رہتا ہو اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہتا ہو وہ مومن نہیں ہے بازے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے پڑوسی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے لیکن ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا خطرہ محسوس ہے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے لیکن کہتا ہے نہیں اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں پتا نہیں کون سے وقت پر میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں چونکہ اس کا دماغ بالکل خراب ہے اکڑ ہے تکبر ہے اور اس کی وجہ سے ایک پڑوسی پریشان رہتا ہے کہ نہیں یہ مجھے تکلیف تو نہیں پہنچاتا ہے لیکن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں کون سے وقت پر میرے اوپر چڑھ بیٹھے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کا ایک پڑوسی یہودی تھا یہودی تھا اب کوئی مکان خریدنے کے لیے آیا مکان میں بڑے انٹرسٹ رکھتا تھا خریدنے میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی قریب ایک پڑوسی یہودی تھا وہ یہودی سے مکان خریدنے کے لیے آیا یہودی نے وہ مکان خریدنے والا کہتا ہے کتنے میں مکان بیچو گے کتنے میں مکان بیچو گے تو وہ یہودی کہتا ہے دو ہزار دینار میں کہا بھئی تیرا مکان تو ایک ہزار کا ہے ایک ہزار دینار میں اس کنڈیشن کا مکان تو ایک ہزار دینار میں ملتا ہے فرمایا کہ ہاں میرا مکان تو ایک ہزار دینار کا ہے لیکن ایک ہزار دینار میرے پڑوس کی قیمت ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کی قیمت ہے تو جب ہم صحیح معنی میں مسلمان تھے اور جب ہم صحیح معنی میں اچھے پڑوس ہی تھے ہمارے مکانوں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی لیکن آج میرے پیارے دوستوں انسان اس بات کو گناہ نہیں سمجھتا نماز سے پھلی بہت ہو گیا روزے رکھ لیے بہت ہو گیا ہمارا پڑوسی کافر ہے مشرق ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے ہمارا پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے ہمارا پڑوسی مسلمان ہے مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اس لئے میرے پیارے دوستوں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کا اچھا نہ کر سکوتو نہ کرو لیکن اس کا برا بھی نہ کرو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبات اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ میں جانتا ہوں تیرا اکرام بڑا ضروری ہے تیرا احترام بڑا ضروری ہے تیری عصمت بہت بڑی ہے تو وہ کعبہ ہے کہ تیرا توافت و انبیاء اکرام نے کیا ہے تو وہ کعبہ ہے کہ تیرا توافت و فرشتوں نے کیا ہے لیکن اے کعبہ اگر تجھے کوئی سو مرتبہ توڑے اور میں محمد سو مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بناو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل پر سوئی کے ناکے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے تو اندازہ لگاؤ مسلمان کے دل کی اللہ کے نزدیک کتنی قدروں قیمت ہے کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کوئی کعبہ کو سو مرتبہ توڑ دیں میں افسوس نہیں کرتا اپنے ہاتھوں سے بنا کر افسوس نہیں کرتا حالانکہ کعبہ کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہوگا پھر بھی ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل پر ذرا سی ٹھیس پہنچاوے وہ اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اندازہ لگاؤ کہ مسلمان کے دل کی اللہ کے نزدیک کتنی قدروں قیمت ہے تو آج سے میرے پیارے دوستوں چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرے ارے بولو چاہتے ہو اللہ سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اللہ کے رسول خود ہم سے محبت کرے تو ہمیں اس بات کا بھی احتمام کرنا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہماری ہداوں سے ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے عدیث پاک میں مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کی ہدا سے مسلمان محفوظ رہے تو صحیح معنی میں مسلمان بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو محبت بری زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے نہ یہ کہ آپس میں نفرت کرتا فیرے نہ یہ کہ آپس میں دشمنیاں کرتا فیرے پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اپنے بھائی کے ساتھ بھی اچھا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک یہ اچھے سلوک کرو گے اور زندگی محبت والی زندگی بناو گے تو اس زندگی کو گزارنے میں ایک چین اور سکون محسوس ہوگا اللہ سے دعا کرو یہ رمضان کے مہینے میں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دشمنیوں سے پاک اور صاف کر دے اور آپس میں محبت والی زندگی نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان والحمدللہ رب العالمين گرامی قدر اورمائی کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو آج جمعہ کا دین ہے ہم سب جانتے ہیں اس لئے مفصل باتیں تو انشاءاللہ جمعہ میں سنیں گے انشاءاللہ لیکن یہاں مجھے ایک ضروری بات آپ لوگوں کو یہ عرض کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اتنے ہیں کہ اگر ہم ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا بدلہ دینا چاہے تو پوری زندگی میں نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ کی محبت کو داخل کرنے کے لئے درود پاک کی کسرت تو کر سکتے ہیں اس لئے آج جمعہ کا دین ہے جتنا بھی ہم سے درود پاک ہو سکے درود پاک کی کسرت کریں گے انشاءاللہ چونکہ میں نے آپ لوگوں کے بارے میں پہلے ہی میں نے امام صاحب کو بتایا تھا میں درمیان میں آیا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ کے مقتدیوں میں ایک صفت بڑی زبردست مجھے دکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو درود پاک زور سے پڑتے ہیں لیکن پتہ نہیں فضل کی نماز میں آواز ہی نہیں آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے اس لئے جاگنے کا ثبوت دو کہ جب بھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زور سے درود پڑو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پتا چلے کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی سچی پکی محبت ہے اور ایک بات کا تصور کرلو میرے پیارے دوستو ہم جتنا بھی درود پاک پڑے ہم ہمارے آقا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں اور ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج بھی نہیں ہے اس لئے کہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے اور خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب یہ جتنے لوگ آپ پر درود پڑتے ہیں آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا اللہ نے پوچھا اپنے محبوب سے کہ میرے محبوب یہ جتنے لوگ ہیں یہ جتنے امتی ہیں آپ پر درود پڑتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ نے فرمایا لیمہ میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہیں مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہیں مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہیں بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو تو فائدہ کس کا ارے بولو نے فائدہ کس کا ہمارا یہ اللہ کے نبی کا ہمارا فائدہ نا پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ امتی یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے آقا خاموش کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی امت کا نقصان کہا چاہتے تھے ہر وقت اپنی امت کی فکرہ میں رہنے والے ہمارے نبی خاموش ہو گئے کہا اللہ یہ تو تیری مرضی ہے تو پڑواوے تو پڑے ورنہ نہ پڑے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے آسمان کے فرشت آپ پر درود پڑنے والے ہیں پھر اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان یہ جنات یہ چرین دے یہ درین دے یہ پرین دے یہ ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو ہمارے آقا خاموش کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کرو اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ جنات آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے یہ فرشت آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے میں خود رب العالمین آپ پر درود پڑھنے والا ہوں تو جس پر اللہ درود پڑھتا اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت کہ اللہ ہم سے پڑھا رہا ہے خود قرآن کریم اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے یسلون علن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور آگے حکم دیا ایمان والوں کو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں صلو علی تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک زبردست واقعہ سنا رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ادنا درجہ کا گنے گار اللہ اکبر قبیرہ اس نے اتنے گناہ کیے کہ پوچھو مت ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لکھا کتابوں میں کہ اس نے دوسو سال کی عمر پائی کتنی عمر؟ ارے بولو نہ کتنی عمر؟ دوسو سال کی عمر پائی دوسو سال کی عمر کے بعد جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کے انتقال پر بڑی خوشی منائی نہ اس کو گسل دیا نہ اس کو کفن پہنایا نہ اس کے جناسے کی نماز پڑھائی بلکہ لاکھ مارتے مارتے گسیڑتے گسیڑتے کسی گندے نالے میں فینک دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اللہ کی وحی آگئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے ارے کرتے تھے نہ آپ نے سنایا اللہ نے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتے کرو اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتے کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آگئی اللہ نے فرمایا موسیٰ فلا گندے نالے میں میرا اکمارا دوست پڑھائے جس کو لوگوں نے گسل بھی نہیں دیا جس کا لوگوں نے کفن بھی نہیں پہنایا اور جس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کھڑے ہو جاؤ جاؤ اس کو گسل دو اس کو کفن پہناو آج تم اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے میری عزت کی قسم میں تمہاری بھی مغفرت کر دوں گا اور آج جو جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے میری عزت کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا کس کی؟ جو دو سو سال گناہوں میں گزارتا ہے عبدت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکمت سے گئے اس کو نکالنے کے لئے گئے ہیں قوم نے روکا اللہ کے نبی آپ اتنے بڑے گنے گار کو نکالو گے یہ تو پاپی ہے یہ تو شرابی ہے یہ تو کبابی ہے یہ تو پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والا ہے عزت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے میں نکالوں گا چنانچہ عزت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالا اس کو گسل دیا اس کو کفن پہنایا اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد عزت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر کوئی طور پر جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے کے لئے اللہ سے پوچھا کہ میرے مولا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ پوری قوم مجھے روک رہی تھی پوری قوم نے مجھے منع کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو گسل دیا میں نے اس کو کفن دیا میں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اللہ معاملہ کیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جانتا ہو وہ بڑا مجرم تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جانتا ہو وہ بڑا کبابی تھا وہ بڑا شرابی تھا وہ پوری زندگی گناہوں میں گزارنے والا تھا لیکن میرے نبی موسیٰ اس کا ایک عمل جو مجھے پسند آیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تورات کو پڑھ رہا تھا اور تورات وہ کتابے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کو پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے جب میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چوما اللہ فرماتے جس دن اس نے میرے محبوب کے نام کو چوما اسی دن میں نے اس کی مغفرت کر دی تھی اور یہی واقعہ فضائل میں حضرت مولانا شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ نمبر اللہ المرقضہ علامہ سخاوی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس شکشنیں آقائدو جہاں کے نام پر درود پاک پڑا اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ فرماتے موسیٰ سنو آج تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے میری زر کی قسم میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے اور آج جو جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں میری زر کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے تو میرے پیارے دوستو وہ شکشن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کی جنازے کی نماز پڑھے اس کی مغفرت کے پروانے جنازے کی نماز پڑھنے والے میں شریک ہوئے اس کی مغفرت کی پروانے تو اگر میں اور آپ خود حضور پر درود پڑھیں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے ہماری مغفرت کا کیا علم ہوگا تو آج سے میرے پیارے دوستو یہ جمعہ کا دین ہے جتنا بھی ہم سے ہو سکے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا سر کی نماز کا وقت ہو گیا سر کی نماز میں میرے پاس پانی نہیں نہ ڈول نہ رستی موجود ہے ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے کہ مجھے ایک چھوٹی سی بچی نظر آ گئی اور میں نے اس چھوٹی سی بچی سے کہا کہ بیٹی میری نماز کا وقت جا رہا ہے مجھے مجھو کرنا ہے مجھو کے لئے کوئی پانی کا انتظام ہو تو کر دو اس بچی نے کہا کہ اللہ والے یہ کوئی سامنے موجود ہے وہاں سے پانی نکال لو ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے کہ میں اس کوئے کے قریب گیا اس کوئے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ پانی بھی موجود ہے لیکن پانی بہت نیچے ہے اور میرے پاس تو نہ ڈول موجود ہے نہ رستی موجود ہے ابو عبداللہ سلیمان جزوی رحمت اللہ علیہ نے اس بیٹی سے کہا وہ چھوٹی سی بچی تھی اس سے کہا کہ بیٹی میرے نماز کا وقت تقضی ہو رہا ہے اور میں پانی نکالنا چاہتا ہوں لیکن ڈول رستی میرے پاس موجود نہیں ہے وہ بیٹی آئی اور کوئے کے قریب آ کر کوئے میں تھوک دیا ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ پانی ابل کر اوٹومیٹک اوپر کو آ گیا ابو عبداللہ سلیمان جزوی فرماتے کہ جب اس بچی نے تھوکا کوئے میں تو میں نے اس پانی سے وضو بھی کیا اس پانی کو پیا بھی سہی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وضو سے تم تھوک دیتی اور یہ پانی اوپر کو آ جاتا ہے وہ بیٹی کہتی وہ چھوٹی سی بچی کہتی اللہ والے میری کون سی عمر ہے جو میں عمل کرنے کے قابل ہو میری تو کوئی عمر نہیں اور نہ میرا کوئی ایسا عمل ہے بس ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جب تک میں اکیس ہزار مرتبہ درود پاک درود پاک نہ پڑھ لو مجھے نین نہیں آتی ان معصوموں کا یہ حال ہے کہ اکیس ہزار مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیں نین نہ آوے اور آج ہمیں دین رات میں اکیس مرتبہ بھی درود پاک نصیب نہیں تو یہ جمعہ کا دین ہے اس بات کی کسرت کریں گے انشاءاللہ جتنا ہم سے چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پر بڑے فضائل ہیں اس پر انشاءاللہ مفصل کبھی باتیں سنائی جائے گی لیکن آج یہ مختصر سی باتیں سن لو کہ درود پاک سے دنیا کے بھی مسئل حل ہوتے ہیں آخرت کے بھی مسئل حل ہوتے ہیں اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے ہیں آپ کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں لیکن کم سے کم درود پاک تو پڑھ سکتے ہیں تو یہ جمعہ کا دین جتنا درود پاک ہو سکے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے جمعہ کا دین ہے اس لئے جمعہ کے دین سب جلدی آئیں گے انشاءاللہ ایک بز ادان ہے ادان کے بعد فوراً بات شروع ہوگی انشاءاللہ تو آپ لوگ وعدہ کرتے ہو جلدی آوگے انشاءاللہ ارے بولو نا جلدی آوگے نا انشاءاللہ اور میں جماعت میں جو آنے والے ساتھی ہے اللہ ان کا نکلنا قبول فرمائے اللہ ان کی جو جدو جہد جو قربانی دی اس کو قبول فرمائے ان سے میں کہوں گا کہ ادان سے پہلے وضو کر کے فارغ ہو جائے اور ادان سے پہلے وضو کرنے کے بعد ادان کے بعد فوراً صفوں میں بیٹھ جاوے اس لئے کہ جب مقامی ساتھی آوے تو ان کو تکلیف نہ ہو وضو کرنے میں اس لئے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اللہ نکلنا قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق نصیف فرمائے تو ان سے میں کہوں گا کہ ادان سے پہلے وضو سے فارغ ہو جائے گسل سے جو کام کاجے ادان سے پہلے فارغ ہو جائے اور ادان ہونے کے بعد فوراً صفوں میں بیٹھ جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار القربہ والجار الجنوبی والصاحبی بالجنبی وابن السبیل صدق اللہ العظیم قرامی قدر علماء کرام مزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو کل تو جمعہ تھا اس ودا سے ہم نے دروشریف پر کچھ باتیں سنی تھی کہ دروشریف کتنی برکت کا ذریعہ ہے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروشیو کی حقوق کیا بتلا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دین صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے دین صرف زکاة دینے کا نام نہیں ہے دین صرف حش کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو ہر مور پر زندگی گزارنے کی صحیح تعلیم دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث باق کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور سے کہو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ میری بات کو سن رہے ہو اور میرے پیارے دوستوں مختصر سا وقت ہے کوئی زیادہ وقتہ تو ہے نہیں ایک زیادہ اچھا آدمی کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کو اس کا پڑوسی اچھا کہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے کچھ حقوق بتلائے ہیں آج دعا کرو اللہ ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلا حق یہ بتلایا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی ہے وہ بیمار ہے تو اس کو یادت کرنی چاہیے اس کی بیمار پڑوسی کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی بیمار پڑوسی صبح میں کی شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے سیونٹی تھاؤزن فرشتے دعایے کرتے رہیں گے کتنا آسان کام ہے نیکی کمانے کا کہ ایک مسلمان بیمار تھا ہم نے اس کے یادت کر لی ہم نے اس کی بیمار پڑوسی کر لی صبح میں بیمار پڑوسی کی تو شام تک ستر ہزار فرشتے سیونٹی تھاؤزن فرشتے اس کے لیے دعایں کرتے رہتے ہیں اگر وہ شام کو بیمار پڑوسی کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے سیونٹی تھاؤزن فرشتے اس کے لیے دعایں کرتے رہتے ہیں تو کڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پڑوسی کرنی چاہیے دوسرا حق ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب وہ مر جائے اس اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہونا چاہیے اور اس کے جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے تیسرا حق ہمارے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی اگر کرز مانگے تو اسے کرز دینا چاہیے لیکن کرز میں یہاں بہت تیڑا مسئلہ ہے چونکہ کرز عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تنگدستی کا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کرتے تھے جو مرنے والے کا جنازہ لایا گیا کہ اس پر کوئی کرز تو نہیں ہے اس پر کسی کا کوئی کرز کوئی دیوہ تو نہیں ہے اگر نہ کہہ دیتے اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز پڑھا لیتے اور اگر کوئی کہتا کہ ہاں اس پر کرد ہے تو اللہ کے رسول ایک سوال یہ پوچھتے کہ اس نے اپنے کرز کو ادا کرنے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے اگر کہا جاتا کہ ہاں مال چھوڑا ہے تو اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز پڑھا لیتے اور اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے مال نہیں چھوڑا اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے بلکہ صحابہ اکرام کو فرماتے کہ تم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھو حالانکہ آقائد دو جہاں کو کتنی محبت ہے عمد سے میں نے کل شام کو آپ کو یہ ایک بات بتلائی تھی کہ صحابہ اکرام ہماری طرح آپس میں دل میں جلن رکھنے والے نہیں تھے بلکہ آپس میں محبت رکھنے والے تھے صحابہ اکرام میں سے کسی کو ترس آ جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی نماز کے بغیر یہ دنیا سے جائے آپ نماز نہ پڑھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام میں سے کوئی صحابی اپنے ذمہ ذمہ داری لے لیتا کہ اللہ کے رسول آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا لو میں اس کا کردہ کردہ پھر اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس مال آیا آپ کو اللہ نے مال دیا تو اس وقت آپ اپنے خود ہی سے اس کے کردہ کو ادا کر لیتے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید شہادت کی موت کتنی اوچھی ہے شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ القرض صرف کرد اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرد لینا جائز نہیں ہے کرد لینا جائز ہے ضرورت کے وقت پر ہم کرد لے سکتے ہیں لیکن آج عام طور پر دیکھا جائے آدمی کرد لے لیتا ہے کرد دوں گا شام کو دوں گا پرسو دوں گا کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اس لیے فرمایا پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرشی کی جائے جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جناسے کے ساتھ جایا جائے اور جب وہ کرد مانگے تو اس کو کرد دیا جائے چوتہ حق ہماری نبی نے بیان کیا کہ اس میں کوئی عیب ہے اس میں کوئی خامی ہے کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو چھپایا جائے آج تو اس کا معاملہ الٹا ہے آج ہم چھپانے کی بات تو دور کی اس کے فولڈ کو تلاش کرنے میں رہتے ہیں کہ کونسا فولڈ اس کا میرے ہاتھ میں آئے اور میں اس کو لوگوں کے سامنے بدنام کروں میرے پیارے دوستو اسلام نے اس بات کی حرگی دی زیادت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سطر مسلیمن جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا جس نے کسی مسلمان کی گناہ کو چھپایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہ کو چھپائے گا اور دوسری حدیث میں ہمارے آقا فرماتے ہیں من سطر مسلیمن سطرہ اللہ یوم القیامہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا قیامت میں کیسی زلت اور رسوائی ہوگی اس سے تب باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں تو پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے کوئی عیب ہے ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہیں ہم تلاش کرنے نہیں گئے تھے اس کا عیب لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے تو ہمیں یہ حق نہیں لگتا کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو ظلیل کرے ہمارے آقا نے پھر پڑوسی کا حق بیان کیا کہ جب اس کو کوئی خوشی ملے تو تم اس کو خوشی میں ساتھ دو اور مبارک بادی دو آج تو بڑا عجیب مسئلہ ہے خوشی ملی اگر پڑوسی نے اچھا بکان بنا لیا پڑوسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا پڑوسی کو اللہ نے کوئی اونچہ عہدہ نصیب کر دیا لیکن آج تو بڑا عجیب معاملہ ہے یہاں پڑوسی دکان بنا رہا ہے اور جلن دل میں ہو رہی ہے پڑوسی تعمیر کر رہا ہے گھر بنا رہا ہے لیکن دل میں ایسی جلن ہے بس ایک دشمنی ایسی ہے مبارک بادی دینے کی بات تو دور کی کہ پڑوسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے پڑوسی نے نیا گھر بنایا ہے تو کم سے کم یہ کہنا چاہیے اللہ برکت دے وے بچہ پیدا ہوا تو دعا دینی چاہیے اللہ برکت دے وے کوئی اونچہ عہدہ پڑوسی کو نصیب ہوا تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور خوشی میں اس کو دعا دینی چاہیے اس کے بجائے ہم خوش ہونے کے بجائے آپس میں جلتے ہیں جلن ہے اور حسد کی ایک ایسی بیماری ہے میرے پیارے دوستو سنو حسد ایک ایسی بیماری ہے آپس کی جلن انسان کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے زینہ کرنے والا تو ایک دن زینہ سے توبہ کر لے گا چوری کرنے والا تو ایک دن چوری سے توبہ کر لے گا شراب پینے والا تو ایک دن شراب سے توبہ کر لے گا لیکن جو آپس کی دشمنیاں ہیں جو آپس کی مسلمان کے بارے میں جلن ہیں جلن رکھنے والے کو زندگی پر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفرتوں سے پاک اور صاف فرما دے پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب پڑوسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف میں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے آج کیا ہوتا ہے تکلیف میں ساتھ دینے کی بات تو دور کی پڑوسی کو تکلیف پہنچے یہاں اس کی ہید بن جاتی ہے بہت اچھا ہوا میں یہی چاہتا ہی تھا مجھے تو یہی پسند تھا میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی تکلیف پر خوش نہ ہو جاؤ کہی ایسا نہ ہو کہ وہ تکلیف جس سے تم خوش ہو رہے ہو اللہ اس سے تو وہ تکلیف لے لے اور تمہارے سر پر ڈال دے کہی ایسا نہ ہو اور ہمارے آقا نے پھر پڑوسی کا حق بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دیوار کو پڑوسی کے مکان کی دیوار سے اونچی نہ بناو کہی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کو بلکل نیچے کر دو اس کے گھر میں ہوا نہ آسکے اس کے گھر میں اجالہ نہ آسکے آج میرے پیارے دوستو یہ باتوں کو کوئی دین نہیں سمجھتا ہے ہمارے اکابرین اللہ والے اس بات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام ہے حضرت مولانا سید ازغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے زبر دس ولی تھے ان کا کچھا مکان تھا ہر وقت آپ کو معلوم ہے کہ جس کا کچھا مکان ہوتا ہے بارش کے دینوں میں اس کی کیا علت ہوتی ہے کیسی پریشانی ہوتی ہے حضرت مولانا سید ازغر حسین صاحب نور اللہ المرقدو کا کچھا مکان تھا ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ بارش میں اتنے پریشان ہوتے ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ نے آپ کو دولت گیا پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے اچھا سا گھر بنا لو ہر وقت ہے تم بارش میں کھرچا کرتے ہو ہر وقت ہے تم بارش میں پریشان رہتے ہو اللہ کے ولی نے جواب دیا مفتی صاحب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھر تو پکا بنا لوں لیکن میرے جو پڑوس والے ہیں ان سب کے گھر کچھے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ میں اپنا گھر پکا بنا لوں اور ان کو دل میں تکلیف ہو کہ اللہ کاش تُو نے ہمیں بھی مال دیا ہوتا تو ہم بھی پکا گھر بنا لیتے اللہ اگر تُو نے ہمیں مال دیا ہوتا تو ہم بھی اچھا گھر بنا لیتے میرے دوستو لکھا ان کی سیرت میں کہ پوری زندگی گزر گئی جب تک پڑوسیوں کے مکان اچھے نہیں بنے پکے نہیں بنے تب تک انہوں نے اپنا گھر پکا نہیں بنایا کیسی سیرت تھی پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ پڑوسی کا ایک حق تو یہ ہے کہ تم اپنی ہانڈی کی خوشبو پڑوسی کے وہاں نہ جانے دو الا یہ کہ تم پہنچا دو اگر ہم نے اپنے گھر میں گوشت پکایا ہے خوشبو جاتی ہے کہ نہیں جاتی ارے بولو نے جاتی ہے پڑوس میں جاتی ہے خوشبو تو اگر تم دینے کی طاقت رکھتے ہو کھلانے کی طاقت رکھتے ہو تو تو کوئی بات نہیں ہے اگر کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو خوشبو جانے نہ دو اس لئے کہ اگر پڑوسی گریب ہے مالدار ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر پڑوسی گریب ہے اس کی وسط نہیں ہے اس کا بھی دل چاہے گا اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کو یہ کھانا پکا کھلا سکتا تھا میں بھی اپنے بچوں کو یہ آئیٹم کھلا سکتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ہانڈی کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک نہ جانے دو پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم بادار سے کوئی فروٹ لاتے ہو فروٹ لاتے ہیں بادار سے کوئی فروٹ لاؤ کوئی فل لاؤ تو اس وقت اگر پڑوسی کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو اس کو چھپا کر لاؤ تاکہ پڑوسیوں کو بچوں کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو اگر کوئی گریب پڑوسی ہے اس کے بچے نے دیکھا آج میرے پیارے دوستو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہم اس کو دین نہیں سمجھتے ہیں اور آگے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ جب تم نے اپنے گھر میں فل فروٹ لائے تو اس کے جو چھلکے اس کو باہر نہ فیکو تاکہ اپنے پڑوسی کو دیکھ کر تکلیف نہ ہو اور اس کے پڑوسی کے بچے بھی یہ اثرت کریں گے کہ ہم کو بھی یہ فل کھانا ہے ہم کو بھی یہ فروٹ کھانا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کے پاس مال ہوتا تو وہ اپنے بچے کو نقش لاتا تو میرے پیارے دوستو دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دین صرف روزے رکھنے کا نام نہیں ہے دین میں یہ ساری چیزیں سکھنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ادارہ سے مسلمان محفوظ رہے ہمارے اکابرین کی صیرت میں یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھنے والے لوگ تھے اور وقت تھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ اپنے پڑوسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کو اس کا پڑوسی اچھا کہے تو میرے پیارے دوستو ہم ارادہ کرو کہو انشاءاللہ اپنے دل کو دشمنیوں سے پاک اور صاف رکھیں گے انشاءاللہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے اپنے تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم گرامی قدر علماء کرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا ہے یہ آفتاب یہ سورج ہمارا غلام ہے وقت پر آتا ہے وقت پر چلا جاتا ہے یہ رات ہماری غلام ہے وقت پر آتی ہے وقت پر چلی جاتی ہے یہ شام ہماری غلام ہے وقت پر آتی ہے وقت پر چلی جاتی ہے دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا ہے ساری مخلوق کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا ہے اور ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے لیکن میرے پیارے دوستو ہمارے عمال اتنے برے ہیں کہ آسمان نے تیور بدلے ہیں آج دیکھو رمضان کا مہینہ گرمی کی شدت شدت کی گرمی لیکن بارش کی کمی بارش نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں بارش نہیں ہو رہی ہے کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے اللہ نے بارش کو کیوں روکے رکھا ہے کیا اللہ بارش کو روکنے کی وجہ سے اللہ کے پاس پانی نعوذ باللہ ختم ہو چکا ہے نہیں میرے پیارے دوستو یہ ہمارے عمال کی نحوست ہے کہ ہمارے عمال کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکے رکھا ہے اور ہمارے عمال اتنے گندے ہیں کہ اس بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم تو پریشان ہیں اللہ کی وہ مخلوق جو جانور ہے وہ بھی پریشان ہے اللہ کی وہ مخلوق اللہ کے وہ بندے جو غیر مسلم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الكافر دنیا مومن کے لیے قید کھانا اور کافر کے لیے جنت ہے آج کافر لوگوں کے لیے دنیا میں جنت ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بارش ان لوگوں کی والا سے نہیں ہو رہی ہے جو کافر ہے جو مشرک ہے جو شرک کرتے ہیں ہم ان کی والا سے پریشان ہیں نہیں میرے دوستو ہم ان کی والا سے پریشان نہیں ہیں وہ ہماری والا سے پریشان ہیں ارے میرے پیارے دوستو ذرا تو احساس کرو کب یہ احساس پیدا ہوگا آج رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری مزیدوں میں نماز کی تعداد دیکھو حالانکہ نماز پر کتنی مفصل باتیں سنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی آپ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں سنائی گئی اگر انسان کے دل میں حقیقی ایمان ہوتا وہ تو اللہ کا خوف کر لیتا تو میرے پیارے دوستو بارش کی روبنے کی وجہ ہمارے گناہوں کی نوست ہے تو آپ سے میرے پیارے دوستو ارادہ کرو ہم اللہ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ کے سامنے روئیں گے الہ العالمین بہت گناہ ہو چکے ہیں اللہ اب تو ہم تس سے معافی مانگتے ہیں میرے پیارے دوستو کوئی ایک بندے کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے اللہ بارش برسا دے قرآن کریم میں فرمایا قولیٰ عبادی اللہ فرماتے میرے معبوب اعلان کر دو میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی جو اپنی ساری زندگی گناہ کرتے رہے نمازیں چھوڑتے رہے اللہ فرماتے فرمایا میرے بندوں میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ میری رحمت پر بھروسہ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت موچے دردے کے نبی ہے اللہ سے باتیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کروں اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ باتوں باتوں میں اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ میں اپنی بستی کا سب سے بڑا گنےگار آدمی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اس بستی کا سب سے بڑا گنےگار آدمی کون ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فولہ گلی میں کھڑے رہ جاؤ اور جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنےگار ہے وہ اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنےگار ہے میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گلی میں گئے ہیں دیکھا تو آپ کھڑے ہیں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں حضرت موسیٰ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا اللہ نے فرمایا موسیٰ سن لو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیماغ جلالی تھا گسے والا تھا فرمایا موسیٰ گنےگار ہے اس کو مارنا نہیں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا صرف اس کو دیکھ لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گلی میں کھڑے ہیں دیکھا کہ ایک باپ اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے باپ کی انگلی پکڑ کے آ رہا ہے حضرت موسیٰ سوچ رہے دل میں اگر اللہ نے منع نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بتا تھا میں تجھے برابر کی تیری پٹائی کرتا اور تجھے مارتا کہ تُو میری بستی میں رہ کر گناہ کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سیدھے پہاڑ پر اور اللہ سے کہا دوسرے دن گئے پہاڑ پر گئے اور اللہ سے کہا کہ الہو العالمین اب میں اس بستی کا سب سے بڑا ولی دیکھنا چاہتا ہوں اس بستی کا سب سے بڑا ولی اور سب سے بڑا نیک آدمی کون ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جہاں پر کل کھڑے تھے وہی پر کھڑے ہو جاؤ اور جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس بستی کا سب سے بڑا ولی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کہ اللہ میں تو نبی ہوں میرے بعد دردہ ولی کا ہے تو سب سے بڑا ولی کون ہے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کل جہاں کھڑے تھے ولی پر کھڑے ہو جاؤ اور جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس بستی کا ولی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں گئے بلکہ گسل کرنے کے لئے گئے اچھے کپڑے پہنے اس لئے کہ ملاقات کس کی کرنی ہے ارے بولو نا ملاقات کس کی کرنی ہے ولی کی کرنی ہے نا ملاقات ولی کی کرنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گسل کیا گسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے اور دل میں سوچا کہ آج تو ولی کا ہاتھ چملوں گا اس کی پیشانی کو چملوں گا اس کو اپنے سینے سے لگاؤں گا کہ میری بستی کا سب سے بڑا ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پر کھڑے ہیں اور وہی آیا جو کل آیا تھا کون باپ اور بیٹا چھوٹا سا بیٹا انگلی پکڑے ہوئے ہیں باپ کی کل آیا تھا حضرت موسیٰ سوچ رہے کہ یہ ولی چوبیس گھنٹے پہلے تو سب سے بڑا گنے گار تھا اور یہ ولی اور غلط تو ہو نہیں سکتا اس لئے کہ بیجا کس نے ارے بولو نا بیجنے والا کون اللہ ہے نا بیجا اللہ نے بیجا بلکہ نہ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے پہاڑ پر گئے اللہ سے فرمایا الہو العالمین کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ چوبیس گھنٹے پہلے تو تو نے بتایا کہ سب سے بڑا گنے گار ہے اس بستی کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا گنے گار ہے اور چوبیس گھنٹے میں تو نے اس کو اپنا ولی کیسے بنا لیا چوبیس گھنٹے میں تو نے اس کو اپنا نیک کیسے بنا لیا تو نے چوبیس گھنٹے میں اس کو جنت ہی کیسے بنا لیا اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو 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 اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو اس کے ساتھ بچہ تھا آپ کو معلوم ہے بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ سے اتنے سوالات کرتے ہیں اتنے سوالات کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ باپ کو پریشان ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی تو اپنا لیکچر کب بند کرے گا ہوتا ہے نہیں میرے دوستو دادا کو پریشان ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ تو اپنا لیکچر کب بند کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے ساتھ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس بچے نے باپ سے سوال کیا کہ ماں حاضر سامنے باہر تھا یہ کیا ہے باپ نے کہا بیٹا حاضر جبل یہ پاہر ہے یہ پاہر ہے اب بیٹا تھوڑا آگے چلا باپ کے ساتھ پوچھا ابا بہت باری ہے باپ نے کہا بیٹا بہت باری ہے پھر پوچھا کہ ابا اس سے باری کوئی چیز ہے چونکہ بیٹا تھا سوال کرنے کی عادت تھی پوچھا اس سے باری کوئی چیز ہے باپ نے کہا کہ اس سے باری زمین ہے اس لئے کہ زمین نے پہاڑ کو اپنے گود میں لکھا ہے زمین نے پہاڑ کو اپنے گود میں بٹھایا ہے پھر وہ بیٹا آگے چلا کہ ابا پہاڑ سے بھاری زمین زمین سے بھاری کوئی چیز ہے باپ نے کہا زمین سے بھاری دریا ہے اس لئے کہ دریا نے زمینوں کو بھی فار کر راستے بنائے ہیں بیٹا کہتا ہے ابا پہاڑ سے بھاری زمین زمین سے بھاری دریا دریا سے بھاری کوئی چیز ہے باپ نے کہا دریا سے بھاری آسمان ہے اس لئے کہ آسمان نے زمین کو بھی سایا دیا ہے آسمان نے پہاڑ کو بھی سایا دیا ہے آسمان نے دریاؤں کو بھی سایا دیا ہے آسمان نے سمندر کو بھی سایا دیا ہے پھر وہ بیٹا پشتہ ہے کہ اباہ پہاڑ سے باری زمین زمین سے باری دریاؤں دریاؤں سے باری آسمان اور آسمان سے باری کوئی چیز ہے اب اس باپ کے آخوں سے آسو کے قطرے جاری ہو گئے باپ کے آخوں سے آسو کے قطرے جاری ہو گئے اور باپ نے کہا بیٹا زمین سے پہاڑ سے باری زمین ہے زمین سے باری دریاؤں ہے دریا سے باری تیرے باپ کا گناہ ہے سمجھے باپ کا گناہ ہے کہ تیرے باپ نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے تیرے باپ نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا پوچھا اببہ آپ کے گناہ سے باری کوئی چیز ہے آپ کے گناہ سے باری کوئی چیز ہے وہ باپ روتے روتے کہتا ہے کہ ہاں بیٹا میرے گناہ سے باری میرے خدا کی رحمت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اس نے میری رحمت پر بروسہ کر لیا معافی نہیں مانگی اللہ سے معافی نہیں مانگی صرف میری رحمت پر بروسہ کر لیا تو میری رحمت پر بروسہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا ولی بنا دیا تو میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی اللہ کی رحمت پر بروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے ہم تو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہے اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ ہمیں اپنا ولی نہیں بنائے گا میرے دوستو ولی وہ نہیں ہے آج ہمارا خیال کیا ہے ولی کون جو بڑے بڑے جس کے سامنے بڑے بڑے مجمع ہو جس کے سامنے بڑے سارے لوگوں نہیں ولی وہ ہے اللہ کا نیک بندہ وہ ہے ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ نمازوں کی پابندی کرنے والا روزوں کی پابندی کرنے والا وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اللہ کے رسول سے منع کیا ان سے بچنے والا اور وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول نے حکم دیا ان کاموں کو کرنے والا تو میرے پیارے دوستو یہ بارش جو روکی ہوئی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ورنہ کسی اور کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ ہمارے گناہ ہے اور یہ ہمارے عامال ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے پانی کو روک لیا ہے تو آج میرے پیارے دوستو ارادہ کرو ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ جدرے دن گفلت میں گزر گئے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ جو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے دوستو معافی ماغو گے انشاءاللہ ارے بولو معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حق تقواتہ ولا تموتن الا وانتو مسلمون گرامی قدر ولمہ اکرام گزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ فرماتے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقواتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ایسا نہیں کہ سرسری ڈر جاؤ حق تقواتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتو مسلمون تم اپنی زندگی کو ایسی گفلت میں نہ گزارو تم اپنی زندگی میں ایسے غافل نہ ہو جاؤ کہ موت آئے اور تمہارے پاس ایمان نہ ہو موت آئے اور تمہارے پاس ایمان نہ ہو تو میرے پیارے دوستو تقوی کیا چیز ہے تقوی کیا چیز ہے صرف نماز کو پڑھ لینے کا نام تقوی ہے نہیں میرے دوستو صرف رمضان کے روزے رکھ لینے کا نام تقوی ہے نہیں میرے دوستو صرف راتوں کو جاگ لینے کا نام تقوی ہے نہیں میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے سننا میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو عبی بن کعب نے جواب دیا کہ آپ کبھی کسی ایسے راستے سے نکلے ہو جہاں کانٹے بہت سخت ہو حضرت فاروق آدم نے فرمایا کہ ہاں نکلا ہوں تو فرمایا آپ نے اُس سب تک کیا کیا تھا ارے ہم کانٹے میں سے نکلیں گے تو کیا کریں گے تو فرمایا آپ نے اُس سب تک کیا کیا تھا فرمایا میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا تاکہ کانٹے میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے حضرت عبی بن کعب نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی تم زندگی ایسے گزارو کہ صغیرہ گناہ اور قبیرہ گناہ تم سے نہ ہونے پائے تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ اس کا نام نہیں ہے راتوں کو عبادت کرنے والا دین کو روزے رکھنے والا دین میں داخل تو ہے لیکن تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے والا بن جائے اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والا بن جائے یعنی اگر ہمارے سامنے گناہ ہے چھوڑ دو کیوں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ہمارے سامنے نافرمانی والا کام ہے چھوڑ دو کیوں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے میرے پیارے دوستو گناہوں سے پرہیز کی بات تو دور کی ہے گناہوں سے تو ہم بلکل پریز نہیں کرتے لیکن وہ کام جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ان کو بھی نہیں کرتے نماز کی پابندی روسے کی پابندی کیسے ہم گفلت والی زندگی گزار رہے ہیں قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے جو بھی نماز میں پڑھا گیا یا ایوہ الذین آمنوا تقللہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لغد تم نے اپنے لئے کیا تیار کر رکھا ہے کچھ تیاری کرو ہم جب سفر کرتے ہیں دنیا کا تو دنیا کے سفر میں کچھ تیاریاں کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ توشہ ہوتا ہے کچھ سامان ہوتا ہے جب آدمی سفر کرتا ہے اور آخرت کا سفر تو ایسا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا ہے وہاں تو وہ چیزیں کام آنے والی ہے جو دنیا میں اچھے عمال کر کے زندگی گداری ہے تو وہ آخرت میں ساتھ دیں گے لیکن دنیا میں نمازوں میں گفلت ہے دنیا میں روزوں میں گفلت ہے اور ہر وقت گناہ والی زندگی گزر رہی ہے قیامت میں کام نہیں چلے گا میرے پیارے دوستوں میں یہ بات کئی مرتبہ آپ لوگوں کو کہہ چکاو دنیا کی زندگی آردی زندگی دنیا کی زندگی فانی زندگی اس زندگی میں اپنے دل میں اللہ کا ڈر داخل کرو اللہ کا ڈر داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ اور وہ کام جس سے اللہ نے روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان کاموں سے روکنے والے بن جاؤ اب وہ کون سے کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ہم جانتے ہیں نماز پڑھنا اللہ کا حکمہ روسہ رکھنا اللہ کا حکمہ زکاة دینا اللہ کا حکمہ حج کرنا اللہ کا حکمہ اچھے معاملات اللہ کا حکمہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کا حکمہ ہے اور وہ کام جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے حرام سے بچنا زینہ سے بچنا بدکاری سے بچنا شراب سے بچنا اس پر مفصل باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میرے پیارے دوستو آج سے ادادہ کرو کہ ہم اپنی گفلت والی زندگی کو چھوڑ کر تقوی والی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ ارے بولو تقوی والی زندگی اختیار کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے تقوی کا حکمہ دیا ہے کئی مقامات پر آج تقوی کی بات آتی ہے اللہ سے ڈرنے کا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے یہ تو علماء کا کام ہے یہ تو اللہ والے کا کام ہے نہیں میرے دوستو قرآن کریم کا حکمہ فرد ہے ہر انسان کو ڈرنا چاہیے ہر انسان کو ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے آ جائے سے ڈرو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے آپ پر کوئی گناہ نہیں تھا آپ کی ساری زندگی سراپا رحمت تھی اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے رونے دونے کا احتمام تھا اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے ہر وقت رویا کرتے تھے اور آج میرے پیارے دوستو میری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے رمضان کے مہینے میں بھی ہم اچھے عمال نہیں کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی ہم اچھی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی ہم اللہ کے سامنے نہیں رو سکتے ہیں تو پھر کون سا وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے کون سی گھڑی ایسی آئے گی کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے کون سی گھڑی ایسی آئے گی کہ اللہ کے سامنے سزدہ کریں گے تو میرے پیارے دوستو آج سے ارادہ کرو کہو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گذاریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گذاریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين صدق اللہ العظيم گرامی قدر علمائی کرام گذرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اور اللہ کو راضی کر کے کوئی آدمی ناکام نہیں ہو سکتا اگر آدمی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گذارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے والا بن جائے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والا بن جائے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز مسجد نبوی مدینہ میں پڑھائی مغرب کی نماز پڑھائی اور آپ نے مغرب کی نماز میں یہ آیتِ کریمہ پڑھی جو بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوحا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ایمان والو تم اللہ سے سچی پکی طوبہ کر لو یعنی جو زندگی گناہوں میں گزاری ہے اس زندگی سے اللہ سے معافی مانگ لو اور آئندہ وہ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھو جو زندگی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتِ کریمہ سنی کہ ہمارے آقا نے نماز میں پڑھا ہے کہ ایمان والو تم اللہ سے طوبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا دل میں سوچ لیا دل میں یہ ارادہ نماز کونسی تھی ارے بولو نا کونسی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے مغرب کی نماز پڑھائی مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول نے یہ آیتِ کریمہ پڑھی ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ آج تو میں ایسے وقت پر جس وقت میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا یعنی راک کو اللہ کے سامنے آؤں گا اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ماؤں گا اللہ کے سامنے توبہ کروں گا حالانکہ صحابہ اکرام کی زندگی تو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرنے والی تھی اور صحابہ اکرام کی شان تو یہ شان ہے کہ قرآنِ کریم میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوان صحابہ اکرام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے میں راضی ہو گیا اور صحابہ اکرام مجھ سے راضی ہو گئے تو حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ کے رسول نے نماز میں یہ پڑھا ہے کہ ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو ابو زرگی فاری نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جس وقت مسجد میں کوئی نہیں ہوگا رات کا سناٹہ ہوگا اس وقت اللہ کے سامنے میں ایسا رؤوں گا اور اللہ کو ایسا راضی کروں گا اللہ کے سامنے معافی ماغوں گا اللہ کے سامنے اپنی ساری زندگی کے خطاوں کو معاف کرواؤں گا میرے پیارے دوست و روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ عنہ راک کو آئے ہے مسجد میں ارادہ کیا دو رکعت نماز پڑھی اور کس لی آئے تھے اللہ کے سامنے رونے کیلئے آئے تھے دو رکعت نماز پڑھی ابھی تو نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے کہ کان میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے نماز کی نیت باندھی ہے اور کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی ہے حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ عنہ نے سلام پھر آیا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت ابو زرگی فاری رضی اللہ عنہ نے جب سلام پھر آیا تو دونوں ہاتھ اللہ کی طرف آسمان کی طرف اٹھائے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا اللہ میں ہار گیا اس لئے کہ مجھ سے بھی کوئی آگے بڑھ گیا ارادہ تو میں نے کیا تھا کہ میں ایسے وقت میں مسجد میں آؤں گا جس وقت میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا صرف میرا اور اللہ کا معاملہ ہوگا اور ایسے وقت میں اللہ سے معافی ماؤں گا ایسے وقت میں میں اللہ کے سامنے روں گا ایسے وقت میں میں اللہ کے سامنے معافی ماؤں گا لیکن حضرت ابو زرگفاری فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے کسی کے کانوں میں رونے کی آواز آئی دعا کر لی اللہ میں ہار گیا اور مجھ سے کوئی زیادہ گالی با گیا حضرت ابو زرگفاری نے پوچھا رونے والا کون تھا رونے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابو زرگفاری نے پوچھا بلال تم کیوں آئے ہو بلال تم کیوں آئے ہو لیمہ جیتے یا بلال بلال تم یہاں پر کیوں آئے ہو حضرت بلال نے فرمایا ابو زر تو جس مقصد کے لئے آیا ہے اسی مقصد کے لئے میں بھی آیا ہوں اس لئے کہ تو نے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے اور میں نے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی ہے ابو زر جس مقصد کے لئے تو آیا ہے اسی مقصد کے لئے میں آیا ہوں میرے پیارے دوستوں حضرت بلال اور حضرت ابو زر آپس میں دوستی تھی صحابہ کرام ہماری طرح آپس میں دشمنیاں رکھنے والے نہیں تھے محبت کرنے والے تھے آپس میں محبت تھی حضرت ابو زر فرماتے بلال ایک کام کرتے ہیں پہلے تم دعا مانگو اور میں آمین کہوں گا پھر میں دعا مانگوں گا تم آمین کہوں گے آج ہم نے کبھی ایسا مشورہ کیا ارے آج تک کبھی ایسا مشورہ کیا گھومنے کا تو مشورہ ہوا ہوگا کہ چلو فولہ جگہ پڑھ جائیں گے نہ آنے جائیں گے یہ تو مشورے ہوتے ہیں لیکن آج تک یہ مشورہ نہیں ہوا کہ رات کو ہم مسجد میں آئیں گے اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ کے سامنے دھوئیں گے اللہ کو منائیں گے تو حضرت ابو زر فرماتے ہیں بلال پہلے تم دعا مانگو میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا پھر میں دعا مانگو تم میری دعا پر آمین کہنا میرے پیارے دوستوں حضرت بلال نے دعا مانگی حضرت بلال دعا مانگتے گئے مانگتے گئے ابو زر آمین کہتے گئے روایت میں یہ تو نہیں ملتا کہ حضرت بلال نے کیا دعا مانگی لیکن دعا کرو اللہ حضرت بلال کی دعا میں ہمارا بھی عصا نصیب فرمائے اللہ حضرت بلال کی دعا میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے پھر باری آئی حضرت ابو زر کی حضرت ابو زر دعا مانگ رہے ہیں بلال آمین کہہ رہے ہیں حضرت ابو زر دعا مانگ رہے ہیں بلال آمین کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات اصل سننا حضرت ابو زر نے ایک دعا ایسی مانگی کہ بلال نے آمین نہیں کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آمین نہ کہا پہلی مرتبہ حضرت ابو زر نے مانگی بلال نے آمین نہ کہا دوسری مرتبہ مانگی حضرت ابو زر سمجھ رہے کہ بلال نے شاید سنا نہیں ہوگا دوسری مرتبہ بھی وہی دعا مانگی لیکن حضرت بلال نے آمین نہ کہا تیسری مرتبہ بھی وہی دعا مانگی لیکن حضرت بلال نے آمین نہ کہا حضرت ابو زر فرماتے یہ ہو کیا گیا بلال آمین کیوں نہیں کہتے دعائی میں پوچھ لیا کہ بلال میں دعا مانگ رہا ہوں تم آمین کیوں نہیں کہتے تم آمین کیوں نہیں کہتے حضرت بلال نے کوئی جواب نہ دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب حضرت ابو سر گفاری ہوئے ہیں تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں بلال تو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں وہ حضرت ابو سر کی دعا کیا تھی کیا دعا تھی اللہم انا نسألوکا مرافقت نبینا محمد اللہم انا نسألوکا مرافقت نبینا محمد فی اعلا درجت الجنہ جنت الخل کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کھڑا کر دینا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی پر مجھے کھڑا کرنا میرے نبی جنت میں جس مقام پر ہو اس مقام پر مجھے کھڑا کرنا تین مرتبہ یہ دعا مانگی اللہم انا نسألوکا مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلا درجت جنتیل درجت الجنہ جنت الخل حضرت بلال جب ہوش میں آئے فرمایا ابو زر نے فرمایا بلال تم آمین کیوں نہیں کہتے ہو میں نے اتنی پیاری دعا مانگی اور تم نے آمین نہ کہا حضرت بلال کا جواب سنو ابو زر تم نے کس مو سے یہ دعا مانگی ہے ابو زر تم نے کس مو سے یہ دعا مانگی ہے تمہارے پاس ایسے کون سے عمال ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کی خواہش کرتے ہو تم نے ایسے کون سے عمال کر رکھے ہیں ارے میرے پیارے دوستوں میں کہوں گا صحابہ اکرام نے کوئی گلتی کی تھی ارے بولو یہ دعا کوئی گلت مانگی تھی ارے بولو نے کوئی گلت مانگی تھی دعا کے صحیح مانگی تھی کہ اللہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو جاوے حضرت بلال فرماتے ابو زر تم نے کس مو سے یہ دعا مانگی ہے تیرے پاس ایسے کون سے عمال ہے میرے پیارے دوستوں روایت میں موجود ہے کہ حضرت بلال نے جب یہ بات کہی تو ابو زر ایسے زمین پر تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو سامپ نے ڈس لیا ہو روایت میں موجود ہے ابو زر زمین پر ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو سامپ نے ڈسا ہو تو وہ کیسا تڑپتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی ابو زر نے کہا ہاں میں نے بہت بڑی گلتی کر لی حضرت بلال فرماتے کہ ابو زر تم تو غفاری خاندان کے ہو میں افسی خاندان کا اور میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے میرے محبوب کا مقام تو بہت اچھا ہے تمہارے اور میرے عمال ایسے کہاں ہیں کہ ہم جنت میں حضور کے ساتھ جنت میں حضور کے ساتھ رہنے کی خواہش کریں لیکن میرے پیارے دوستوں صحابہ اکرام کے عمال حقیقت میں ایسے تھے صحابہ اکرام کے عمال ہماری طرح گفلت والے نہیں تھے صحابہ اکرام کے عمال حقیقت میں ایسے تھے حضرت بلال دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابو زر گفاری دعا مانگ رہے ہیں جونوں رو رہے ہیں اچانک ایک نور نظر آیا اچانک ایک نور نظر آیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید میں تشریف لائے ہیں حضور نے فرمایا بلال اور ابو زر سے فرمایا بلال اور ابو زر تم نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا حضور فرماتے تم نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا تم نے میری نین کو بیکار کر دیا اللہ کے رسول پوری رات سونے والے نہیں تھے بلکہ آپ نمازوں میں گزارتے تھے کچھ حصہ سویا کچھ حصہ سونے میں گزارا اور کئی حصہ نماز میں گزرتا تھا حضرت بلال اور ابو زر اللہ کے رسول سے معافی مانگتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو صرف دعا مانگنے کے لئے آئے تھے ہم نے آپ کو کہاں ناراض کیا ہم نے آپ کو کہاں جگایا حضور مسکرائے اور مسکرائے کر فرمائے نہیں بلال تم نے مجھے سونے نہیں دیا ابو ذر تم نے مجھے سونے نہیں دیا حضرت ابو ذر فرماتے اللہ کے رسول ہم تو صرف دعا مانگنے کے لئے آئے تھے لیکن اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اللہ کے رسول ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ کے رسول کو وہ تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے پوچھ سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اور بلال سنو سنو ابھی میں سویا ہوا تھا جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ جاؤ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابو ذر کی دعا پر تم آمین کہہ دو حضرت ابو ذر نے جو دعا مانگی ہے اس دعا پر تم آمین کہہ دو تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ذر تم نے ایسی کون سی دعا مانگی ہے دعا پر آمین کہوں میرے پیارے دوستوں روایت میں موجود ہیں کہ حضرت ابو ذر کچھ نہیں بولے حضرت ابو ذر کچھ نہیں بولے خاموش گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ ہی کو مانگ رہا تھا اللہ کے رسول میں تو آپ ہی کو مانگ رہا تھا اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کا ساتھ ملا ہے میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ قیامت نبی نبی کا ساتھ نصیب کر دینا اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اور ابو زر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائی طرف بلال ہوگا اور بائی طرف ابو زر ہوں گے آج میرے پیارے دوستو ہم نے کبھی ایسی دعا مانگی ہے ارے سوچونا میرے دوستو ہماری زندگی کیسی گفرت والی گزر رہی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں ہے جو شکشت دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں جس کے طریقوں کو پسند کرے گا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو بتاؤ کون کو نبی کے ساتھ جنت میں جانے کے لئے تیار ہے ارے بولو نہ سب جانا چاہتے نہیں جاتے چاہتے ہونا میرے پیارے دوستو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کے لئے وہ کام کر رہے ہیں جس کا اللہ کے رسول نے حکمت دیا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے جن کاموں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے تو میرے پیارے دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے سامنے روح یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں نے یہ حدیث پاک آپ کو اس لئے سنائی کہ صحابہ اکرام کی زندگی اطاعت میں اتنی آگے تھی اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر کتنا تھا اللہ کے سامنے رونے دھونے والے کتنے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنی ہے اور پورے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے ایک آیت کو سن کر ڈر جاتے تھے آج میرے پیارے دوستو ہم بھی ایسا دل بنائیں کہ ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے اللہ ہم سب کو صحیح مانے میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ وقفاء وصلاحوں علی عبادہم الذین استفعا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوا وَمَا نَحَاكُمْ عَلْمُ فَانْتَهُوا وَقَالَ النَّبِيُّ صل اللہ علیہ وسلم مَنْ أَحَبَّ السُنَّتِ فَقَدْ أَحَبَّنِ وَمَنْ أَحَبَّنِ كَانَ مَعَيَّ فِي جَنَّةِ اَوْقَمَا قَالَ النَّبِيُّ صل اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علمائی کرام بزرگانے محترم اور میرے پیارے دوستو آج ہم سب جانتے ہیں کہ ستر وار روزہ ہے جانتے ہیں میرے دوستو معلوم ہے آج ستر وار روزہ ہے اور آج یہ دین وہ دین ہے جس دین میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی زماعت کو اللہ رب العالمین نے فتح عظیم نصیف فرمائی تھی آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تین سو تیرہ اور سامنے والوں کی تعداد ایک ہزار کی تھی اور ایک ہزار کی تعداد میں ایک چھوٹی سی تعداد میں ایک چھوٹی سی تعداد کو فتح نصیف فرمائی جیت نصیف فرمائی اس کے متعلق مفصل باتیں اب انشاءاللہ اثر بات کی مدلس میں سنیں گے انشاءاللہ لیکن آج ارادہ کرو کہ ہم نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے انشاءاللہ آپ کی اطاعت والی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ آپ کے فرما برداری والی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گدرے ہے بہت بڑے اللہ والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا یہ ہر نبی کا مشن تھا کہ وہ اپنی قوم کو جہنلم کے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے کی طرف بلاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا یہاں تک کہ لکھا میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں محنت کرتے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فیرعون اور وہ اتنا اتنا عالی درجے کا گنے گار تھا اتنا عالی درجے کی مخالفت کرنے والا تھا کہ وہ خود یوں کہتا تھا رب تو میں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت کی محنت کر رہے ہیں اپنی قوم میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے رہے ہیں رائے راستہ کی طرف بلائے ہیں اور فیرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی مخالفت کرتا گیا یہاں تک کہ میرے دوستو لکھا کہ مخالفت میں اس نے ایک جوکر کو تیار کیا ایک مسخرے کو جو مذاق اڑانے والا اس کو تیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار میں جائے تو اس مسخرے کو بھی بازار میں جانا اس جوکر کو بھی بازار میں جانا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو اس کو بھی بیٹھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لباس پہنے وہ لباس اسی کو پہننے کا میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ نقل کر رہا تھا کون جس کو فیرون نے تیار کیا تھا مستقل تنخواہ پر تیار کیا کہ میں تجھے انعام دوں گا میں تجھے تنخواہ دوں گا تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زلیل کرنا ہے اور تُو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا جا میرے پیارے دوستو پھر لکھا قرآنِ قریب میں بھی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کا عذاب آیا ارے اللہ کا عذاب آیا نے اللہ کا عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے فیرون کو اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو نقل کرنے والا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاق اڑانے والا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والا وہ تو بچ گیا اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا کریم یہ میری نقل کرنے والا یہ میرا مزاق اڑانے والا یہ میری نکل کرنے والا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا یہ تو بچ گیا اللہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ سن لو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے سن لو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے حضرت موسیٰ فرماتے اللہ تو نے مغفرت کیوں کی اس کی اس کا ایسا کون سا عمل ہے اللہ فرماتے موسیٰ سن لو جو شکشن نبی کی نکل کرتا ہے اللہ فرماتے میں اس کو ماف کر دیتا ہوں تو میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق میں نکل کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں محبت سے داخل کریں گے کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ارے بولو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن میرے پیارے دوستو شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی زندگی بن جائے آپ کے اخلاق والی زندگی بن جائے میں نے کئی دنوں سے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری باتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے اور میں نے کل ایک بات آپ لوگوں کو بتلائی تھی کہ صحابہ اکرام کے دل میں اس بات کا بڑا در تھا صحابہ اکرام کے دل میں اس بات کا بڑا خوف تھا اور وہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تڑکتے تھے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بیچین رہتے تھے آج میرے پیارے دوستو ہماری زندگی گفلت والی اتنی زندگی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بھی سنت نہیں ہے اگر میں یوں پوشلوں تو شاید غلط نہ ہو کہ گسل کی سنت ہے کس کو یاد کسی کو نہیں مالو وضو کی کتنی سنت ہے کسی کو نہیں معلوم چون اگر ہمیں نبی کریم اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو آپ کے طریقے معلوم ہوتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہوتا تو آپ کے طریقے معلوم ہوتے اور قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے اللہ فرماتے میرے بندو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب ہی کامیاب ہوں گے اگر میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکامی ہے تو میرے پیارے دوستوں قرآن کریم نے اس بات کا حکم دیا ہے میرے محبوب جن کاموں کا کرنے کا کہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ میرے محبوب جن باتوں سے روکے ان باتوں سے روکنے والے بن جاؤ جنت میں کون جانا چاہتا ہے ارے بلو ہر آدمی کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا کوئی ہے جو ہمیشہ کے لیے آیا ہو دو ٹھکانے ہیں ایک جہنم ہے ایک جنت ہے جنت میں کون جانا چاہتا ہے چاہتے ہو آپ لوگ جنت میں جانا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانم آیا فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنتوں سے محبت کی جس نے میرے طریقوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرو پھر حضور نے فرمایا وَمَنْ اَحَبَّنِي جس نے مجھ سے محبت کی کل جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گدارو زندگی گدارنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے چہرے پہ ڈاڑی ہونی چاہیے سنتوں کا احتمام ڈاڑی بھی ایک سنت ہے کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ زندگی تو چند دنوں کی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا تو ایک مسلمان کے لئے قید خانہ ہے وہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا اس کے لیے اس کو شرط یہ ہے کہ وہ کامیاب اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارے آج میرے پیارے دوستو ہم سنتوں سے کتنے گافل ہیں آپ کے طریقے سے کتنے گافل ہیں صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو ایک صحابی ہے حبشی صحابی ہے حبشی صحابی کالے کلوٹے صحابی ہے لیکن اللہ کے رسول سے محبت اتنی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو حبشی صحابی ہے ان کے بال جرا سخت جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں سخت بالوں کو ایسے بال سخت بال تھے جب بھی گسل کرتے تھے اور آئینے میں چہرے کو دیکھتے تو یہ حسرت کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کر لیا اس لئے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ایک سنت تھی کہ آپ جب بال بناتے تھے تو آپ بیچ میں مانگ نکالتے تھے کچھ بال ادھر کچھ بال ادھر آپ کے یہ بال بنانے کا طریقہ تھا لیکن وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے ہم تو وہ طریقے پسند کریں گے کہ سلمان خان نے فلا فلم میں کیسے بال بنائے ہیں آبین نے فلا فلم میں کیسے بال بنائے ہیں شاروق نے فلا فلم میں کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو حضور کا طریقہ تم فالو کرتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت نہ ہونے کی علامت ہے کہ ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو وہ صحابی جب بھی نا کر گوسل کر کر فارق ہوتے تو گوسل کرنے کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے تو حسرت کرتے اور افسوس کرتے کہ ہائے میں اللہ کے رسول کی ایک سنت کو نہ اپنا سکا ہائے میں اللہ کے رسول کی ایک سنت کو نہ اپنا سکا میں نے اپنی زندگی سنتوں والی بنا لی لیکن یہ سنتوں میں قیامت تک نہیں اپنا سکتا ہر وقت اس بات کا احساس رہتا تھا ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا آج ہم نے یہ ڈر پیدا کیا بلکہ ہم تو فرائز کو چھوڑ کر نہیں ڈرے میرے پیارے دوستوں ہم تو رمضان میں نمازوں کو چھوڑ کر نہیں ڈرے ہم تو رمضان میں روسوں کو چھوڑ کر نہیں ڈرے اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ صرف مجھ سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے اس کا مجھے ڈر ہے اس کا مجھے ڈر ہے کہ میں یہ سنت تو قیامت تک نہیں اپنا سکتا میرے دوستوں لکھا کتابوں میں کہ وہ صحابی کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ نہیں مجھے حضور کی یہ سنت پر بھی عمل کرنا ہی ہے لوہے کو آگ میں جلایا لوہے کو آگ میں جلایا اور اس لوہے کو اپنے سر پر یوں اپنے سر پر چلا دیا نشان بن گیا نشان بن گیا پورا سر اور سر کے بال جل گئے اور وہاں نشان بن گیا اور دل میں خوش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنت تو نہیں اپنا سکا لیکن کم سے کم میرے محبوب کے بالوں کے درمیان یہاں نشان ہے میں نے بھی اپنے سر میں نشان بنا لیا ہے میرے پیارے دوستوں کتنا عجیب و غریب جذبہ ہے یہ صحابہ اکرام سنتوں پر عمل کرنے والے تھے آج سے میرے پیارے دوستوں اب تو کب تک سننا سنانا ہوگا اب تو ہم عمل اب تو ہم اپنے دل میں ارادہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ارے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپ کے حکمہ کے مطابق آپ کو رازی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو وہ کام جو آپ کے دل کو ناراض کرنے والے ہیں نہیں کریں گے انشاءاللہ ارے بولو میرے پیارے دوستوں یہ زندگی آردی زندگی ہے فانی زندگی ہے ختم ہو جانے والی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بنا لو ورنہ میرے دوستو کل قیامت میں جب مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد وہ افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کیلئے کتنے بیچین رہے ہیں کتنے تڑپے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے اتنی محبت کی ہے تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرے اور نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ میرے محبوب نے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والے بن جاؤ دعا کرو اللہ ہم سب کے دل میں سچی پکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے جلال عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو کئی دنوں سے یہی بات چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کوئی آدمی ناکام نہیں ہو سکتا روزانہ یہ باتیں بتلائی گئی ہیں اب تو دعا کرو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موڑ پر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے اپنی امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے اور قرآن کریم میں بھی بیان کیا جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی نصیب کرے گا آج سے میرے پیارے دوستوں دعا کر لو کہ اللہ اب تو ہمارے دل میں ہمارے آقا کی سچی محبت پیدا فرما دے اللہ اب تو ہمارے دل میں ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز شوق سے پڑھنے والے بن جائے جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے نمازوں کو شوق سے پڑھا ہے اللہ سے رمضان میں اس بات کی دعا کرتے رہو اللہ رمضان میں تو تُو نے توفیق دے دی کہ میں اپنی نیند کو قربان کر کے تیرے گھر میں آ گیا اللہ اب تُس سے دعا کرتا ہوں اللہ رمضان کے علاوہ میں بھی میرے لئے آسان فرما دینا یہ روزانہ دعا کرتے جاؤں میرے پیارے دوستو دنیا کی زندگی آردی ہے دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے لیکن یہاں پر آنے کا کم سے کم اتنا تو مجھے فائدہ ہونا چاہیے کہ میرا ہر مسلمان بھائی پانچ وقت کا نماز کا پابند ہو جانا چاہیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت زرار یہ نام آپ پہلی مرتبہ سنو گے کیا نام حضرت زرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں بستی بستی میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام کر رہا تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام کر رہا تھا اور ہمارے جماعت کے امیر حضرت زرار فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے امیر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے حضرت زرار فرماتے ہیں کہ میں کئی دیر تک ملک شام میں بستی بستی میں ملک شام کے شبے شبے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام کر رہا تھا اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کا کام کر رہا تھا لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا تھا لیکن ہوا ایسا کہ میں تھکا ہوا تھا میں پریشان ہو گیا تو میں نے اپنے گوڑے کو کسی کونے میں کیا اور اب میں سوچنے لگا کہ اب تو گوڑے میں سے اتر کر گوڑے پر سے اتر کر کچھ کھانا کھالو کچھ پیٹ بھر لو اس لئے کہ کب سے میں دعوت کا کام کر رہا ہوں کب سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں حضرت زرار فرماتے ہیں کہ ابھی میں گھوڑے سے اترتا کیا اچانک چار سو یا پانسو دشمنوں نے مجھے گھر لیا حضرت زرار فرماتے ہیں کہ میں اکیلا کرتا تو کیا کرتا اچانک چار سو یا پانسو دشمن میرے سامنے آگئے حضرت زرار فرماتے ہیں اس وقت میں نے سوچا کہ چلو اب میں کچھ تو مقابلہ کروں ان کفاروں کا ان مشرقین کا ان دشمنوں کا کچھ تو مقابلہ کروں حضرت زرار یہ فرما کر اپنے گھوڑے پر یہ سوچ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے لیکن حضرت زرار فرماتے ہیں میرا گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں چونکہ وہ بھی جانور تھا وہ بھی تھکا ہوا تھا اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اس کو بھی کھانے کی ضرورت تھی تو حضرت زرار فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو تیار کرتا تھا میں نے تو اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ چار سو پانسو دشمن جو مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں جو مجھ سے لڑنے والے ہیں کم سے کم اکیلا ان کا کچھ تو مقابلہ کروں حضرت زرار فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو تیار کر لیا لیکن میرا گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں حضرت زرار فرماتے ہیں اس وقت سننا حضرت اس درار فرماتے ہیں میں نے گوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا گوڑے کی پیشانی پر یہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے گوڑے تو اللہ کی مخلوق ہے تجھے اللہ نے بنایا ہے یہ دشمن مجھ پر حملہ کر رہے ہیں یا تو آگے بڑھ یا تو پیچھے جا یا تو جائے جا یا تو بائے جا پھر سننا حضرت اس درار فرماتے ہیں کہ اے گوڑے اگر تُو آگے نہ بڑھا کل قیامت میں نبی کے سامنے میں تیری شکایت کروں گا کس کو یہ بات کہی جا رہی ہے ارے بولو نے کس کو یہ بات کہی جا رہی ہے گوڑے کو یہ بات کہی جا رہی ہے حضرت زرار فرماتے ہیں کہ گوڑے یہ دشمن مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں یہ دشمن مجھ سے مقابلہ کرنے والے ہیں اگر تُو آگے نہ بڑھا کل قیامت میں نبی کے سامنے تیری شکایت کروں گا حضرت زرار فرماتے ہیں کہ بس میں نے اتنی بات کہی کہ میں کیا مقابلہ کرتا میرا گھوڑا مجھ سے بھی زیادہ مقابلہ کرتا تھا اور میں چار سو پانسو کے درمیان سے جیت کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا ہوں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پوری داستان سنائے چونکہ جماعت کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید سے فرمایا کہ میں تو ایک دشمنوں نے مجھے گیر لیا تھا چار سو پانسو کا مقابلہ کرتے ہوئے آیا ہوں تو حضرت خالد ابن ولید نے حضرت خالد ابن ولید حضرت زرار کی پیشانی کو چومنے لگے کہ واہ بھئی تم نے تو بہت اچھا کام کیا چار سو کے درمیان سے جیت کر آئے ہو پانسو کے درمیان سے جیت کر آئے ہو تو حضرت زرار نے فرمایا خالد اوہ ہمارے امیر پیشانی میری نہ چومو اگر پیشانی چومنی ہے تو اس گھوڑے کی چوم لو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی کئے کو چومو ارے تم چار سو کے درمیان سے جیت کر آئے ہو تم چار سو یا پانسو کے درمیان سے جیت کر آئے ہو میں تو تمہاری پیشانی کو چوموں گا اس Frankfضہ حضرت زرار نے فرمایا کہ خالد میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا گھوڑا آگے نہیں بڑتا تھا تو میں نے اپنی گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا حضرت خالیز حضرت زرار فرماتے ہیں میں نے تو یہ بات سوچا بھی نہیں تھا اپنے گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور میں نے گھوڑے کو کہا اے گھوڑے تجھے اللہ نے بنایا ہے تو آگے جا یا پیچھے جا دائے جا یا بائے جا اگر تو آگے نہ بڑھا کل قیامت میں نبی کے سامنے تیری شکایت کروں گا تو نبی کی شکایت کو سن کر یہ میرا گھوڑا آگے بڑھا ہے حضرت خالیز حضرت ولید نے یہ بات تو سن لی اور اپنے سر کو پکڑ لیا یوں کہ ایک امت کا گھوڑا تو ڈرتا ہے کہ کل قیامت میں نبی کے سامنے میری پوچھ ہو گئی کل قیامت میں اگر میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں چہرہ نہیں بتا سکتا آج میرے پیارے دوستوں مسلمان نہیں ڈرتے ہیں آج مسلمان نہیں ڈرتے ہیں یہ روزانہ یہ بات ہے اس لیے کہی جاتی ہے کہ ایک دن تو وہ آئے گا ہماری زندگی عمل والی زندگی بن جائے آج ہم نماز چھوڑنے کو بہت ہی سی سمجھتے ہیں روزے چھوڑنے کو بہت ہی سی سمجھتے ہیں حالانکہ نماز پر کتنی وعیدیں سنی ہیں کتنی سخت وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے روزے پر کتنی سخت وعیدیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا یہ تو کئی دن گدر گئے رحمت کا عشرہ ختم مغفرت کا عشرہ بھی دو دن میں ختم ہونے والا ہے اس لئے میرے پیارے دوستو آج سے دعا کر لو جتنی زندگی گفلت میں گزری ہے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور آئندہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ ایک روزہ بغیر کسی شرعی ہند رکھے اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی اس کو کوئی عذرہ نہیں تھا بغیر کسی شرعی عذرہ کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ پوری زندگی کے روزے رکھ لے لیکن رمضان میں جو ایک روزے میں برکت حاصل ہونی چاہیے تھی نہیں ہوگی تو آج میرے پیارے دوستو روزہ چھوڑنے والوں ذرا افسوس کرو اپنی ذات پر کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا تو گھر والوں کو بتاؤ کہ روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے نماز نہیں پڑتا الحمدللہ آپ لوگ مسجد میں آگئے لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے دوستوں ہوں گے جو آپ کے رشتے دار ہوں گے جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ مسجد میں نہیں آئے کہو ان سے کہ یہ تیرا قصر نہیں ہے اللہ نے تجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا ہے اللہ نے تجھے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا گناہوں کی نعوست ایسی ہے کہ اللہ اپنے گھر تک آنے نہیں دیتا تو آج میرے پیارے دوستو یہ رمضان المبارک کے کئی دن گدر گئے ہیں دعا کرو اللہ ہم سب کو جو باقی دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرمائے اور ایک اول زور سے آمین اللہ ہم سب کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی بنا دے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے اللہ ہم سب کو روزوں کا پابند بنا دے اور رمضان میں جیسے اللہ نے ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیا اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ رمضان کے علاوہ میں بھی ہمارے لیے نماز کو آسان فرما دینا اور صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول اور اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا خوف اور ایسا تقوی نصیف فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين اور میرے پیارے دوستو رمضان المبارک کے اٹھارہ روزیں گزر گئے آج انیسوہ روزہ ہے اور مغفرت کے صرف دو دن باقی ہے آپ نے سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے وہ گزر گیا ہمارے عادوں سے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے وہ بھی گزر گیا صرف دو دن اور ایک رات باقی ہے تو آج میرے پیارے دوستو ہم سب اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور ایک بات تو بالکل فائنل اور تیش شدہ کہ ہم سب گنے گار ہیں ارے ہیں میرے دوستو ہم سب گنے گار ہیں اس لئے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کلکم خطعون اے میرے صحابہ تم سب کے سب گنے گار ہو تو میرے پیارے دوستو صحابہ اکرام جو ہمارے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جو ہمارے آقا کے ایک ایک حکم کی تکمیل کرنے والے ہو ایسے صحابہ اکرام سے یہ بات کہی جائے کہ میرے صحابہ تم سب کے سب گنے گار ہو تو کیا میرے دوستو میں اور آپ گنے گار نہیں ہو سکتے ارے بلو نہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو دو لے ہوئے آپ دنیا کا معاملہ دیکھو دکان کا سیٹ ناراض ہو داوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے بی بی ناراض ہو داوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمارا کوئی دوست ناراض ہو داوے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے میرے بندے میں تو بڑا رحمان ہوں میں تو بڑا رحیم ہوں میں تو بڑا کریم ہوں اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اگر میں تجھ سے روڑ جاؤں اللہ فرماتے میرے سامنے رو لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا کترہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں اس لئے قرآن کریم میں حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا اللہ فرماتے ایمان والو سچی پکی توبا کر لو اللہ کے سامنے رو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مافی مانگو تو آج میرے پیارے دوستو ہم ارادہ رکھیں کہ آئینہ زندگی اللہ سے دعا کرتے چلے جاؤ اللہ ہمیں اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو زندگی کفلت میں گزری ہے اللہ ہماری کوتاہیوں کو ماف فرمائے ایک مرتبہ ہمارے آقا ایک عجیب و غریب بات سنا رہا ہوں توجہ سے سننا ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی روتے روتے ہمارے آقا کے سامنے آئے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم روتے کیوں ہو عمر رونے کی کیا وجہ حضرت عمر فرماتے کہ اللہ کے رسول دروازے پر ایک شک شک کھڑا ہے دروازے پر ایک شک شک اور اس کی باتوں نے مجھے رولایا ہے آپ خود بھی اس کی باتیں سن لیجئے وہ نوجوان دروازے پر کھڑا ہے اس کی باتوں نے مجھے رولایا ہے آپ خود اس کی باتیں سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس نوجوان کو اندر گلاو وہ نوجوان کیا باتیں کہنا چاہتا ہے وہ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول بہت بڑا گنے گار ہوں اللہ کے رسول بہت بڑا گنے گار ہوں میں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی ہے اللہ کے رسول مجھے اللہ کے عذاب سے ڈل لگتا ہے اللہ کے کہر سے ڈل لگتا ہے کیا اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ تُو نے شرک کیا ہے وہ کہتا ہے نوجوان کے اللہ کے رسول میں نے شرک سے بھی بڑا گناہ کیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے وہ نوجوان کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میرا گناہ تو پوری کائنات سے بڑا ہے اللہ کی کرسی سے بڑا ہے اللہ کے عرض سے بڑا ہے پھر ہمارے آقا نے پوچھا کہ نوجوان تیرا گناہ اللہ کی ذات سے اللہ کی مغفیرت سے بڑا ہے وہ نوجوان کہتا ہے نہیں اللہ کی مغفیرت تو میرے گناہ سے بڑی ہے اللہ کی ذات تو میرے گناہ سے بڑی ہے پھر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا اللہ اللہ کے سامنے رو لے اللہ تجھے معاف کر دے گا لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا بتا تو صحیح تُو نے گناہ کیا کیا وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول بہت شرم آتی ہے میں آپ کے سامنے گناہ بیان نہیں کر سکتا ہوں بہت شرم آتی ہے ہمارے آقا نے پھر فرمایا کہ بتا تو صحیح تُو نے گناہ کیا کیا میرا اللہ سب معاف کرنے والا ہے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میں کفن چوری کا میرا کاروبار تھا کفن چوری کا سات سال سے میں یہ کاروبار کرتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو کبر میں جاتا تھا کبرستان میں رات کو جاتا اور کفن کو چور کے لے آتا اور اسی کو بیشتا اور اسی سے کماتا تھا اللہ کے رسول سات سال تک میں یہ کاروبار کرتا رہا ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک انساری لڑکی کا انتقال ہوا میں کفن چورنے کے لیے کفن چوری کرنے کے لئے قبرستان میں گیا میں نے اس انساری لڑکی کا کفن چورا لیا اور میں کفن چورا کے جانے لگا تو شیطان مجھ پر گالی بھا گیا اور شیطان نے مجھے یوں بڑھکایا کہ اس کے ساتھ زینہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول میں اس لڑکی کے ساتھ زینہ کر بیٹھا مردہ تھی اللہ کے رسول قبر میں اس کے ساتھ میں نے ایسی گندی عرکت کر لی ہے پھر میں جانے لگا تو وہ لڑکی قبر میں سے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے نوجوان تُو نے مجھے اللہ کے دربار میں ننگی ہو کر کھڑے ہونے پر مجبور کیا ہے کل قیامت کے دین سے خوف نہیں ہے اللہ کا عذاب کا تجھے ڈر نہیں ہے اللہ کی پکڑ کی تجھے ڈر نہیں ہے تُو نے مجھے ناپاک کر دیا کل قیامت میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا اس سب سے تمام کے تمام لوگوں گے کیا میں اللہ کے سامنے ننگی آؤں گی کیا اللہ کے سامنے میں ناپاکی کی حالت میں آؤں گی اللہ کے رسول اتنی بات سنتے اور رو پڑے اور اس شخصہ کی طرف مٹی پھیک دی کہ چلا جائے آر سے تیری کوئی مغفیرت نہیں ہے تیری کوئی مغفیرت نہیں ہے تُو تو جہنم کے قابل ہے تُو تو آگ کے قابل ہے تیرا بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے دوستوں میرا اللہ بڑا کریم ہے ارے کہوں نے اللہ کریم ہے یا نہیں میرے دوستوں اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا کریم ہے وہ نوجوان چلا جاتا ہے چالیس دن تک پہاڑوں میں رہتا ہے اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے چالیس دن تک مارا مارا فرتا ہے چالیس دن کے بعد جب اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہ اگر تجھے میری توبہ قبول ہے اور اگر تُو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے تو اس معافی کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دے دے اور اگر تُو مجھے معاف کرنا نہیں چاہتا ہے تو کوئی آگ بیج دے اور مجھے یہیں پر ختم کر دے مجھے یہیں پر جلا دے ارے میرے پیارے دوستو یہ دعا کر رہا ہے جبریل امین حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جبریل نے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو عرصے سے سلام کہا ہے میرے محبوب کی شان تو دیکھو جس کو عرصے سے اللہ کے سلام آتے ہو پھر جبریل نے پوچھا کہ میرے محبوب اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا کہ میرے بندوں کو تم نے پیدا کیا ہے میری مخلوق کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام مخلوق کو مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر جبریل نے سوال کیا کہ میرے محبوب میرے اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے بندوں کو میری مخلوق کو تم رزقہ دیتے ہو یا اللہ رزقہ دیتا ہے ہمارے آقا نے جواب دیا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ رزقہ دیتا ہے پھر جبریل نے پوچھا کہ میرے محبوب میرے بندوں کی میرے مخلوق کی توبہ تم قبول کرتے ہو یا اللہ قبول کرتا ہے ہمارے آقا نے جواب دیا میری توبہ اور تمام مخلوق کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے پھر جبریل نے فرمایا جبریل جبریل فرماتے اللہ کے رسول وہ نوجوان کے اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے آپ بھی خوش ہو جائیے اور آپ بھی اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے اس نوجوان کی مغفرت ہو گئی ہے تو میرے پیارے دوستوں دیکھو اللہ کتنا کریم ہے اگر کوئی آدمی میں نے کل اثر بعد ایک بات بتلائی دی شاید آپ لوگوں کو بڑا ڈر محسوس ہو اللہ کی رہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اللہ معاف نہ کرے دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لو لیکن اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو ایک آنسو کا کترہ اللہ کے سامنے بہا لو اللہ معاف کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے جاتا تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے ثبوت چاہیے تُو نے معافی کا ثبوت کیا اگر ہاتھ سے گناہ کیا ہاتھ کو کٹو پاؤں سے گناہ کیا پاؤں کو کٹو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا میرے محبوب آپ کی امتی کو چھوری مارنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کٹنے کی ضرورت نہیں ہے پاؤں کٹنے کی ضرورت نہیں ہے صرف گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد دل میں احساس کو پیدا کر لیں احساس کے پیدا کرنے کے صدقے میں آپ کی امت کے گناہ کو معاف فرما دوں گا تو میرے پیارے دوستو اللہ سے معافی ماغو گے انشاءاللہ ارے بولو زور سے اللہ سے معافی ماغو گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو زندگی آردی زندگی فانی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی رمضان کے قریباً دس یا گیارہ دن رہے ہیں اب ان دنوں کو تو ان دنوں کی تو ہم اللہ کے سامنے ان دنوں کی قدر کر لیں اور اللہ کے سامنے صحیح مانے میں سچی پکی توبہ کر لیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے ایک مرتبہ بندہ روتا ہے اللہ کو بندے پر رحم آتا ہے بندے کے ہاتھ کو اللہ خالی نہیں کرتے ہیں جتنی زندگی گناہوں میں گزری اللہ سے معافی مانگ لو اور آئندہ جو زندگی باقی ہے اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے ارادہ کرو احد کرو کہ آئندہ زندگی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو خوش کرنے والے عامال ہم کرے وہ عامال ہرگیز نہ کرے جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج کونسا دن ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی اعزان انشاءاللہ پونے ایک بجے ہوگی انشاءاللہ اعزان اور اعزان کے بعد فوراً بات شروع ہو جائے گی اس لئے تمام صافیوں سے درخواست ہے کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ روزانہ باتیں سنتے ہیں درخواست ہے کہ اعزان سے پہلے پہلے مزید میں آنے کی کوشش کریں تاکہ جتنا جلدی مزید میں آوگے اتنی جلدی بات شروع ہو جائے گی اور اتنا اللہ کرے کونسی بات جب ہم کوئی لائٹر ہوتا ہے جو الیکٹرک لائٹر اس کو جلاتے تو اس میں سے تین چار چنگاریاں باہر نکلتی ہیں لیکن ایک چنگاری سگڑی پر لگتی ہے چولے پر لگتی ہے وہ جل جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک بات اگر ہمارے دل پر لگی اور ہمارے دل کا چراغ جل گیا انشاءاللہ قیامت کے دن رسوائی کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا تو جلدی آوگے انشاءاللہ ارے بولو جلدی آوگے نا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وہ آخر دوانان الحمدللہ رب العالمين اجرمیاتی شہید اوکمہ قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنتوں کی حفاظت کی یعنی میری سنتوں پر عمل کیا اور میری سنتوں کا احتمام کیا اللہ رب العالمین اس کو چاری نام سے نماز دے اللہ رب العالمین اس کو چاری نام دیتے ہیں کتنے نام چاری نام سب سے پہلا نام ہے المحبت فی قلوب البررہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل فرما دیتے ہیں یہ سب سے پہلا نام ہے جو نیک لوگوں کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین سنتوں کا احتمام کرنے پر داخل فرماتے ہیں المحبت فی قلوب البررہ دوسرا نام ہے والحیبت فی قلوب الفجرہ وَالْحَيْبَتُ فِي قُلُوبِ الْفَضَرَ فاسق و فازیر گنے گار بندے کے دل میں اس کا روب داخل فرما دیتے ہیں چاہے پیٹ پیچھے تو کچھ بھی کہنے ہوئے لیکن سامنے کہنے کی عمت نہیں رکھ سکتا ہے اور تیس رہی نام ہمارے آقا نے فرمایا وَالثِقَتُ فِي الدِّين اس کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے آسان نماز پڑھنا آسان اللہ کے سامنے رونا دونا آسان جو سلطوں کا احتمام کرنے والا ہے اور چوتھی چیز ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَسَّعَتُ عَلَى الرِّزْقَ اللہ اس کی رزق میں پشادگی عطا فرماتے ہیں رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں آج ہم کمانے کے لیے نہ جانے رزق میں برکت کے لیے کتنے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں یہی طریقہ اختیار کر لیں تب بھی اللہ بہت بڑا رزق دینے والا ہے تو میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہ امتی جس نے ایسے وقت میں میری سنت کو زندہ کیا جبکہ فساد کا دور تھا ایسے وقت میں میری سنت کو زندہ کیا جبکہ میری سنتوں کو مٹایا جاتا تھا ایسے وقت میں میری سنت کو زندہ کیا جبکہ میری سنتوں پر کوئی عمل کرنے والا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو سو شہیدوں کا ثواب ہے وہ سو شہیدوں کا ثواب لے جائے گا آج میرے پیارے دوستوں علماء نے لکھا ہے کہ سو شہیدوں کا ثواب کیوں کہا سنت کو زندہ کرنے والے کو سو شہیدوں کا ثواب کیوں اس لئے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے مجائی جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو دشمنوں کے تیر کھاتا ہے تانے کھاتا ہے اور تیر اور تانے کھانے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ریواز کو ختم کر کے سنت کو زندہ کرے گا تو وہ اپنے سماج کے تانے کھائے گا وہ اپنے گھر والوں کے تانے کھائے گا وہ اپنے گھر والوں کی ڈاٹ کھائے گا اللہ اس کو اس تانے پر سو شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے نا جرح الکلامی اشد من جرح السحام باتوں کا زخمہ زیادہ سخت ہے تیروں کے زخمہ سے ارے جب تم سنت کو زندہ کرو گے ریواز کو ختم کرو گے تو تمہیں گھر میں تانے ملیں گے سماج میں تانے ملیں گے کہ بھئی یہ طریقہ تم کہاں سے لائے لیکن انہیں بتانا چاہیے کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے تو میرے پیارے دوستو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی سنت ایسی تو نہیں ہے جو چھوٹ رہی ہو کوئی سنت ایسی تو نہیں ہے جو چھوٹ رہی ہو لیکن ایک سنت ایسی ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے آج میرے پیارے دوستو ارادہ کرو کہ وہ سنت پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ارے بولو وہ سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ اعتقاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخری عشرے کا اعتقاف کیا پور خلوص نیت صرف اللہ کے لیے کسی کو بتانے کے لیے نہیں اللہ کے لیے اعتقاف کیا آخری عشرے کا یعنی دس دینوں کا اعتقاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ماف کر دیا جائے گا اور اس کو دو مقبول حج اور دو عمرہ کا ثواب ملتا ہے کتنا آسان ہے دس دن اللہ کے لیے مسجد میں گزار لو دو مقبول حجوں کا ثواب ہے اور دو مقبول عمرہ کا ثواب ہے اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دین کا اعتقاف صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا اللہ اس بندے کے اس بندہ یعنی وہ بندہ جو اعتقاف کرنے والا ہے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خندقیں حائل کر دیتا ہے کہ اس خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے یعنی ایک دین کا اعتقاف بندہ کرنے والا ہے جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان اور زمین دور ہے تو میرے پیارے دوستو کتنی بڑی فضلت ہے فرمایا کہ جس نے پور خلوص نیت سے اچھی نیت سے آخری عشرے کا اعتقاف کیا اس کا ثواب کتنا ہے چالیس دین تک اسلام کی سرحد کی افادت کرنے کا درجہ حاصل ہوتا ہے چالیس دین تک وہ آدمی اسلام کی سرحد کی افادت کرتا ہے اتنا بڑا دردہ حاصل ہوتا ہے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام کی سرحد کی افادت کی اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو اور آگے روایت میں موجود ہے ترمیدی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے عمال کو قیامت تک بڑھاتے رہتے ہیں دس دن کا صرف اعتقاف کرنا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے عمال کو قیامت تک بڑھاتے رہتے ہیں پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو عذابِ قبر سے نجات مل جائے گی تو میرے پیارے دوستو اعتقاف کرنا ہے ارے بولو کرنا ہے نہ انشاءاللہ اعتقاف کی تین قسمیں ہیں ایک قسم ہے واجب واجب اعتقاف اس کو کہتے ہیں جیسے نظر کا اعتقاف کسی نے یہ نیت کی کہ میرا فولہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا میرا فولہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا تو یہ تو اعتقاف اس پر لازم ہو گیا ایک اعتقاف واجب ہے دوسرا اعتقاف ہے سنت جو آخری عشرے کا ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری عشرے میں اعتقاف کیا ہے اور یہ سنت ایسا ہے سنت موقدہ علا القفایہ یعنی اگر بستی کے تین چار آدمیوں نے اعتقاف کر لیا تو تمام بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اگر کسی نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو پوری کی پوری بستی سنت کو چھوڑنے کا گنے گھار بنے گی دیکھیں میرے پیارے دوستو ہماری مسجد میں کتنے اعتقاف کرنے والے ہیں اور تیسرا اعتقاف مستحب ہے مستحب اعتقاف جس کی کوئی قید نہیں ہے چاہے آدھا دن مسجد میں رہو اعتقاف کی نیت سے چاہے آدھے گھنٹے مسجد میں رہو اعتقاف کی نیت سے تو اعتقاف کی تین قسمیں ہیں ایک تو اعتقاف واجب ہے جو نظر کا ہو جو کسی نے منت مانی ہو دوسرا اعتقاف سنت ہے جو رمضان کے آخری اشرے کا ہے اور تیسرا اعتقاف مستحب ہے جب ہم نماز کے لیے آئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی اور اعتقاف کی نیت کر لی جتنی دیر مسجد میں رہے اتنی دیر اعتقاف ہوتا رہا تو میرے پیارے دوستو دیکھو ہم سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے آج ہم یہ رمضان کے اعتقاف کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اللہ نے جس کو موقع دیا ہے اللہ نے جس کو چانس دیا ہے وہ اس چانس کو گولڈن چانس سمجھے اس لئے کہ میرے پیارے دوستو دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن آقا دو جہاں کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا آقا دو جہاں کی باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو آج میرے دوستو میں اپنی زندگی کو دیکھوں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے گناہ ہوئے ہیں ہم پورے بیس دن رمضان المبارک کے گزر گئے ان بیس دنوں میں کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے روئے ہیں ان بیس دنوں میں ہم نے کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگی ہے تو یہ آخری دس دن گنیمت سمجھو اور اللہ کے سامنے رونے دھونے میں نکال دو میرے پیارے دوستو دنیا کے زندگی تو عرضی زندگی ہے فانی زندگی ہے ختم جانے والی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل من آدمی تو وہ ہے اقل من آدمی وہ ہے جو دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھے بلکہ مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے موت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے عمال کرے اپنی زندگی میں وہ عمال کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے ہو آپ کو رازی کرنے والے ہو آپ کے دل کو ایسے عمال نہ کرے جو ٹھیس پہنچانے والے ہو اور میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے آمین کہا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین کس بات کیا کہا آپ نے آمین کیوں کہا حضور فرما دے کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے بدعا دی ہلاک ہو جائے وہ شکشہ تباہ برباد ہو جائے وہ شکشہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی وہ اللہ کے سامنے رویا نہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکا اور گفلت نے پورے رمضان کے مہینے کو گزار دیا تو آج سے میرے پیارے دوستو ارادہ کرو ہماری جتنی زندگی گفلت میں گزری ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور جو دین باقی ہے دعا کرو اللہ جو باقی دین ہے تیرے حکم کے مطابق تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے دوستو اعتقاف کرو گے انشاءاللہ اس کا وعدہ میں آپ سے نہیں لیتا ہوں جو لوگ دو ساتھی الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں ہمارے فیروز بھائی ماشاءاللہ بڑی خدمت گزارے دس دن کا اعتقاف کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے فاروق بھائی تین دن کا اعتقاف کریں گے اور بھی جو ساتھی ارادہ رکھتے ہو اللہ نے موقع دیا ہے میرے پیارے دوستو موقع کو گنیمت سمجھ لو ایک سنت جو ہماری مزید میں زندہ نہیں ہوئی ہے آج تک کوئی اعتقاف میں نہیں بیٹھا ہے ایک سنت یہ دونوں جوان اعتقاف میں بیٹھیں گے اللہ کی قسم اللہ ان کو سو شہیدوں کا سواب بتا کرے گا سو شہیدوں کا سواب بتا کرے گا اگر کچھ سو شہیدوں کا سواب چاہتا ہے آجائے اعتقاف میں اب اعتقاف میں کف سے بیٹھنا ہے جو دس دن کا اعتقاف کرنے والے ہیں ان کو آج اثر کی نماز پڑھ کے مزید میں اپنے سارے سامان کو لے کے آ جانا ہے دس دن کے اعتقاف کرنے والے کو آج اثر کی نماز کے بعد اپنے سارے سامان کے ساتھ مزید میں آ جانا ہے اور مزید کے اندر اپنا وقت تک گزارنا ہے پھر وقت تک کیسے گزارنا ہے انشاءاللہ وہ میں بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو اعتقاف میں آ جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين رحمی قدر علماء اکرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کو راضی کر کر کوئی آدمی ناکام نہیں ہو سکتا اور اللہ کو ناراض کر کے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے میرے پیارے دوستو یا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جس کی اخری اخری گڑیاں چل رہی ہیں ہم اللہ کو رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو راضی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہے اس لئے میرے پیارے دوستو جتنی زندگی گفلت میں گزری ہے جتنی زندگی ہم گناہوں میں گزارتے رہے ہیں اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت دہیہ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ اسی سال آگ کی پوجہ کرتے رہے اسی سال آگ کی عبادت کرتے رہے اسی سال کے بعد دل میں خیال آیا کہ سارے لوگ حق مذہب کو تلاش کرتے ہیں تو مجھے بھی حق مذہب کو تلاش کر لینا چاہیے اور حق مذہب کو قبول کر لینا چاہیے ایک مرتبہ رات کو سوئے تو دل میں یہ بات آئی کہ اگر حق مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو قبول کر لے صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میری اسی سال کی زندگی آگ کی عبادت میں گزر گئی ہے آگ کی پوجہ کرنے میں اسی سال کی زندگی گزر گئی ہے اور میں حق مذہب کو تلاش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کا پتہ دیا گیا ہے اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا حضرت دہیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت دہیہ رو رہے ہیں رو رہے ہیں اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا دہیہ تم روتے کیوں ہو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے وہ حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنے گار ہوں شاید اس سے بڑا ہی زمین پر کوئی گنے گار نہیں ہوگا اللہ کے رسول میں بہت بڑا گنے گار ہوں میں نے بہت سارے نکاح کیے اور میرے نکاح میں ستر بیٹیاں سیونٹی بیٹیاں میرے نکاح میں پیدا ہوئی اور میں نے ہر بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کہ رسول میں بہت بڑا گونے گار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ خود بھی رو پڑے اس لئے کہ آپ رحمت اللی العالمین تھے امت کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ میری امت کی ستر بیٹیا جن کا نہ کوئی قصور تھا جن کی نہ کوئی خطا تھی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا اللہ کے رسول رو رہے ہیں حضرت دہیہ رو رہے ہیں جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبریل نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ نے دہیہ کو ماف کر دیا ہے اللہ نے دہیہ کی اسی سال کی آگ کی عبادت کو ماف کیا ہے اور ستر بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا اللہ نے دہیہ کو ماف کر دیا ہے لہذا آپ بھی ماف فرما دیجئے اور آپ بھی دہیہ سے خوش ہو جائیے میرے پیارے دوستو اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا کہ اللہ اے سادمی جو ستر بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دے ہوئے اے سادمی جو اپنی ساری زندگی کی اسی سال کی عبادت آگ کی عبادت کرتا رہے اللہ تو اس کو ماف کر سکتا ہے تو میرا وہ امتی جو شروع سے مجھ پر ایمان لیا جو شروع سے مجھے نبی مانتا گیا اللہ تو اس کو بھی ماف کر دینا تو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس بات کی فکرہ میں رہتے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ بنے میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے تو ہمیں بھی اس بات کا فکرہ کرنا ہے ہمیں بھی اس بات کی فکرہ کرنی ہے یہ اشرا جو شروع ہوا ہے آگ سے نجات کائے میرے پیارے دوستو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہے دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اندازہ لگاؤ قیامت کے میدان میں قیامت کی ہو اللہ کی کا منظر ہم کیسے برداشت کریں گے قبر کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے اس لئے میرے پیارے دوستو جتنی زندگی باقی ہے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا اور میرے پیارے دوستو ایک بات تو فائنل اور تیشدہ کہ ہم سب گنے گار ہیں ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو ہم سب گنے گار ہیں اس لئے کہ ہمارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سب کے سب گنے گار ہو تو میرے پیارے دوستو وہ صحابہ ایکرام جو ہمارے آقا کے لئے جان دے دینے کے لئے تیار ہو ارے وہ صحابہ ایکرام جو ہر وقت ہمارے آقا کے حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو ارے وہ صحابہ ایکرام جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں ایسے صحابہ اکرام سے ہمارے آقا فرمائے کہ میرے صحابہ اکرام تم سب کے سب گنے گار ہو تو کیا میرے دوستوں میں اور آپ گنے گار نہیں ہو سکتے ارے بولو نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں میرے دوستوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گنے گار وہ ہے سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے جو قناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے آج میرے پیارے دوستو دنیا کا ماحول دیکھو دکان کا سیٹھ ناراض ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمارا کوئی دوست ناراض ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمارے استاد ناراض ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو بڑا رحمان ہوں میں تو بڑا کریم ہوں میں تو بڑا رحیم ہوں جب میں تُس سے ناراض ہو جاؤں جب میں تُس سے روٹ جاؤں تُو میرے سامنے رو اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے آخوں سے آسو کا کترہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری ذت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں تو میرے پیارے دوستو اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اللہ جو دنیا میں ماف نہ کرے قیامت کے میدان میں دنیا میں اگر شرک کر کے آیا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا اللہ ماف نہیں کرے گا لیکن دنیا کی زندگی میں چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو کیسا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو ایک مرتبہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لے گا اللہ ماف کر دے گا اللہ ماف کر دے گا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے میرے پیارے دوستو جب کوئی بندہ اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی زمین پر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی زمین روتی ہے اللہ کی زمین روتی ہے اور کہتی الہ العالمین یہ وہ بندہ ہے جو رمضان المبارک کے مینے میں گناہ سے پرہیس نہیں کرتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو رمضان المبارک کے مینے میں میری پشتہ پڑھ دے کر نماز نہیں پڑھتا ہے یہ وہ بندہ ہے جو رمضان و مبارک کے مہینے میں روسے نہیں رکھتا ہے زمین کہتی اللہ اجازت دے دے میں اس کو زمین میں ڈسا دوں اس کو اللہ اجازت دے دے میں زمین میں ڈسا دوں اللہ کا جواب سنو اللہ فرماتے زمین تیرا بندہ ہے تو ڈسا دے زمین میرے بندے کو تو نے پیدا کیا ہے تو تو ڈسا دے زمین کہتی اللہ پیدا میں نے تو نہیں کیا بندہ تو تیرا ہی ہے اللہ فرماتے ہیں پھر میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو وہ آئے گا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے گا اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے گناہ اس سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہیں تھا تو میرے پیارے دوستو جتنی زندگی گفلت کے گدر گئے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ ارے بولو اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ اور جو زندگی باقی ہے جو دین باقی رہ گئے رمضان و مبارک کے ایسے تو ہمیں ہر وقت و گناہوں سے پریس کرنا ہے لیکن رمضان کی جو قیمتی گھڑیاں گزر گئی ہیں گفلت میں گزی ہیں آج میرے پہلے دوستر رمضان و مبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی فرصت ہمیں نہیں ہے رمضان و مبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی فرصت نہیں ہے رمضان و مبارک کے مہینے میں نماز کی فرصت نہیں ہے تو پھر کون سا ایسا وقت آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے ہم بنیں کون سا ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنیں اس لئے میرے پیارے دوستو آج دل سے کہو کہ ہم اللہ سے سچی پکی طبع کریں گے انشاءاللہ جتنی زندگی گفلت میں گزری ہے اللہ معاف کرنے والا ہے لوگ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا آسان ہو جائے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے در عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبدیل لکریمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ہر امتی کے دل میں ضروری ہے اور کامیابی کے لئے شرطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے ہیں آپ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے ہیں ایک اللہ کے ولی اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے اور حج کے تمام ارکان سے فارق ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر آپ کے مدار مقدس پر جاتے تھے اور وہاں جا کر درود و سلام پیش کرتے تھے اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علیہ کا ایک معمول تھا کہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ان کی ایک مجلس لگتی تھی اور مجلس میں آپ اشعار پڑھتے تھے اشعار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا کے سچے عاشق ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار پڑھتے تھے یہ معاملہ چلتا گیا اللہ کے ولی اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علیہ ہر سال حج کو جاتے حج کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ جاتے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر سلام پیش کرتے درود پیش کرتے سلام مدرود پیش کرنے کے بعد اللہ ما یافعی امنی کی ایک مجلس لگتی تھی جس مجلس میں اللہ ما یافعی امنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار پڑھتے اور ایسے اچھے اچھے اشعار دل کو رولا دینے والے اشعار کہ پورا مجمع رونے لگتا یہ سلسلہ چلتا گیا لیکن میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علی اپنی مجلس میں اشعار پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو اس مجلس میں ایک شخص ایسا تھا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی تو جب اللہ ما یافعی امنی اشعار پڑھنے لگے اور سارا مجمع رونے لگا تو اس کو بڑی جلن ہوئی اس کو بڑا گصہ آیا کہ یہ کون سا شکشہ ہے جو ابوبکر کی تعریف کرتا ہے یہ کون سا شکشہ ہے جو عمر کی تعریف کرتا ہے مجھے تو عبوبکر سے دشمنی ہے نعوذ باللہ مجھے تو عمر سے دشمنی ہے میرے پیارے دوستو اللہ ماری آفعی عمانی رحمت العالی کے پاس وہ شکشہ آتا ہے کون جس کو عبوبکر سے دشمنی تھی جس کو عمر سے دشمنی تھی رضی اللہ عنوما آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ولی رات کو آپ میرے گھر پر کھانے تشریف لائیں گے آپ کی دعوت ہے رات کو آپ میرے گھر پر آنا اب اللہ کے ولی علامہ آفی مسلمان نظر آتا تھا اس کی دعوت کو قبول کر لیا اس کی دعوت کو قبول تو کر لیا لیکن ہوا یہ میرے دوستو کہ وہ شکشہ نے اپنے غلاموں کو سکھا دیا کہ رات کو ایک شکشہ میرے گھر پر کھانے کی نیت سے آئے گا اس کو کھانا نہیں دینا اس کو کھانا مت کھلانا بلکہ وہ آوے تو اس کی زبان کو نکال کر اس کی زبان کو کار دینا اس کی زبان کو کار کر اس کے ہاتھ میں دے دینا اور کہہ دینا کہ یہی وہ زبان سے تو ابو بکر کی تعریف کرتا تھا یہی وہ زبان سے تو عمر کی تعریف کرتا تھا میرے پیارے دوستو لکھا میرے دوستو کہ وہ اللہ ما یافی یمانی اس کے گھر پر جاتے ہیں اس کے گھر پر جاتے ہیں تو گلاموں نے ایسائی کیا کہ زبان کو نکالا اور زبان کو کار دیا اور اللہ مایعافی یمنی رحمت اللہ علی کو دے دیا اب وہ شکشہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی زبان سے ابوبکر کی تعریف کرتا تھا اسی زبان سے عمر کی تعریف کرتا تھا جاؤ اس کو جا کر کے وہ تیری زبان کو صحیح کر دیں گے جاؤ عمر کو جا کر کے وہ تیری زبان کو صحیح کر دیں گے میرے پیارے دوستوں لکھا کہ اللہ مایعافی یمنی رات و رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر آتے ہیں آپ کے مدار مقدس پر آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبوں کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کے دوستوں کی تعریف کر رہا تھا میں تو آپ کے دوستوں کی قربانی بیان کر رہا تھا میں تو آپ کے دوستوں کی تعریف کر رہا تھا اور میں تو ایسے لوگوں کی تعریف کر رہا تھا جن کے متعلق قرآن کریم میں یہ اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ کے نبی یہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے میری زبان کو کار دیا گیا میرے دوستوں لکھا کہ وہ دعا کرتے کرتے رات کو سو جاتے ہیں صبح میں اٹھے زبان بالکل صحیح صالیم ہو چکی تھی صبح میں اٹھے زبان بالکل صحیح صالیم ہو چکی تھی اب میرے پیارے دوستوں یہ کوئی سوچنے جیسی بات نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت بھی ہوتی ہے اور جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العالمین ساری ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں اب یہ معاملہ ہو گیا اب میرے دوست علامہ یافعی امنی کا تو ایک معمول تھا کہ ہر سال اچکو جاتے تھے اور ہر سال ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے اشار پڑتے تھے دوسرے سال جب اب حج کو گئے ہیں دوسرے سال بھی ایسائی معاملہ حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اثر پڑ گئے درود و سلام پیش کیا درود و سلام پیش کرنے کے بعد پھر واپس آپ کی مدلس لگتی تھی اور مدلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جب دوسرے سال میں گئے تو ایک نوجوان لڑکا اللہ کے ولی اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ولی رات کو میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے رات کو میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے اب اللہ کے ولی اللہ ما یافعی امنی رحمت اللہ علی کو اگلے سال کی بات یاد آ جاتی ہے کہ مجھے پہلے بھی دعوت کے بہانے بلایا گیا تھا اور میری زبان کو کار دیا گیا تھا لیکن اللہ کے ولی نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اس لئے کہ ظاہر سے تو مسلمان نظر آتا ہے اب اس نے دعوت کو اللہ کے ولی نے دعوت کو قبول تو کر لیا اب وہ نوجوان نے بڑا زبردست استقبال کیا اچھے قسم قسم کے کھانے کا انتظام کیا اللہ مای آفی یمنی رحمت اللہ نے رات کو اس نوجوان کے گھر پر کھانے جاتے ہیں اللہ مای آفی یمنی کو جو کچھ کھانا ہوتا وہ کھا لے تھے فی نوجوان لڑکا کہتا ہے نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ اللہ کے ولی میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اللہ کے ولی اللہ ما یافی یمانی فرماتے کیا دیکھانا چاہتا ہے وہ نوجوان اللہ ما یافی یمانی کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے میرے دوستوں لکھا ایک کمرے میں لے جاتا ہے اللہ ما یافی یمانی نے اس کمرے میں دیکھا کہ پینجرہ ہے اور پینجرے میں بندر کو قید کیا ہوا ہے پینجرہ سمجھتے ہو نا پینجرے میں جو توتہ قید کیا جاتا ہے تو پینجرہ ہے بہت بڑا پینجرہ ہے اور پینجرے میں بندر کو قید کیا گیا ہے اللہ میعافی امانی نے پوچھا کہ ارے تم نے بندر کو پینجرے میں قید کر لیا تو وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ اللہ کے ولی یہ بندر نہیں ہے یہ بندر نہیں ہے یہ میرا گدشتہ سال کا وہ باپ ہے جس نے آپ کی زبان کو کار دیا تھا یہ میرا گدشتہ سال کا وہ باپ ہے جس نے آپ کو دعوت کے بہانے سے بلایا تھا اور آپ کی زبان کو کار دیا آپ کی زبان کو تو اس نے کار دیا لیکن جب آپ چلے گئے اللہ کی طرف سے آواز آگئی کہ جو میرے نبی کے ساتھی جو میرے نبی کے صحابہ ابو بکر کو ابو بکر کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے عمر فاروق کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے اس کو دنیا میں انسان بن کر رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے وہ دنیا میں انسان بن کر نہیں رہ سکتا تو میرے پیارے دوستو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے کوئی محبت نہ کرے وہ دنیا میں انسان نہیں رہ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ کیسے انسان رہ سکتا ہے تو میرے دوستو محبت کا تقاضی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے والا بن جائے اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے روکنے والا بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ جو اپنی امت کو نہ بتائی ہو کہ جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے جہنم سے دور کرنے والی ہے اور ایسی بات بھی کوئی بات نہیں چھوڑی کہ اپنی امت کو وہ بات سے آگاہ نہ کیا ہو جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے تو میرے پیارے دوستوں آج ہم دعا کرو کہ اللہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے اونچے دردے کے صحابی ہیں آج میرے پیارے دوستو ہم اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو تابین کی زندگی دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑا عجیب و غریب عالم تھا اکرام میں سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تمام امت میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ جو ہماری ماں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ابو بکر کی لادلی بیٹی ہے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے آسمان پر سیتارے نکلے ہوئے ہیں آسمان پر سیتارے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میرے محبوب اتنی کسی کی نیکیہ ہوگی جتنی آسمان کے سیتارے ہیں ہمارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ عمر فاروق کی نیکیہ اس سے بھی زیادہ ہے عائشہ عمر فاروق کی نیکیہ اس سے بھی زیادہ ہے حضرت عائشہ فرما دی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کے نبی میرے عبا کا نام لیں گے پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے عبا کا کیا مقام ہے میرے عبا کا کیا مقام ہے ہمارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ عمر فاروق رضی اللہ تعانو کی پوری زندگی کی نیکیہ ایک طرف اور تیرے عبا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعانو کی تین گھار کی جو میرے ساتھ رات گزاری ہے وہ ساری نیکیہ ایک طرف تو کتنا اوچھا مقام ہے یہی عبو بکر صدیق رضی اللہ تعانو کہ اللہ کے رسول سے محبت بڑی عجیب و غریب تھی ایک مرتبہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں بیان فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام مجھ پر بھی آزمائش آنے والی ہے ایک رات مجھ پر ایسی آئے گی سننا میرے دوستو اللہ کے رسول صحابہ اکرام کے درمیان میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اکرام مجھ پر ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ اس وقت میں مجھے پانی کی ضرورت پڑے گی پانی کی مجھے ضرورت ہوگی لیکن مجھے پانی نہیں ملے گا آگ کی ضرورت ہوگی لیکن مجھے آگ نہیں ملے گی میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے یہ بات تو کئی عرصے پہلے فرمائی تھی کئی دن پہلے فرمائی تھی ایک رات ایسا ہوا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں پانی کی ضرورت پڑی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو آگ کی ضرورت پڑی اللہ کے رسول پانی اور آگ کو لینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے ابو بکر ایک ہاتھ میں پانی لیے کھڑے ہیں اور ایک ہاتھ میں آگ لیے کھڑے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے اس رات پانی کی ضرورت پڑے گی تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے اس رات میں آپ کی ضرورت پڑے گی میرے پیارے دوستوں ابو بکر صدیق کا جواب سنو اللہ کے رسول جس دن آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ بات کہی تھی اسی دن سے لے کر آج تک میں آپ کی گھر کے باہر رات کو پوری رات کھڑا رہتا ہوں کہ میرے محبوب کو معلوم نہیں کس وقت پر آپ کی ضرورت پڑ جائے میرے محبوب کو معلوم نہیں کس وقت پر پانی کی ضرورت پڑ جائے اور میرے محبوب پریشان نہ ہو جائے میرے دوستوں دعا کرو اللہ ہمیں ایسا محبت کا جذبہ نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا مکہ والوں نے آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اللہ کے رسول کو حجرت کی اجازت ملی اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خبر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دی کہ ابو بکر ایک رات آئے گی جس میں اللہ کی طرف سے حجرت کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے حجرت کا حکم ہے اُس رات میں میں آپ کو آپ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے آؤں گا ہم ساتھ میں چلیں گے میرے پیارے دوستوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کئی دن پہلے فرمائی تھی لیکن وہ موقع آیا کہ ہجرت کی رات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے ہیں ارے میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق کا مقام تو دیکھو کتنا اونچا مقام ہے صحابہ اکرام حضور کے گھر پر تشریف لاتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے حضور خود ابو بکر کے گھر پر تشریف لے گئے ہیں تو میرے پیارے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اللہ کے رسول نے دروازہ کھٹ کھٹایا ابو بکر صدیق ایسے گھر میں سے دوڑے ہوئے باہر آئے جیسے سوئے ہی نہیں تھے ایسے دوڑے ہوئے گھر میں سے باہر آئے جیسے سوئے ہی نہیں تھے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا نیند نہیں آئی کیا سوئے نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو اللہ کے رسول جس دن آپ نے ہجرت کی مجھے خبر دی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں کبھی سویا نہیں اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو اپنے گھر پر بلانے کے لیے آوں گا یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ابو بکر میں آپ کو بلانے کے لیے آوں گا تو اللہ کے رسول آپ کو بلانے میں اور آپ کو جگانے میں مجھے آپ جگاتے آپ کو تکلیف پوچھتی یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے یہ تکلیف مجھ سے گوارہ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے اس دن سے لے کر آج کی رات تک میں کبھی سو جائی نہیں ہوں تو میرے پیارے دوستو کہو انشاءاللہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ اسی میں نجات ہے اسی لئے میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی تھی اللہ فرماتے اللہ کا جو نیک بنتا ہوتا ہے اس کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے وہ نیک بندے کون سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی میں در والی زندگی گزارتے ہیں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرنے پر مر مٹتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے لَهُمُ الْبُشْرَوْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لئے دنیا میں بھی خوشخبری ہے آخرت میں بھی خوشخبری ہے اج دنیا کا کوئی آدمی وعدہ کرے تو اس کی بات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اللہ نے خود فرمایا لا تبدیل علی کلیمات اللہ میری بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اس سے بڑی کون سی کامیابی ہوگی تو میرے پیارے دوستو بڑی کامیابی چاہتے ہو ارے بولونا بڑی کامیابی چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ محبت کا تقادہ یہ ہے کہ حضور نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنے والے بن جائے جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والے بن جائے اور میرے پیارے دوستو آج باوی سا روضہ ہو گیا اب کچھ ہی دن ہمارے پاس بچے ہیں ان دنوں کو گفلت میں زائے نہ کریں اللہ کے لئے اللہ کے سامنے مانگو اللہ کے سامنے رو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہو اللہ سے رو دھوکے مانگ لو میرے پیارے دوستو یہ زندگی معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا آئندہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو اس لئے میرے پیارے دوستو جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم کو صحیح مانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين ارامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا احسب الناس کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اَيُّ تَرَقُوا اَيْ يَقُولُوا آمَنَّا کہ ہم صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے لا الہ الا اللہ ایمان لے آئے اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَعَزْمَئے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان قبول کر لیا اور لا الہ الا اللہ کہ دیا تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے ہم پر کوئی مسئبتیں نہیں آئے گی ہم پر کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی یہ بات ہرگیز نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے جس نے ایمان کا اقرار کیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کیا ہے اس پر حالات تو آئیں گے اس پر عزمائش تو آئے گی قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے میرے بندوں تم یہ نہ سمجھنا کہ جو عزمائش آئی ہے جو حالات آئے ہیں وہ تم پر آئے ہیں نہیں تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو عزمائیا گیا تاکہ پتا چلے کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے آج میرے پیارے دوستو ایمان کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے آج ہم کامیابی سمجھتے دنیا کا مال مل گیا تو کامیابی دنیا کا سامان مل گیا تو کامیابی نہیں میرے دوستو اگر مال کا ملنا کامیابی ہوتی اللہ قارون کو مال نہ دیتا اگر مال کا مل جانا کامیابی ہوتی اللہ فیرون کو بادشاہ نہ بناتا اس لئے میرے پیارے دوستو ایمان کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے لیکن آج ہی سیمان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے اس ایمان پر کچھ خرش نہیں کیا نہ ہم نے کوئی محنت کی ہے نہ ہم نے کوئی مجاہدے کیے ہیں ارے میرے دوستوں ایمان کی قدر و قیمت تو صحابہ اکرام کو تھی ان لوگوں کو تھی جنہوں نے ایمان کو حاصل کرنے میں اپنی بیوی کو بیوہ بنا دیا ان لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا جن کو مارا گیا جن کو ستایا گیا آج میرے پیارے دوستوں یہ کلمے کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے کلمے کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے دنیا کی ہزاروں نعمتیں ملے دنیا کی لاکھوں نعمتیں ملے لیکن ایمان نہ ملے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اور دنیا میں مفلسی والی زندگی بسر کرتا ہو دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایمان ہے آمال حسالے والی زندگی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے تو میرے پیارے دوستوں ایمان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آزمایا گیا ہم تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم تو آزمایش کے قابل نہیں ہیں اللہ تم ہمارا تو امتیان مت لینا اس لئے کہ ہم تو آزمایش کے قابل نہیں ہیں ہم تو پہلے سے ہی فیل ہو چکے ہیں تیرے امتیان لینے سے پہلے فیل ہو چکے ہیں بلکہ میرے دوستوں ایمان کی وجہ سے کیسا کیسا آزمایا گیا ہم اس بات کا تصور تک نہیں کر سکتے فیرون کو جانتے ہو بہت بڑا بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا اور وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا قرآن کریم میں فرمایا خدای کا دعویٰ کرنے والا کہ میں تو خدا ہوں میں ہی تو رب ہوں فیرون کی ایک باندی تھی یعنی ایک خادمہ تھی فیرون کی باندی نے ایمان قبول کر لیا مسلمان ہو گئی ایمان قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا فیرون کو پتا چلا فیرون نے اس کی باندی کو بلایا اور اس کی دو بیٹیا تھی ایک دودھ پیتی بچی اور ایک چار پانچ سال کی بچی تھی فیرون نے اپنے دربار میں بلایا اور فیرون نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے تو مجھے خدا نہیں مانتی ہے تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے فیرون کی باندی کہتی ہے کہ ہاں میں نے ایمان قبول کر لیا ہے میں تجھے خدا ماننے کو تیار نہیں ہوں میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں میں موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہوں فیرون نے کہا فیرون نے کہا کہ فیرون نے کہا باندی سے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تُو نے موسیٰ کے رب کا انکار نہ کیا اگر تُو نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا اور میری خدائی کا اقرار نہ کیا مجھے رب نہ مانا تو میں تجھے جلا دوں گا تیری بیٹیوں کو جلا دوں گا تجھے بھی جلا دوں گا اب فیرون کی باندی کا ایمان دیکھو آج میرے دوستوں ہم تو دو دو روپے میں ایمان کو بیش دیتے ہیں آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا نہ ہمیں جان کی قربانی دینی پڑی نہ ہمیں مال کی قربانی دینی پڑی لیکن ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو جلا دینا پسند کر لیا فیرون نے کہا کہ اگر تُو نے ایمان کو نہیں چھوڑا اگر تُو نے موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑا میں تیری دو بیٹیوں کو جلا دوں گا تیری دو بیٹیوں کو ختم کر دوں گا اور تجھے بھی ختم کر دوں گا فیرون کی باندی کا جواب سنو کیا کہتی ہے فقد ایمان تقوض تجھے جو چاہے کرنا ہے کر لے یہ ایمان دل سے نکل نہیں سکتا ایمان اتنا آسان نہیں ہے کہ دل سے نکل جائے ارے میرے بھائیو فیرون کی باندی فیرون کی باندی کی ایک بیٹی جو دودھ پیتی ہے دوسری بیٹی تو تین چار سال کی ہے تین چار سال کی بچی کو فیرون نے لیا اور ایک گڑے میں تیل جلایا اور کھولتا ہوا تیل کھولتا ہوا تیل اور فیرون کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے ورنہ تیری بچی کو اس تیل میں جلا دوں گا فیرون کی باندی کہتی ہے تجھے جو کرنا ہے کر لے لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں میرے پیارے دوستو فیرون کی باندی کی بچی کو فیرون نے پکڑا اور تیل میں جلا دیا ارے میرے دوستو ماں اپنی آنکھوں سے یہ مندر دیکھ رہی ہے کون سی ماں یہ مندر دیکھ سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کو لیا جائے اور آگ میں دانا جائے اور وہ ماں دیکھ رہی ہو اللہ نے فیرون کی باندی کے آنکھوں سے پردے کو اٹھایا بیٹی کہتی ہوئی جا رہی ہے اممہ صبر کر لو اممہ صبر کر لو ابھی جنت میں اکھٹا ہو جائیں گے ابھی جنت میں مل لائیں گے میرے پیارے دوستو فیرون کی باندی کا ایک بول بچا سکتا تھا فیرون کے عذاب سے بچا سکتا تھا صرف اتنا کہہ جاتی صرف اتنا کہہ جاتی کہ ہاں میں تجھے رب مان لیتی ہو پھر گھر میں جا کے توبہ کر لیتی جائز تھا میرے دوستو لیکن ایمان کے ساتھ تھا ایمان کے ساتھ تھا نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ تجھے خدا مان لوں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں کہ تجھے رب مان لوں تو میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر لے لیکن یہ ایمان جو دل میں آیا ہے یہ اسلام جو دل میں آیا ہے وہ نکل نہیں سکتا ہے فیرون نے دوسری بیٹی کو جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو تو کچھ شعور بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوسری دودھ پیتی بچی کو پکڑا اور اس کو بھی تیل میں جلا دیا فیرون کی باندی کے آنکھوں میں آسو تھے فیرون کی باندی رو رہی ہے دو دو بچوں کو تیل میں جلا دیا گیا باندی اس لیے نہیں روتی ہے اس لیے نہیں روتی ہے کہ میری دو دو بچوں کو دو دو بچوں کو جلا دیا گیا بلکہ روتی اس لیے ہے کہ اللہ یہ تو تُو نے مجھے دو دی تھی اگر سو بھی دی ہوتی تو تیرے نام پر قربان کر دیتی میرے پیارے دوستو فیر اخیر میں فیرون کی باندی کی باری آئی فیرون نے اس کو پکڑا باندی نے کہا فیرون ہماری خائش کو پورا کرو گے اللہ نے دنیا میں فیرونوں کو محلت دی ہے اللہ نے دنیا میں ظالموں کو محلت دی ہے لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے تو فیرون کی باندی نے کہا فیرون ہماری خائش کو پورا کرو گے فیرون نے کہا کیا خائش پوری کروانی ہے وہ باندی کہتی ہے کہ جب ہم سب کو ختم کر دیا جائے اس کے بعد جو ہماری ہڈیاں آوے اس ہڈیوں کو کئی فیک مت دینا کسی جگہ پر فیک مت دینا بلکہ تمام ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے کسی جگہ پر دفن کر دینا فیرون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کر دی جائیں گی میرے دوستو وہ باندی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا اور وہ ہڈیوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول میراج میں جاتے ہیں جبریل امین سے پوچھا جبریل مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ جنت کی خوشبو کیسی یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جبریل نے فرمایا میرے محبوب فیرون کی بیٹی فیرون کی باندی ان تمام کو یہاں زمین میں ہڈیوں کے ساتھ دفن کیا گیا ہے جب سے یہاں دفن کیا ہے تب سے لے کر آج تک یہاں پر جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو میرے پیارے دوستو یہ ایمان ان کا ایسا تھا کلمے کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرتے تھے آج میرے دوستو ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دینا گوارہ کر لیتے ہیں ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم روزہ چھوڑنے کو بالکل ہی سمجھ لیتے ہیں صحابہ اکرام کا ایمان دیکھو آخر وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے آخر ان کے دل میں بھی تو خواہشاتیں تھی لیکن اس کے پاوجود وہ اپنی ساری خواہشات کو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمر پر قربان کر دیتے تھے حضرت بلال کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ایمان قبول کر لیا کیسی تکلیف ہے پہنچائی گئی تبتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا حضرت بلال کو مارا جاتا ہے اور گرم گرم زمین پر لٹایا جاتا ہے لیکن حضرت بلال ایمان کو نہیں چھوڑتے احد احد ایک ہی نعرہ ہے بس میں یہی کہتا ہوں اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضرت بلال اور میرے دوستوں عورتوں کا جذبہ دیکھو آج ہم نماز چھوڑنے کو بالکل ہی سمجھتے ہیں آج ہم روزہ چھوڑنے کو بالکل ہی سمجھتے ہیں ہم ایمان کے لئے قربانیاں تو کیا دے سکتے ہیں صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ سے دعا کرو اللہ ہماری آزمائش مت لینا اللہ ہماری آزمائش مت لینا اس لئے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں جیسے صحابہ اکرام امتحان میں کامیاب ہو چکے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ہمارا ہی تو زندگی پہلے سے ہی خالی ہے ہم نماز سے خالی ہم روزہ سے خالی اس لئے میرے پیارے دوستوں صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگی حضرت سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہے ایمان قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا ابو جہل ملعون جو اللہ کے رسول کو پوری زندگی تکلیف پہنچانے والا تھا اسلام کو پوری زندگی تکلیف پہنچاتا تھا ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ سے کہا ایمان کو چھوڑ دے اسی یا نوے سال کی بڑی عورت ہے ضعیف عورت ہے حضرت سمیہ نے فرمایا میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں کیا سلوک کیا گیا کیا سلوک کیا گیا حضرت سمیہ کو ابو جہل ملعون نے ایک نیزہ شرمگاہ میں مارا ہے شرمگاہ میں ایک نیزہ مارا ہے اور شہید کیا گیا اور ایسا ظلمت کیا گیا دو انٹوں کا انتظام کیا گیا دو انٹوں پر رسی باندھی گئی حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ پر رسی باندھی دوسری ٹانگ پر رسی باندھی ایک ان کو اس سمدہ کی طرف دڑایا گیا پھر حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نرسہ مارا ہے ارے میرے دوستو وہ ایمان کی وجہ سے ایسی ایسی تکلیفیں پرداشت کر کے گئے صحابہ اکرام ایمان کی وجہ سے ایسی ایسی تکلیفیں پرداشت کر کے گئے آج ہمیں ایسی تکلیفیں پرداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں ایسی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نماز سے بھی گھالی ہم روزے سے بھی خالی کل قیامت کے میدان میں کیا جواب دوگے ارے صحابہ اکرام تو اپنی قربانیات پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دن کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا ہم نے آپ کے دن کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا تھا اپنے مال کو قربان کر دیا تھا اپنی جان کو قربان کر دیا تھا اس لئے میرے پیارے دوستو یاد رکھو مال کا مل جانا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے اور یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں جو غفلت والی زندگی بسر کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں اللہ فرماتے اللہ فرماتے میں ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں انہیں اتنا مال عطا کرتا ہوں انہیں ایسی رہت عطا کرتا ہوں حتی اذا فریحو یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی میں بعض مرتبہ کہتے ہیں پہ اللہ نے ہمیں تو بڑا خوش ہے اللہ نے ہمیں ایک گھر کا دو گھر بنا دیا ایک دکان کی دو دکانیں بنا دی اللہ نے اتنا مال دے دیا اللہ ہم سے خوش ہے مال کا مل جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہاں اگر حلال کمائی کرتے ہیں مال ملتا ہے مال کا مالدار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بات یاد رکھو مال کا مل جانا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے پھر اللہ نے قرآن کریم میں آگے فرمایا کہ جب مال مل جانے کے بعد آدمی اترانے لگتا ہے آدمی فخر کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ پر راضی ہے اس وجہ سے مجھے اتنا سارا مال مل گیا حتی ادا فریحو یہاں تک کہ وہ خوش ہونے لگتا ہے اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَتًا فَإِلَاهُمْ مُبْلِسُونَ پھر ہم اچانک کی اس کی پکڑ کر لیتے ہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا تو میرے پیارے دوستو ہم ارادہ رکھیں انشاءاللہ بولو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اور یہ ایمان مل گیا میرے دوستو ایمان کی قدر و قیمت کر لو اگر موت کے وقت ایمان نہ ملا میرے دوستو دنیا میں چاہے کتنا بھی کاروبار کیا وہ کاروبار کام نہیں آئے گا مرتے وقت تک کلمہ مو پر ہوگا زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ ہوگا یہ کلمہ کام آئے گا اور یہ کلمہ کس کو مرتے وقت تک نصیب ہوگا کون ہر آدمی مرنے والا ہے کوئی آدمی زندگی پوری زندگی کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا کہ قیامت تک زندہ رہ جاوے ہر آدمی کو موت آنی ہے ہر آدمی دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو اب وہ آدمی جو ایمان پر محنت کرتا رہے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے گا اللہ اس پر موت کے وقت تک کلمہ بھی نصیب کر دیں گے موت کی سختی کو بھی آسان کر دیں گے اس لئے میرے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے مہنے کی طرح بنا لو اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے حضرت شیخ صادی لکھتے ہیں کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے ہستے ہیں گھر والے ہستے ہیں بچہ روتا ہے حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے عامال کرو دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ تم مرتے وقت جا رہے ہو تمہاری زبان پر ہسی ہو اور گھر والے رو رہے ہو ارے میرے پیارے دوستو یہ جذبہ چاہتے ہو ارے بولو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ جتنی زندگی گفلت میں گزر گئی اللہ سے معافی مانگ لو یہ رمضان المبارک کا تئیس واروزہ تو ہو گیا اب میرے دوستو دین کتنے دن رہے بلکل مختصر سا وقت باقی ہے یہ مختصر سے وقت کو گنیمت سمجھو اور ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو گفلت کی زندگی یہ سننا سننا کب تک ہوتا رہے گا اب تو وہ دین آنا چاہیے کہ ہماری زندگی عمل والی زندگی بنے اب تو وہ دین آنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے آج سے دعا کرلو اللہ ہم سب کو یہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچھی پکی محبت داخل فرمائے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی تو فقل اسی فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صدق اللہ العظیم گرامی کے دلولم ایک کرام گزرگانے محترم اور میرے پیارے دوستو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک باکشاہ تھا جس کا نام تھا سلطان محمود گزنوی بہت زبردست باکشاہ تھا ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ اپنے تمام وزیروں کا امتحان لیا جائے اپنے تمام وزیروں کو آزمائے جائے تو باکشاہ نے ایک قیمتی ہیرہ جس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا ایک قیمتی موتی نکالا اور تمام کے تمام وزیروں کو بدلایا تو سب سے پہلے وزیر کو کہا باکشاہ نے کہ یہ موتی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے وزیر نے جواب دیا کہ باکشاہ سلامت اس کی تو بہت بڑی قدروں قیمت ہے اس کی قیمت تو اتنی ہے کہ پوری دنیا مل کر چکا نہیں سکتی ہے تو باکشاہ نے کہا وزیر سے کہ اس موتی کو زمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس موتی کو توڑ دو تو وزیر کہتا ہے نئی بادشاہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں آپ کی چیزوں کی مجھے بڑی قدروں قیمت ہے آپ کے مال کی مجھے بڑی قدروں قیمت ہے تو پھر باکشاہ نے اس کے جواب پر اس کو انعام دے دیا چونکہ آزمائش تھی دوسرے وزیر کو بلایا دوسرے وزیر نے بھی یہی جواب دیا کہ نئی یہ موتی تو بڑا قیمتی ہے یہ موتی تو بڑا قیمتی ہے اس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا ہے باکشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس کو زمین پر توڑ دے اس کو ریزہ ریزہ کر دے تو اس وزیر نے بھی یہی جواب دیا کہ نئی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کی مال کی بڑی افادت کرنے والا ہوں میں آپ کی مال کی بڑی قدر و قیمت کرنے والا ہوں یہاں تک کہ میرے دوستوں مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام وزیروں نے یہی جواب دیا ہر وزیر یہ جواب دیتا ہے لیکن اخیر میں ایک وزیر جس کا نام ہے آیاز جس کا نام ہے آیاز آیاز کو بھی بادشاہ نے یہی بات کہی کہ یہ موتی کیا قیمت کا ہے تو آیاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اس موتی کی قیمت جو میں بدلاؤں گا یہ موتی تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے بادشاہ نے کہا کہ اس موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس موتی کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دو بادشاہ امتحان لینا چاہتا تھا تمام کے تمام وزیروں کا اور آیاز وہ وزیر تھا جو بادشاہ کے مجاز پر پہچاننے والا تھا جو بادشاہ کی صحیح طریقے سے خدمت گزار تھا جو بادشاہ کی صحیح ملازمت کرنے والا تھا تو آیاز نے بلکل سوچے بغیر زمین پر زور سے مارا اور اس موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے زمین پر زور سے مارا اور اس موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اب سارے وزیروں میں افرا تفریح فیل گئی کہ ایک وزیر نے ایک آیاز نے بادشاہ کے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا ایک آیاز نے بادشاہ کے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا بادشاہ کے مال کو ضائع کر دیا آیاز کا جواب سنو کیا کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ موتی کمتی تھا تمہارے نزدیک یہ ہیرہ کمتی تھا لیکن میرے نزدیک بادشاہ کا حکم کمتی تھا میرے نزدیک بادشاہ کا حکم کمتی تھا اس وجہ سے میں نے اس موتی کے دو ٹکڑے کر دیئے اس وجہ سے میں نے اس موتی کو زمین پر ریزہ ریزہ کر دیا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ ہماری خواہشاتیں بہت کمتی ہیں آج ہماری نین بڑی کمتی ہیں فضل میں اٹھنے میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے یہاں پر بیٹھ کر باتیں سننے میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن ہماری نین کمتی ہماری ساری چیزیں کمتی ہیں لیکن اس اللہ کے حکم پر چھوڑ دینا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چھوڑ دینا کہ جن کی اطاعت پر اور جن کی فرما بداری پر اللہ نے وہ راحت کا سامان تیار کر رکھا ہے اللہ نے وہ سکون کا سامان تیار کر رکھا ہے کہ ایسی راحت کوئی دے نہیں سکتا ہے یہ راحت اللہ ہی دے سکتا ہے تو میرے پیارے دوستو ہم اپنی من مانی زندگی کو چھوڑ کر رب چائی زندگی اختیار کریں اور وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مر مٹنے کے لئے تیار ہو جانا چاہئے یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی آپ صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں سنتے آئے صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے دنیا میں زاروں لوگ پیدا ہو جائیں گے قیامت تک کے دنیا میں لوگ آتے رہیں گے لیکن صحابہ کرام جیسی جماعت نہیں آ سکتی ہے میرے دوستو آج ہمارے دلوں میں جیسے گناہ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں جیسے ٹی وی کی محبت ہے ہمارے دلوں میں جیسے اور گناہوں کی محبت ہے صحابہ کرام کے دل میں شراب کی محبت تھی اور شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا پھر شراب کی حرمت نازل ہو گئی صحابہ کرام کے دل میں شراب کی محبت تھی شراب پی جاتی تھی باقاعدہ اونٹ کا گوشت زبا کیا جاتا اونٹ کے گوشت کو پکایا جاتا پھر شراب پی جاتی اور لوگو سنو شراب حرام ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم مدینہ کے بازار بازار میں مدینہ کی گلی گلی میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو چکی ہے شراب حرام ہو چکی ہے حضرت علی مدینہ کے بازار میں اعلان کر رہے ہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے اب میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیکھو ان کے جذبات دیکھو وہ اپنی خواہشات پر چلنے والے نہیں تھے وہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والے نہیں تھے وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے تھے جس کے پاس مٹکا تھا اس نے مٹکے کو توڑ دیا جس کے پاس بوٹل تھی اس نے بوٹل کو توڑ دیا اور علماء لکھتے ہیں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے اور شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کے بازاروں میں شراب کے دریاں باہے گئے مدینہ کے بازاروں میں شراب بے گئی لیکن کسی نے پینا گوارا نہیں کیا اور زندگی پر اس سے دور ہوتے چلے گئے زندگی پر اس کے مو پر نہیں لگایا جس کے مو میں تھا اس نے مو سے تھوک دیا اور میرے پیارے دوستوں آج ہم لوگ گناہوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں آج ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا شراب کا کاروبار تھا اس وقت ملکش ہم سفر کے لئے گئے تھے واپسی پر آئے میرے پیارے دوستوں اس زمانے کا سفر ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کے زمانے کا سفر ہے اس زمانے کا سفر ایسا ہوتا تھا وسیعت نامہ لکھواتے تھے اور واپس آنے کا کوئی چانس اور کوئی امید اور کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی تھی بلکہ جو شخص سفر میں نکلا اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کر دی اپنے گھر والوں کو وسیعت نامہ لکھوا دیا ایک صحابی کا شراب کا کاروبار ہے اب شراب کا کاروبار ہے ملک شام کی شراب مشہور سمجھی جاتی تھی وہ واپسی پر آئے دس اونٹھے شراب کے اور ہر اونٹھے پر دس دس مٹکے رکھے ہوئے ہیں وہ مدینہ کے باؤنٹری میں انٹر ہوتے ہیں اور حضرت علی کی زبان سے اعلان سنتے ہیں او لوگو سنو شراب حرام ہو چکی ہے اب وہ صحابی شراب کا کاروبار ہے دس اونٹھے ہر اونٹ پر دس دس مٹکے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف اپنے اونٹوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف حضرت علی کے اعلان کو سنتے ہیں دوڑے دوڑے وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پیارے دوستو آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی مال پر اپنی کمائی لگائی ہو تو آدمی کو اس وقت تک نین نہیں آتی جب تک کہ وہ پوری جو کمائی لگائی تھی وہ اصول نہ کر لے ہوئے یعنی پوری جو کمائی اس نے مال میں روکی تھی وہ جب تک اصول نہیں کرتا ہے تب تک اس کو نین نہیں آتی وہ صحابی نے نہ جانے کتنے دنوں سے اپنی بیوی سے دور رہوں گے کتنے دنوں تک اپنے بچوں سے دور رہوں گے اور میرے دوستو وہ صحابی کی حالت ہی ہے اور پورا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں یہاں حضرت علی کا اعلان سن رہے ہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ کرنا کیا دس اون تھے ہر اون پر دس دس مٹکے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول شراب آرام ہو چکی ہے اللہ کے رسول شراب آرام ہو چکی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا لیکن اللہ کے رسول میں نے اپنی ساری کمائی شراب پر لگا دی ہے اگر اجازت ہو تو میں بیش دوں کیا کہا اگر اجازت ہو میں پیوں گا تو نہیں اللہ کے رسول لیکن میرا شراب کا کاروبار ہے میں بہت ساری شراب لے کے آیا ہوں اللہ کے رسول اجازت ہو تو بیش دوں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لے جس کا پینا حرام اس کا بیچنا بھی حرام جس کا پینا حرام ہے اس کا بیچنا حرام ہے اب میرے دوستو وہ صحابی کیا دل پر تکلیف پہنچی ہوگی کتنا مال لگایا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دیکھو منافقین لوگ جو اوپر اوپر کے مسلمان ہیں تانہ دے رہے ہیں منافقین لوگ پریشان کر رہے ہیں کہ یہاں تو تُو شراب لے کر آیا ہے اور یہاں تو حرمت کا اعلان ہے یہاں تو حرام ہونے کا اعلان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تانہ دیتے تانے سن لے کل جنت میں تُو ہستا ہوا چلا جائے گا اور میرے پیارے دوستو موجود ہے کتابوں میں کہ وہ صحابی نے تمام کے تمام مٹکوں کو توڑ دیا لیکن شراب کو بیچنا بھی گوارہ نہیں کیا ایسی اطاق کا جذبہ تھا آج ہم لوگ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے حرام کاروبار میں آدمی لگ جاتا ہے مفتیوں سے مسئلہ پوچھتا ہے اور یوں مسئلے کو گھمایا پھر کچھ جائز شکل نکلی پھر واپس مفتی نے نہ کہہ دیا یہ مسئلہ یہ جائز نہیں ہے پھر واپس کچھ سوال کو بدلا پھر واپس پوچھنے کے لیے آئے پھر جوابیاں نہیں یہ شکل جائز نہیں ہے پھر ایسے اپنے سوال کو گھماتے 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 ایک جائز شکل نکالے گا اور کہے گا دیکھو عدو مفتی نے بلکل غلط کہا تھا یہ مفتی نے صحیح کا لیکن تم نے سوال کو گھمایا ہے تم نے ایسی شکل کو گھمایا ہے تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم حرام کام کو چھوڑنے والے بن جائے وہ کام صحابہ اکرام کی زندگی اس سے بڑپور ہے آج ہم نے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملا اس لئے سنائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی انگوٹ ہی پہن کر آگئے اب میرے دوستوں مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے لیکن وہ صحابہ کو مسئلہ کا پتہ نہیں ہے آج بھی ہمارے نوجوان سونے کی چین گلے میں پہنتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہیں وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کی انگوٹ ہی پہن کر آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا صرف سونے کی انگوٹ ہی کو اپنے ہاتھوں سے نکالا وہ صحابی کے ہاتھ میں سے نکالا اور فیک دیا اور کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کے لئے سونا پہننا حرام ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انگوٹ ہی کو فیک کر چلے گئے صحابہ اکرام موجود ہے صحابہ اکرام نے کہا انگوٹ ہی کو اٹھا لے اس لئے کہ یہ تو مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے تو جائز ہے اپنی بہن کو دے دینا اپنی بیٹی کو دے دینا بیوی کو دے دینا یا بیچ کے پیسے بنا لینا لیکن وہ صحابی کا جواب سنو وہ صحابی کیا فرماتے ہیں کہ جس چیز کو اتار کر جس انگوٹ ہی کو اتار کر میرے محبوب نے فیکا ہو اگر میں اس سنگوٹ ہی کی طرف دو بارہ نظر اٹھاتا ہوں تو میری غلامی کس کام کی میری فرما برداری کس کام کی اسی طریقے کے واقعات میرے دوستو کتابوں میں موجود ہیں ایک صحابی لال رنگ کا لیباس پہن کر آگئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لال رنگ کا لیباس مردوں کے لئے حرام ہے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ناراض ہوئے آپ نے اپنے چہرے مبارک کو فیر لیا وہ صحابی نے لال رنگ کے لیباس کو بیچا نہیں عورتوں کو نہیں دیا بلکہ آگ میں جلا دیا اس لئے کہ وہ صحابہ اکرام اس بات کا خیال رکھنے والے تھے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے ان کاموں کو کرنے والے تھے اور جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے ان کاموں سے بچنے والے تھے تو ہمیں بھی اپنی زندگی ایسی بنانی ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے وہ چاہے ہماری عقل نہ مانتی ہو ہماری عقل نہ کہتی ہو لیکن اس حکم پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور جن باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے ان باتوں سے رکنے والے بن جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول کے مطابق زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گداریں گے آپ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گداریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا قرآن کہتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا اللہ اس پر یہ انام کرے گا اس کو کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور سچوں کے ساتھ والشہدہ اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور جس نے دنیا میں جس کا طریقہ اختیار کیا ہے فرمایا من تشبہ بقومین فہو آمین recession اگر کسی نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کو غیروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين غرامی قدر علماء کرام مزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے یہ بات آپ لوگوں کو بتلا دی گئی تھی کہ دنیا کی تمام نعمتیں مل جائے اور ایمان نہ ملے تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا اور دنیا کی کوئی نعمت نہ ملے لیکن ایمان مل گیا عامال صالحہ کی توفیق مل گئی تو آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے تو میرے پیارے دوستو یہ کلمہ جو ہمیں بلا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ہم سے تقاضہ کیا کرتا ہے آج یہ بات سنیں گے انشاءاللہ اس لئے کہ روزانہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مینہ گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت داخل ہو جائے آج میرے پیارے دوستو دنیا کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے ارے دوستہ کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے اولاد کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے مال کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی ہے اللہ کی محبت کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی ہے تو آج ہم سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت داخل ہونی چاہیے اللہ کی محبت داخل ہونی چاہیے تو میں بات کیا کر رہا تھا کلمہ کا مل جانا بہت بڑا اللہ کی طرف سے انام ہے لیکن یہ کلمہ ہم سے تقاربہ کیا کرتا ہے یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے کلمہ میں دو جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو جز ہے دو پارٹھ ہے تو سب سے پہلا پارٹ لا الہ الا اللہ یہ ہم سے کیا تقاربہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی عبادت کس کی کرنی ہے ارے بولو نا عبادت کس کی کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میرے پیارے دوستو اگر توحید سمجھ میں آ جائے توحید یعنی اللہ سے ہونے کا یقین سمجھ میں آ جائے تو دین کے سارے مسئلے سمجھ لے میں بڑی آسانی ہو جائے گی توحید کو سمجھ لو میرے پیارے دوستو ہماری آنکھوں سے جو ہدا ہوا نظر آتا ہے آنکھ تو یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا کی شکلوں سے ہوتا ہے لیکن دیل یہ کہے نہیں یہ دنیا کی شکلوں سے نہیں ہوتا ہے کرنے درنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے کرنے درنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے شفا دینے والی بھی ذات اللہ کی مالدار بنانے والی بھی ذات اللہ کی مال دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے میرے پیارے دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں نام سناؤ گا حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا لکھا میرے دوستو چالیس دین اور چالیس دات تک آگ میں رہے ہیں اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے کلمے کی دعوت کو پیش کیا ہے تو نمرود نے آگ میں ڈالا ہے چالیس دین اور چالیس رات حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں رہے لوگوں کا خیال یہ تھا لوگ یہ سمجھتے تھے چونکہ آگ میں تو آدمی پانچ میٹھ تک جاتا ہے تو کوئلہ بن جاتا ہے اس کی شکل پہچانی تک نہیں جاتی چالیس دین اور چالیس رات حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور جب چالیس دین کے بعد نکلے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام آگ میں جانے سے پہلے جتنے خوبصورت نہیں تھے اتنے آگ میں جانے کے بعد خوبصورت بن چکے ہیں اور حضرت عبرائیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ کاش مجھے پھر آگ میں بیج دیتا اللہ کاش مجھے پھر آگ میں بیج دیتا لوگوں نے پوچھا عبرائیم علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی یہ تو کامیابی کی بات ہے کہ تم آگ سے نکل آئے یہ تو کامرانی کی بات ہے کہ تم آگ سے نکل آئے واپس دعا کیوں کرتے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آگ میں تھا تو روزانہ صبح شام مجھے میرے اللہ کا دیدار ہوتا تھا اور میرا اللہ کہتا تھا کہ عبراہیم تجھے آگ نے جلایا تو نہیں تجھے آگ نے ختم تو نہیں کیا تو توحید کو سمجھو کہ آگ کا کام جلانا ہے لیکن میرا اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی ہے میرا اللہ نہ چاہے تو آگ نہیں جلا سکتی حضرت اسماعیم علیہ السلام کے گلے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی تھی معلوم ہے آپ کو یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ کے نام پر قربان ہی کرو اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کی قربان ہی کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے ہیں لیکن چھوڑی کا کام ہے کٹنا اللہ نہ چاہے تو چھوڑی نہیں کٹ سکتی ہے نہیں کٹ سکتی ہے اسی طریقے سے صفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے بارش برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے دردے کے نبی ہے اللہ سے باتیں کرتے تھے نا ارے بولو نا اللہ سے باتیں کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمان میں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں کر رہے ہیں اللہ العالمین میری قوم بڑی پریشان ہے اے اللہ دو پانی برسا دے اس لئے کہ یہ جانور بھی بڑے پریشان ہے یہ کھیت بھی سوکے ہے یہ فل بھی سوکے ہیں یہ فل بھی سوکے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ جاؤں میں پانی برسانے والا ہوں میرے پیارے دوستوں لکھا تین دین اور تین رات تک موصلہ دھار بارش ہوئی تین دین تک بارش ہوتی گئی تین رات تک بارش ہوتی خوشکہ کی خوشکہ ہے کھیتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا نفول اگاہ ہے نفول اگاہ ہے تو ساری قوم واپس حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی اللہ سے پھر جا کر کہو کہ اللہ پانی برسا دے ہوئے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ابھی تو میں اللہ کے پاس گیا تھا ابھی تو اللہ سے بارش مانگی تھی قوم نے کہا کہ موسیٰ بارش تو ہوئی لیکن فائدہ نہیں ہوا جو کھیت میں فل اگنے چاہیے تھے وہ فل نہ ہوں گے جو فل ہونے چاہیے تھے وہ فل نہ ہوں گے جو زمین میں جو بہار آنی چاہیے تھی وہ بہار نہیں آئی یہ زمین بھی خوشکہ ہے یہ زمین بھی سوخی ہے کوئی فائدہ ہوا نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ الہ العالمین میری قوم بڑی پریشان ہے اللہ پانی برسا دے اللہ پانی برسا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی تو پانی برسایا تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی تو پانی برسایا تھا حضرت موسیٰ فرماتے اللہ پانی تو برسایا لیکن پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پانی سے جو کھیت میں فل آنے چاہیے تو وہ کھیت میں فل نہ آئے فول آنے چاہیے تھے وہ فول نہ آئے اللہ واپس پانی برسا دے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے پانی مانگا تھا یا کھیت کا فائدہ مانگا تھا تم نے پانی مانگا تھا یا زمین کا فائدہ مانگا تھا تم نے پانی مانگا تھا یا زمین کا بہار لانا مانگا تھا حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ مانگا تھا تو پانی فرمایا پانی مانگا تھا تو پانی تو میں نے برسا دیا تم نے پانی مانگا تھا پانی تو میں نے برسا دیا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی اللہ آئندہ سے ماغوں گا تو کھید کا فائدہ بھی ماغوں گا آئندہ سے ماغوں گا تو باگ کا فائدہ بھی ماغوں گا یہ زمین کا فائدہ بھی ماغوں گا اللہ فرماتے موسیٰ جاؤ زمین پر جاؤ تمہیں میری خدای سمجھ میں نہیں آئی اپنے قوم کے ستر آدمیوں کو سیونٹی آدمیوں کو جمع کرو اور جنگل سے جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیوں کو لاتے جاؤ جلاتے جاؤ لاتے جاؤ جلاتے جاؤ تین دین اور تین رات تک لکڑیوں کو لاتے جاؤ جلاتے جاؤ لاتے جاؤ جلاتے جاؤ تین دین اور تین رات تک حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومت کے سکتر آدمی لکڑیوں کو لاتے گئے جلاتے گئے لاتے گئے جلاتے گئے اب تین دین تک آگ بڑی بڑک رہی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ آگ میں دیکھو تو سہی موسیٰ آگ میں تو دیکھو لوگوں نے دیکھا کہ اس آگ میں فل اگے نظر آ رہے ہیں اس آگ میں فول اگے نظر آ رہے ہیں اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے بارش ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں اور یہ آگ ہے اور آگ میں فل اگے نظر آ رہے ہیں آگ میں فول اگے نظر آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے دوڑے دوڑے کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تین دین اور تین رات بارش ہوئی بارش کا کام تو یہ ہے بارش کا کام تو یہ ہے کہ زمین کے اندر بہار لاوے فول اگاوے فول اگاوے لیکن بارش ہوئی بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ تین دن تک تُو نے آگ جلوائی اور آگ کے اندر تُو نے فول اگا دیئے تُو نے فول اگا دیئے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر میں نہ چاہوں تو بارش سے فل بھی نہیں اگھ سکتا ہے اگر میں نہ چاہوں تو بارش سے فول بھی نہیں اگھ سکتا ہے اس لیے کہ سب کچھ کرنے دننے والی ذات کس کی ہے ارے بولو نے سب کچھ کرنے دننے والی ذات کس کی ہے موسیٰ تیرا ذہن یہ کہتا ہے تیرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بارش آوے اور سبزہ اگے تیرا ذہن یہ کہتا ہے کہ بارش آوے اور فول اگے اور میری خدا یہ ہے کہ بارش بھیجو اور کچھ نہ اگاؤ اور آگ جلا کر اس میں فول اگاؤ دوں تو میرے پیارے دوستوں کرنے دننے والی ذات اللہ کی شفاہ دینے والی ذات بھی کس کی کسی پر یقین نہیں صرف اللہ پر مجھے ایک ساتھی نے سنایا ہے مل صاحب ایک انگوٹھی ہے ہمارے رشتدار میں انگوٹھی لگا دیتے تو اس کو شفا ہو گئی اور جب انگوٹھی واپس نکال دے واپس بیمار ہو گیا یہ کہاں کی بات ہے بھائی انگوٹھی میں شفا کس میں رکھی ہے شفا کس میں رکھی ہے اللہ نے اللہ شفا دینے والا ہے انگوٹھی سے شفا نہیں ہوتی اگر انگوٹھی سے شفا ہونے لگے گی تو پھر سارے ڈاکٹر لوگ گھر میں بیٹھ جائیں گے اور سب انگوٹھی لگا دیں گے اور انگوٹھی میں شفا پا لیں گے اس لئے کرنے دننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے میرے پیارے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک برتبہ زبردست پیٹ میں درد بہت زبردست پیٹ میں درد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں بڑا پریشان ہو چکا اور وہ پیٹ میں زبردست درد ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ فولہ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں کچھ جڑی بٹی ہے اس کو کھالو اللہ تمہیں شفا دے دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فولہ جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں پر جو جڑی بٹی ہے اس کو کھالو شفا مل جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پر گئے اور اللہ کے حکمت سے گئے تھے کھایا شفا ہو گئی کچھ زمانے کے بعد واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد شدت کا درد اتنا درد کہ پوچھو مت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا نہیں کی اب واپس ڈائریک چلے کہاں پر جو پہلے گئے تھے جڑی بٹی کو کھانے کے لیے واپس چلے اور وہاں پر کھایا تو کھانے کے بعد تو اور درد بڑھ گیا اتنا درد بڑھا کہ پوچھو مت اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ علیہ السلام یہ کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے پوچھ کر گئے تھے اب بغیر پوچھے گئے ہو اس لئے کہ یہ جڑی بٹی میں کوئی شفا نہیں ہے شفا دینے والی ذات کس کی ہے ارے بولو نے شفا دینے والی ذات کس کی ہے انگوٹھی میں شفا نہیں ہے شفا دینے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جانا چاہیے اور یہ یقین کو پیدا کرنے کے لئے میرے پیارے دوستوں محنت کرنی پڑتی ہے جیسے ہم دکان کو چلانے کے لئے ایک بڑی محنت کرتے ہیں کاروبار کو چلانے کے لئے ایک بڑی محنت کرتے ہیں اس لئے اللہ سے ایک ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لئے ہمیں اللہ کے راستے میں اپنے وقت کو نکال کر اس میں محنت کرنی پڑے گی تاکہ جب جب ہمارا یقین بنے گا یہاں معاول ایسا ہے اس محول میں یقین نہیں بن سکتا ہے جب ہم اپنے مال کی قربانی دیں گے جان کی قربانی دیں گے اپنے عقاد کی قربانی دے کر اللہ کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین سکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے انشاءاللہ یہ یقین اللہ کی طرف سے پیدا ہوگا اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ سب کچھ کرنے درنے والی ذات اللہ ہی کی ہے تو پھر ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس لئے کہ آج اگر ہمیں کوئی زلیل کرے ہمیں کوئی زلیل کرے تو ہمیں بڑا دوخ ہوتا ہے لیکن یقین یہ بنا لو کہ چاہے مجھے کوئی بھی زلیل کر دے ہوئے اگر اللہ نے عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ کی قسم کوئی زلیل نہیں کر سکتا اگر میری سارے لوگ عزت کرے لیکن میرے اللہ نے مجھے زلیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی قسم کوئی زلیل نہیں دے سکتا تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کتنی بڑی کامیابی سنائی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے سب کچھ کرنے درنے والی ذات اللہ ہی کی ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے موت تک اس پر جمع رہے یہی عقیدہ اپنے زندگی میں بنائے رکھا کیا ہی نام جب اس کا آخری وقت ہوگا فرشتے نازل ہوں گے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے اللہ تخافو درنامت تجھے ٹینشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے لئے تو اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے توقیدہ بناوگے میرے پیارے دوستو قرآن میں آگے کہا فرشتے کہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی ہم تیرے دوست تھے آخرت کی زندگی میں بھی یہ قبر میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تیرے دوست ہیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت کا وہ وعدہ پورا کیا جائے گا تو میرے دوستو یقین بنائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل کریں گے انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا پچیس وار رمضان ہو گیا اب تو میرے دوستو کتنے دن اب ہمارا تو کل صرف آخری دن ہے آخری دن آپ باتیں سنو گے لیکن یہ باتیں رمضان کے لئے موقف مت رکھنا میرے دوستو رمضان کے علاوہ میں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا کرو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وآخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قضر علماء کرام گزرگانے محترم اور میرے پیارے دوستو آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ تو مفصل باتیں تو انشاءاللہ جمعہ میں ہوگی تو آپ لوگ جلدی پہنچو گے انشاءاللہ ارے بلو جلدی پہنچو گے انشاءاللہ آج کے دین کی دو مجلی سے بڑی اہم ہے فضرباتو یہاں کچھ مختصر سی بات تو ہونی ہونی ہے لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے جو بیان ہوگا اس بیان میں ہم ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ اور رات کو قرآن کریم مکمل ہوگا انشاءاللہ تو قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ باتیں ہوگی اس میں بھی آپ شرکت کرو گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی کون سے نبی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے شیس حضرت شیس علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں باتیں کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دیا اور آپ کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام بیٹے سے فرماتے میرے بیٹے آنے والے آخری نبی کا مقام تو بہت اوچا ہوگا آنے والے آخری نبی کا مرتبہ تو بہت اوچا ہوگا آنے والے آخری نبی کی شان تو بہت اوچی ہوگی تو بیٹا شیس حضرت شیس علیہ السلام فرماتے اببہ آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہو میں بھی نبی آپ بھی نبی اور آنے والے آخری نبی بھی نبی ان کا مقام کیسے اونچا ان کا مرتبہ کیسے انچا حضرت عدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس وہ امام بننے والے ہیں اور ہم تو مقتدی ہیں وہ مقتدہ ہے اور ہم مقتدی ہیں پھر حضرت عدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس اس پر تم میری پانچ باتیں سن تاکہ پتا چل جائے کہ آنے والے آخری نبی کا مقام کیا ہے کتنی باتیں پھر بولو نا کتنی باتیں آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں گلتی ہوئی ایک چھوٹی سی گلتی ہوئی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ فرماتے میرے آدم اس درخت کے قریب متونا ونہ گناہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے ونہ گناہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے لیکن شیطان نے فسلہ دیا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطُونَ شیطان نے فسلہ دیا اور حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب ہو گئے گلتی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے شیط مجھ سے جنت میں گلتی ہوئی صرف ایک گلتی صرف ایک گلتی مجھ سے ہوئی اور ایک گلتی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے شیط آنے والے آخری نبی کے مقام کو جاننا چاہتا ہے آنے والے آخری نبی کے مرتبے کو جاننا چاہتا ہے تو میری پانچ باتیں سننے کہ مجھ سے جنت میں گلتی ہوئی مجھ سے گناہ ہوا حضرت عادم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی کہ اس طرف تک کہ قریب ہو گیا تو اللہ نے مجھے جنت میرا گھر تھا جنت میں سے نکال دیا اور گھر سے بے گھر کر دیا اور آنے والے آخری نبی کا مقام یہ ہوگا کہ ان کے امتی گلتی پر گلتی کرتے جائے گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن اللہ ان کو گھر سے کبھی بے گھر نہیں کرے گا تو میرے پیارے دوستو آج ہمارے گناہ کتنے ہیں اگر اللہ چاہتا تو گھر کو چھیم سکتا تھا حضرت عادم علیہ السلام سے اللہ نے گھر کو چھیل لیا لیکن ہمارے گناہ اتنے ہیں اس کے باوجود بھی ایک گھر کا مالک تھا اللہ نے دوسرا گھر دلوا دیا دوسرے گھر کا مالک تھا کچھ زمانہ ہوا اللہ نے تیسرا گھر دلوا دیا تو گھر ملا کس کے صدقے ارے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا گھر کس کے صدقے ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا اور حضرت عادم علیہ السلام کی دوسری بات سنو میرے بیٹے شیس مجھ سے جنت میں غلطی ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گیا میں درختہ کے قریب ہو گیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے میرے بدن سے کپڑے کو بھی چھیل لیا قرآن کریم کے آٹھوے پارے میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام کے اوپر جنت کا لباس تھا اللہ نے جنت کے لباس کو چھین لیا اور حضرت عادم علیہ السلام نے اپنا بدن اپنا ستر درختوں کے پتوں سے چھپایا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عادم علیہ السلام نے اپنے بدن کو درختوں کے پتوں سے چھپایا اب حضرت عادم فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس آنے والے آخری نبی کیا مقام یہ ہوگا آنے والے آخری نبی کی شانی ہوگی کہ ان کے امتی گلتی پر گلتی کرتے جائے ان کے امتی گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن اللہ ان کے بدن سے کبھی کپڑے کو نہیں چھینے گا بلکہ پچاس روپے میٹر پہننے والا تھا آگ دو سو روپے میٹر پہننے لگا ہے تو میرے دوستو کپڑا ملا کس کے صدقے بولو نے کس کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیسری بات عادم کی سنو میرے بیٹے شیس مجھ سے ایک مشٹیک ہو گئی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا مجھ سے ایک مشٹیک ہوئی تو اللہ نے کیا کیا میاں بیوی کے رشتے کو علک کر دیا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عادم علیہ السلام کو سی لنکا میں اتارا اور ایک قول کے مطابق حضرت عادم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین پر اتارا اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا تو میرے بیٹے شیس مجھ سے ایک گلتی ہو گئی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو الگ کر دیا اور آنے والے آخری نبی کے امتی کا مقام یہ ہوگا کہ ان کی امت گلتی پر گلتی کرتے جائے ان کی امت گناہ پر گناہ کرتی جائے لیکن اللہ میاں بیوی کے رشتے کو کبھی الگ نہیں کرے گا بلکہ شوہر ہر کیا گناہ کرتا بیوی کو گھر میں پتہ نہیں بیوی گھر میں کیا گناہ کرتا شوہر کو پتہ نہیں کتنی باتیں ہو گئی ارے بولو کتنی باتیں ہوئی کپڑا ملا کس کے صدقے نبی کے صدقے گھر ملا کس کے صدقے نبی کے صدقے میاں بیوی کے درمیان جوڑ کس کے صدقے نبی کے صدقے اب دوسری دو باتیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی عجیب ہیں میرے پیارے دوستو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس مجھ سے گلتی ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے تو گلتی کے بارے میں کیا کیا تورات میں بیان کر دیا کہ حضرت آدم نے غلطی کی زبور میں بیان کر دیا کہ حضرت آدم نے غلطی کی انجل میں بیان کر دیا کہ حضرت آدم نے غلطی کی قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی لیکن میرے بیٹے شیس آنے والے آخری نبی کے امتی کا مقام یہ ہوگا کہ وہ غلطی پر غلطی کرتے جائے گناہ پر گناہ کرتے جائے لیکن اللہ ان کے گناہ کو ایسا چھپا دے گا اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ فرما دے میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں تھا ایسا گناہ کو چھپائے گا تو ہمارے گناہ چھپے کس کے صدقے ارے بولو نے کس کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج ہم کتنے بھی گناہ کریں اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہمارے گناہ کسی کے سامنے ظاہر کیے بلکہ بنی اسرائیل میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ آج اس نے یہ گناہ کیا ہے آج اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ تو میرے محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم کتنے گناہ کریں کسی کو پتا نہیں چلتا اب پانچویں بات سنو حضرت عدم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بہت اہم بات ترہ توجہ سے سننا حضرت عدم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے شیس مجھ سے ایک گلتی ہو گئی مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے تو کیا کیا میں سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا دو سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا تین سو سال رویا اللہ نے ماف نہ کیا لیکن آنے والے آخری نبی کے امتی کا مقام یہ ہوگا آنے والے آخری نبی کے امتی کا مقام یہ ہوگا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کا کترہ نکلے گال پر آنے سے پہلے اللہ انہیں ماف کر دے گا کتنا اونچا مقام ہے حضرت آدم تو تین سو سال روئے اور تین سو سال کے بعد اللہ نے دعا دی ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین تین سو سال رونے کے بعد یہ دعا اللہ نے دی یہ دعا مانگی فیر اللہ نے معاف کیا تو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام ارے بولو نا نبی کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام کسی کا مقام نہیں ہے اس لئے میرے پیارے دوستو یہ گھر ملا ہے تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے یہ بدن پر جو کپڑے ملے ہیں یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے یہ میوہ بھی کے درمیان جو جوڑ ہے یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے ہمارے گناہ چھپے ہیں یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے تو اس نبی کا حق تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آج میرے دوستو جمعہ کا دین ہے درود پاک کی کسرت کرو گے انشاءاللہ ارے بلو درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اگر میری زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کی حمد و سنہ کرنے والے نہ ہوتے تو میں آسمان سے پانی کا ایک کترہ نہ برساتا میں زمین میں دانہ اگاتا پھر اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ چاہتے ہو کہ میں تم سے قریب ہو جاؤں میں تم سے محبت کرنے لگوں میں تم سے محبت کرنے لگوں میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا تمہاری زبان سے تمہارا کلام ہے تمہارے دل سے تمہارے خطرات ہے تمہارے بدن سے تمہاری روح ہے اور تمہاری آنکھوں سے تمہاری روشنی جتنی قریب ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤ حضرت موسیٰ فرما دے کہ اللہ میں چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے پیارے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت اچھا ہے آپ نے سن لیا کہ آقائدو جہاں کہ احسان اتنے ہیں کہ اگر ہم ان احسان کا بدلہ چکانا چاہے ہم موت پک درود پاک پڑھتے رہے پھر بھی ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ ہم چکا بھی نہیں سکتے ہیں اس لئے میرے پیارے دوستوں اگر دنیا کے خطرات سے آخرت کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا احتمام کرو وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے آپ نے پہلی مرتبہ کا آمین دوسری مرتبہ کا آمین تیسری مرتبہ کا آمین صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ آپ پہلی مرتبہ ممبر کی سڑھی پر قدم رکھے کہتے ہیں آمین دوسری مرتبہ سڑھی پر قدم رکھے کا آمین دیسری مرتبہ صدیق پر قدم رکھے کہا آمین تو سب سے پہلی بات تو اللہ کے رسول نے جو فرمائی کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ حلاق ہو جائے وہ شکشہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شکشہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی نہ مانگ لی اللہ کے رسول نے فرمایا آمین پھر دوسری بات ہمارے آقا نے فرمائی حلاق و تباہ و برباد ہو جائے جبریل فرماتے ہیں حلاق اور تباہ و برباد ہو جائے وہ شکشہ جس کے والدین اس کے سامنے زندہ ہو اور وہ والدین کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا آمین والدین پر باتیں انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی تیسری پر جو ہمارے نبی نے فرمای جبریل امین بددعا دیتے ہیں کہ حلاق ہو جائے وہ شکش تباہ و برباد ہو جائے وہ شکش جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو بولو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے آمین کہا تو درود نہ پڑنے والے مطالق اللہ کے رسول کیا فرماتے جبریل کیا فرماتے حلاق ہو جائے وہ شکش تباہ و برباد ہو جائے وہ شکش جس کے سامنے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑے تو میرے پیارے دوستو درود پاک بہت بڑا خزانہ ہے درود پاک سے اللہ دنیا کے ٹینشن کو بھی دور کر دیتا ہے دنیا میں جو ہمیں ٹینشن ہوتے ہیں کاروبار کا ٹینشن نہ جانے کتنے ٹینشن جو انسان درود پاک کی کسرت کرے گا اللہ اس کے دنیا کے ٹینشن کو بھی دور کرے گا آخرت کے ٹینشن کو بھی دور کرے گا بعض لوگوں کو نین کی شکایت ہوتی ہے نین نہیں آتی ہے درود پاک پڑھ کر دیکھو مکمل درود نہیں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول کا مقام بہت اوچا کہو اللہ کے رسول کا مقام بہت اوچا تو ہم اللہ کے رسول کے تمام احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنی ہونے گار زبان سے درود پاک تو پڑ سکتے ہیں تو درود پاک جتنا بھی ہو سکے ہم درود پاک کی قصرت کریں گے انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ جمعہ میں ہوگی جلدی پوچھو گے انشاءاللہ کونے ایک بجے اجان ہوگی اجان کی بات فوراً باق شروع ہو جائے گی اس لئے میرے پیارے دوستو یہ آخری جمعہ ہے اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ ہو تو اس جمعہ کو گنیمہ سمجھو اور جمعہ کی نماز میں جلدی پوچھو گے انشاءاللہ رات کو قرآن کریم کی مدلس میں بھی پوچھو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصف فرمائے و آخر دعوان رحمد اللہ